اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی اللہ رسول کریم یہ اصولِ حدیث ہے اس اصولِ حدیث کے متعلق بھی ایک مقدمہ دس اس کی فصل اور ایک ختمہ بیان ہوگا عام طور پر اصولِ حدیث مدارس میں جو پڑھائے جاتی ہیں یہ اس سے ہٹ کے مدارس کے اندر ہم جو اصولِ حدیث پڑھتے ہیں تدریب الرعاوی کے اندر شرح نقوہ کے اندر اس کے اندر ہمیں اصولِ حدیث وہ ملتے ہیں جو شوافق ہیں حضرات شوافق کے اصولِ حدیث ہم پڑھتے ہیں اور انہیں کو اصولِ حدیث ہی سمجھا جاتا ہے حالانکہ احناف امت کا موتد بھی تبقہ ہے اور سب سے بڑا تبقہ ہے ان کے اپنی اصولِ حدیث ہے اور احناف کے اصولِ حدیث طلبہ کو یا تو نہیں پڑھائے جاتے یا پڑھائے جاتے تو پھر بتائیں نہیں جائے اب ہمارے اس میں دیکھیں نا مولانا آپ ادھر آجائے آجائے ہیں آجائے ہیں آجائے ہیں آجائے ہیں ایک کتاب مستقل اصولِ حدیث کی ہمارے آپ نساب کے اندر شامل نہیں ہیں احناف کے اصولِ حدیث میں جو پڑھائے جاتے ہیں نور اللہ نوار کے اندر جو بحث و سنہ ہے یہ احناف کے اصولِ حدیث ہیں لیکن جب نور اللہ نوار پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو اسے اصولِ فقہ کہہ کر پڑھاتے ہیں اصولِ حدیث کہہ کر نہیں پڑھاتے ہیں بحث و سنہ کے اندر جتنے اصول لکھے ہوئے ہیں یہ احناف کے اصول حدیث اور احناف کے اگر اصول حدیث دیکھے جائیں یہ شوافے سے بہت جا کر اوپر ہیں اور باز دکھا ایسی ہے کہ احناف وہاں حدیث لے لیتے ہیں شوافے موالک گنابلہ وہاں حدیث چھوڑ جاتے ہیں پھر بھی ہمیں لوگ آل الرائے کہتے ہیں اور انہیں آل الحدیث کہتے ہیں اس کی وجہ اصول سے نواقفی ہے یہاں ہم تقریباً کوشش ہی کی ہے کہ وہی اصول حدیث جمع کیے جائیں جن پہ احناف کا عمل بھی ہے اور احناف کے اصول بھی ہے سب سے پہلے یہ تو وہ مقدمہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں میں اس لئے اس کو ویسے ہی بزرختہ چلا جاتا ہوں حدیث کا لوگوی معنی یہ جدید اور نائے کے مقابلے میں ہے یہ قدیم کی مقابل میں استعمال ہوا ہے کہ قرآن کریم قدیم ہے اب قدیم کا معنی آپ سمجھتے ہیں نا اللہ رب العزت قدیم ہے جس کی ابتداء ہے جس کی انتہا ہے تو اللہ قدیم ہے اور کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے اور ہمیشہ کلام متقلم کی صفت ہوتی ہے صفت موصوف ہمیشہ سے ہوتے ہیں تو یہ بھی یہی ہے تو وہ قدیم تھا پرانا تھا حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم نہیں ہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حدیث حادث یعنی نایہ اور جدید کے معنی میں کہا گیا ابن عجر رحمہ اللہ نے فتو الباری میں اس کی تعریف کی ہے مَا يُضَافُ عِلَى النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وَقَعَنَّهُ عِرِيدَ بِهِ مُقَابِلَةُ الْقُرْآنِ لَيَنَّهُ قَدِينَ اللہ مَتْتِبِي رحمہ اللہ نے شرم اشکات میں بھی یہی تعریف کی ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابی کی بات اور تابعیت بات اور پھر ان کی تینوں کسموں کو تقریر کا ان کی تینوں کسموں کو حدیث کی حدیث ہیں اب پڑھ جو گئے ہیں کہ حدیث کی تین کسمیں ہیں کول فیل اور تقریر کول بانی گفتگو فیل بانی ان کا عمل اور تقریر بانی ان کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ اس کو اس کے حق میں یا اس کے رد میں بات نہ کرے بلکہ اس کو بالکل مناسب طور پر دیکھتے رہے ہیں اس پہ ایک وجہ تصمیح کے اوپر حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا گیا حضور فرمان کو حدیث کہ یہ قرآن کے مقابلے میں دوسرا حضرت علامہ شبیر آمد عثمان علیہ مولا کا قول ہے وہ فرماتے یہ سورة نمبر 93 اور سورة مزدعہ کی آخری آیت ہے اس میں اللہ پاک نے حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں جو رب کی نعمت آپ بے ہے اس بیان کرنے میں اللہ لفظ بیان نہیں لیا لفظ فحدیث لیا ہے تو حدیث حدیث سے نکلا ہے تو اس کو مانے یہ حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کرنے کا حکم خدا بندی ہے اللہ رب اللہ طرف سے حکم ہے کہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں تو یہ وَأَمَّا بِنِ عَمَدِ رَبِّكَا فَحَدِّثِ سے جو ہے نا مستعار لفظیں اس سے مانگا گیا ہے اور واقعی یہ ایسی صدائبہ سہران دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس پہ صحیح بخاری کتاب العلم باب الحرس و علی الحدیث کے دات امام بخاری سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول لائے ہیں حدیث پاک میں حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا لَكَلْ زَنَنَتُ يَا عَبَا حُرَيْرَا حضرت ابو حریرہ نے ایک بار حضور پاک اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوالات کی ہے جب دوسرا تیسرے سوال پہ آئے تو حضور پاک نے فرمایا ابو حریرہ مجھے یقین تھا تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا اس حدیث کے بارے میں تو ہی سب سے پہلے اس حدیث کے بارے مجھ سے سوال کر رہا ہے تو حضور نے بھی اپنی بات کو یہاں حدیث فرمایا تو اس کا معنی یہ ہوا باکہ نبی علیہ السلام کی قول کو حدیث کہا جا سکتا ہے اب ایک اور لفظ دیکھیں حدیث کی مقابلے میں بہت سے لفظ ہوتے ہیں جو حدیث کے ہم وزن ہم معنی استعمال ہوتے ہیں مثال کا طور پہ لفظ خبر ہے یا لفظ اثر ہے خبر بھی کہتے ہیں اثر بھی کہتے ہیں وجہ افل خبر یہ آپ اصول شاشی سے لے کر نہ توزی تلوی تک چلے جائیے فقہ اکثر اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا خبر کا لفظ تھوڑا فرق پیانتی کرتے ہیں آگے آ رہا ہے فرق اثر اور خبر میں کیا ہے تو خبر اور اثر یہ بھی حدیث کے ہم اللہ ہم معنوں میں ہو جاتا ہے علامہ عثمانی جو ہمارے محدث علامہ زفر عمد عثمانی ہیں وہ اسی حوالے سے اس پر بحث کرتے ہوئے قوائد فیولو من حدیث کی سفر چوبیس پچیس پہ لکھا فرمایا قلمائے حدیث کے ہاں جو خبر کا اطلاق ہے نا یہ حدیث پاک کے لفظ کے اوپر ہے اور یہ دونوں لفظ مرفوع موقوف اور مقتوع تینوں کے اوپر دلالت کرتے ہیں اگر اصول تحصیر المنطق کا قائدہ ذہن میں ہونا کہ نسبت کی چار قسمیں تصاوی تبایل اموم خصوص مطلق اموم خصوص منوجہ ان میں ایک نسبت اموم خصوص مطلق کی ہے کیا مالا کہ پہلا اور دوسرا یہ جو آپس میں ان کو تشبیح دی گئی ہے یہ پہلے کا ہر ہر فرد دوسرے کے ہر فرد صادق آئے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کا ہر فرد پہلے کے ہر فرد صادق آئے اس کو آسان الفاظ میں میں آپ کے سامنے کیا کہوں دیکھو پاکستانی انسان ہے ہر انسان کے لئے پاکستانی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہر پاکستانی کے لئے انسان ہونا ضروری ہے تو اسی طرح یہ اسے کہتے ہیں عموم خصوص مطلق رابطے کا ذریعہ ٹیلی فون ہے ہر رابطے کا ذریعہ ٹیلی فون ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو ٹیلی فون ہے اس کا رابطے کا ذریعہ ہونا ضروری ہے بعض اوقات رابطے کا ذریعہ انسانی جو ہے نا وہ پیغامات بھی ہو سکتے ہیں اس کو کہا حدیث اور خبر ہر خبر جو ہے وہ حدیث تو ہو سکتی ہے ہر اثر جو ہے وہ حدیث نہیں ہو سکتی لیکن ہر حدیث اثر ہو سکتی ہے یہ حضرت علامہ زفرہ مدسمانی رحمت اللہ رہ نے فرمایا کہ اس کتاب میں قواعد فیلومی لحدیث یہ قواعد فیلومی لحدیث کن سی کتاب میں میں اس کا تھوڑا تعریف آپ کو گرا دوں حضرت تھانوی رحمت اللہ رہ کے دور میں جب غیر مقلدین کی فتنے نے سر اٹھایا نہ ہر مسئلے پہ غیر مقلد دلیل مازدیتے ہیں ہر مسئلے پہ حدیث دیکھائیں حدیث دیکھائیں ہر مسئلے پہ حدیث کہونا ضروری ہے یا نہیں ہے پہلے اس پہ سمجھیں پھر قواعد کی شرعہ کو سمجھیں ہر مسئلے کے لئے حدیث کہونا ضروری نہیں ہے میں اس کی دو دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تفصیل کسی اور موقع میں اس کو موضوع بنا لیں گے پہلی بات ابو دعوت کے اندر کتاب العلم جلد نمبر دو میں یہ حدیث پاک موجود ہے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت معاز کو جب جمن بھیجا تھا تو ان سے پوچھا تھا فیصلہ کرنا پڑے گا تو کیسے کروگے آپ کے ذہن میں ہے نا حضرت معاز نے کیا فرمایا کس سے اقدیبی کتاب اللہ حضور نے کہا فرمایا فَإِلَّمْ تَجِد کیا فرمایا فَمِسُنَّتِ رَسُولِ اللہ قرآن سے کروں گا نہ ملے تو حدیث سے کروں اب اگلا سؤال حضور کا کیا تھا فَإِلَّمْ تَجِد یا فَإِلَّمْ يَجِد اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو فرمایا اَجَتَعِدُ بِرَائِ وَلَا عَالُو میں اجتحاد کروں گا تو پتہ چلا ہر مسئلے کے لیے حدیث نہیں ہوتی بعض مسائل کے لیے اجتحاد بھی ہوتا ہے تو غیر مقلط کا یہ سوال غلط ہے کہ ہر مسئلے پہ حدیث دے یہ ایک دلیل دوسری دلیل ہے یہ جو بچیوں کا نصاب ہے نا صحیح بخاری کا بچیوں کا نصاب جو ہمارا نصاب تو ہے نا کتاب الرد علال جامیہ بخاری کی آخری بات جو بچیوں کے نصاب ہے وہ کتاب النکاح کی آخری حدیث ہے کتاب النکاح کی آخری حدیث آپ دیکھیں نا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو آخری حدیث لائی ہے نا وہ حدیث ہوئی ہے جو آیت تیمم کے بارے میں اتری ہے کہ حضرت عائشہ سویومی تھی اور حضرت صدیق ایک پر آگیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا دیکھ تیرے ہار کے گم ہو جانے کے وجہ سے ہمارے بوضو ملے وہ جو بات ہے اس پر میں ایک دلیل میں لگا ہوں ہے تفصیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو دعوے کی ہیں اس باب کی عنوان یہی حدیث بیان کرنے کے لیے تیمم کا واقعہ بیان کرنے کے لیے حدیث ایک بیان کی دعوے دو کیے باب باب اقول الرجل لِسَاحِبِهِ حَلْآَرَسْتُمُ النَّيْلَ ایک دوسرا دعوے کیا پہلا دعوے کیا تھا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے پوچھ سکتا ہے رات گھر والوں کے پاس گئے تھے ایک دوسرا دعوے کہ کیا باب اپنی بیٹی کو صدا دے سکتا ہے ان دو دعوے پر امام بخاری حدیث ایک لائے حدیث کیا ہے کہ باب اپنی بیٹی موقع کو اوپر صدا دے سکتا ہے حضرت صدیق اکبر نے غصہ کیا لیکن پہلا دعوے قَوْلُ الرجلِ لِسَاحِبِهِ اس پہ امام بخاری پوری صحیح بخاری میں رویت نہیں لائے تو اس کا کیا بار اکمومن شرح اس کا بخاری کی شرعہ بیان کرتے وقت کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری کو اپنے دعوے کی مطابق حدیث نہیں ملی امام بخاری کو دعوے کے مطابق شرائط کے مطابق حدیث نہیں ملی جو اس لئے ذکر نہیں کی میں کہہ رہا ہوں یہ بات کرنا امام بخاری کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو اس کو تھوڑی وسط کے درجے میں دیکھیں امام بخاری چھ لاکھ حدیث کا حافظ ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے اس کو اس مسئلے پہ حدیث نہ ملے یوں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کچھ اور ہے امام بخاری مقلد ہے اور مقلدین کا اصول ہے کہ ہر مسئلے پہ حدیث نہیں ہوتی کسی مسئلے پہ اجتحاد بھی چلتا ہے امام بخاری نے دعوے دو کیے دلیل ایک ذکر کر کے بتایا ہے کہ ہر مسئلے کے لئے حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے سمجھے ہر مسئلے کے لئے حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے میں نے اس دعوے کی ثابت کرنے کے لئے دو دو چھوڑا کیا کہتے ہیں دلائل آپ کے سامنے کیشت کی ہیں تو یہاں بھی وہی ہے کہ حدیث اور خبر کے بارے میں ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے حدیث ہر حدیث کو اثر کہہ سکتے ہیں پر ہر اثر کو حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں بات چلال آتا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کے دور میں جب غیر مقلدین کے فطرے نے سر اٹھایا نہ ہر مسئلے پہ حدیث مانگی ہر مسئلے پہ حدیث حالانکہ نہیں مانگنی چاہیے تھے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ان کے موں بند کرنے کے لئے کیا کیا کہ احناف کے جتنے مسائل ہیں ان کے حدیث سے دلائل اکٹھے کریں کتاب التحارت کے عنوان سے جیسے کتاب التحارت کتاب السلام ایک ایک عنوان میں احادیث ہکٹے کریں وہ جتنے افواب فقہ میں احادیث مل سکتی ہیں ایک ہی کتاب میں جمع کریں حضرت تھانوی رحمت اللہ نے یہ سالوں کام کرایا ہے خود بھی کیا اور اپنے شاگردوں سے بھی کرایا بتیس جلدوں میں کتاب تیار ہوئی ہے جس کا نام ہے علاو السنن یہ علاو السنن احناف کے فقہ مسائل کی حدیث کی دلینوں کا مجموع ہے جتنے احناف کے مسائل ہیں احناف کے جتنے مسئلیں آپ کتاب التعارب سے لے کر وہ کتاب الفرائض لگ جیسے فقہ کی ترتیب ہے اس پہ چلتے چلے جائے ہر مسئلے پہ حدیث ہر مسئلے پہ حدیث ہر مسئلے پہ حدیث جتنی ہنشیوں کی کٹی ہیں وہ تمام حوالہ جات بھی کٹی کر دی ہے یہ غالباً تقریباً بتیس جلدوں میں ہے جو اٹھارہ حصوں میں چھپ چکا ہے اور اس کا نام ہے علاو السنن علاو السنن جب تیار ہو گئی نا تو پھر اس کو سمجھانے کے لئے ایک مقدمہ لکھا گیا اس مقدمے کا نام ہے قواعد فیلومی لدیس سمجھے یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے نا قواعد فیلومی لدیس یہ اس علاو السنن کے سمجھ رہے ہیں نا ساتھ اپنی ہے اس تو نہیں یہ اس کے کیا کہتے ہیں قواعد فیلومی لدیس کی مقدمہ اس کا نام ہے علاو السنن کے مقدمے کا نام ہے تو اس میں حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کیا اب اس پہ میں نے کہا نا کہ فقہہ نے الگ تعریف کی ہے اور محدثین نے اس لیے پہ حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین جو ہیں یہ نام رکھتے ہیں موقوف مرفوع کا اثر اور فقہہ خوراسان جو ہیں یہ موقوف کو اثر کہتے ہیں اور مرفوع کو خبر اور حدیث کہتے ہیں حدیث پاک کی تین قسمیں پیچھے آپ نے پڑھیں ایک مرفوع ایک موقوف موقوف کا مانا وہ حدیث صحابی پہ جا کر رک جائے مکتوب کا مانا تابی پہ جا کر رک جائے تو حدیث کے اطلاق تینوں پہ ہوتا ہے بعض حدیث مرفوع ہوتی ہیں بعض موقوف ہوتی ہیں بعض موقوف مکتوب ہوتی ہیں تو حدیث کے اطلاق تینوں پہ ہے اب آگے جا کر اس میں بحث کریں گے کہ کون سی حدیث ماننی چاہیے کون سی نہیں ماننی چاہیے مرفوع موقوف مکتوب یہ ساری ماننی چاہیے اس پر کم ماننی چاہیے پھر اس کے بعد دعا کر فیصلہ کرنا کہ شافیوں نے حدیثیں زیادہ مانی ہیں یا حنفیوں نے حدیثیں زیادہ مانی ہیں اب تعریف علم اصول حدیث اصول حدیث جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تعریف بھی تو ذہن میں ہو فرمایا علم اصول حدیث وہ ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کہ جائے صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اصول حدیث کا موضوع یہ حدیث ہے یا اس کی موضوع اور بھی بیان کرتے ہیں کہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث و رسالہ حضر پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحثیت نبی ہونا یہ حدیث پاک کا موضوع اور اس کی غائط اور اس کی مقصود اس کی وجہ فرمایا حدیث کے احوال معلوم کر کہ مقبول پر عمل ہو غیر مقبول سے بچا جائے اب حدیث کی تقسیم دیکھیں بنیادی طور پر دو قسمیں ایک ہے خبر متواتر ایک ہے خبر واحد خبر متواتر کیسے کہتے ہیں خبر واحد کیسے کہتے ہیں میں آسان لفظوں میں کہوں خبر متواتر کا مانا ہے اجماعی روایت اور خبر واحد کا مانا ہے غیر اجماعی جس مسئلے پر اجماع ہو جائے چاہے موتسین کا چاہے رواد کا اسے کہتے ہیں خبر متواتر یہ اجماعی روایت کا نام ہے خبر متواتر کیوں تواتر اجماع کا دوسرا نام یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ آپ پڑھ چکے ہو ہماری حیات النبی کورس میں کہ اجماع جب کسی مسئلہ پہ ہو جائے نا پھر اس مسئلہ کا صحیح ہونا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے اجماع ہو جائے نا تو حدیث کا صحیح ہونا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایسے ہے کہ یہ جو خبر متواتر ہوتی ہے یہ اجماع کے دلدے میں ہوتی ہے اس لئے خبر متواتر کے راویوں پہ بحث نہیں ہوتی خبر متواتر کے راویوں کے عدالت پہ بحث نہیں ہوتی آگے جا کر ایک کول آئے گا حضرت الشاوری اللہ محدث دیر ورحم اللہ کا والمتواتر لا يبحث عن رجالی یہ اقد الجیت کے صفحہ مامن یا صفحہ پچیس کے حوالے سے آگے شاید آ جائے گا جو متواتر حدیث ہے اس کے رواب پر بندہ بحث نہیں کرتے اس کے راوی کیا سے اس کی ایک مثال سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں متواتر کسے کرتے ہیں میں نے کہا اجمائی مثال کرتے ہیں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں انڈیا کے دار و خلافے کا کیا نام ہے آپ بتا سکیں گے کیا نام ہے بتائیں نا دلی یہ انڈیا کے دار و خلافے ہے یا نہیں اور اگر میں پوچھوں کہ آپ نے دیکھا ہے ہاں تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں اگر کسی بندے سے ہم پوچھیں دار و خلافے انڈیا کا کیا کہتا ہے بات تو اس کی ٹھیک ہے اب کہیں گا آپ نے دیکھا ہے کہا دیکھا ہے تو نہیں ہے پھر تو کیوں کہتے ہیں وہ کہے گا یہ خبر متواتر ہے خبر متواتر کا معنی اس پر اجماع ہے اس اختلاف کیسی کا نہیں ہے تو پتہ جلا اجماعی قول کو بن دیکھے بیان کرنا جائز ہے سمجھے اجماعی قول کو بن دیکھے بیان کرنا جائز ہے تو کسے کہتے ہیں متواتر تو بات تو اس کا اجماعی قول کوئی نہیں کر سکتا یہ متواتر ہی آتا ہے خبر واحد ہوگا تو ہم اس کی تحقیق ضرور کریں متواتر وہ حدیث ہے اب انہیں اس کا ترجمہ کیا جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو اقل سلیم محال سمجھے قواعد صفحہ اکتی اصل تعریف تو محدثین کی یہی ہے لیکن میں نے اس کو سمجھانے کیلئے تعبیر افتیار کی ہے کہ متواتر کا دوسرا نام کیا ہے کون فی روایت اجماعی دیا خبر متواتر کے بعد خبر واحد خبر واحد وہ ہے جس کے راوی اس کا دل کثیر نہ ہو اب پہلی تقسیم سمجھیں اس اعتبار سے خبر واحد کی تین قسمیں مرفوع موقوف مکتو میں پہلے بتا چکا ہوں مرفوع وہ ہے جس میں حضر پاک علیہ السلام کی کون فیریا تقریب کا ذکر ہو اور موقوف جس میں صحابی کی اور مکتو ایک بات ترہی ہے یہاں مجھے ایک زین میں آ رہی ہے وہ بھی سب موقوف صحابی کی بات کو وہ بھی حدیث ہے اور مکتو وہ بھی حدیث ہے نا نام اس کا مکتو ہے تو تابعین کی بات حدیث ہوئی ہے نہ ہوئی مہدسین کے مطابق ہے تابعین کی بات حدیث ہوئی ہے نہ ہوئی ایک جملہ سمجھنا میں تابعین کی بات اب آئیم مہربا میں دیکھتے ہیں تابع کون ہے سوائے امام صاحب کے علاوہ کوئی تابع ہے تو امام صاحب کی ساری فقہ فقہ نہیں ہے حدیث ہے اس تاریف کے مطابق امام صاحب کی ساری فقہ فقہ نہیں ہے کیا ہے حدیث ہے تابع کی بات ہے مکتو حدیث کے درجے میں اب امام سے بتاؤ ہے نا اور آج فقہ آنوی کے انکار والے کو حال حدیث کرتے ہیں میں کہتا ہوں منکر حدیث کرنا چاہیے یعنی اس شرح کے مطابق ہے جو محدثین ہے یہ شعر مشکات تی بی کر رہا ہے میں تو نہیں کرتی بھی شافی ہے محدثین کی بات ہے حفظ ابن حجر کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا ان کے مطابق تابع کی بات حدیث ہے اور امام صاحب تابع ہیں امام صاحب کی ساری فقہ یہ حدیث پر مشتمل ہے اتنی آجیث کے انکار کرنے والے کو حال حدیث نہیں منکر حدیث کرتے ہیں ایک جگہ میری ایک حال حدیث سبات ہی کہتے ہیں میں حال حدیث ہوں میں نے کہا نا نا منکر حدیث کہتے ہیں کیوں میں نے کہا ابن حجر گلتے گلتے تمہاری زبان نہیں تھکتی ابن حجر کے مطابق تابع کی بات حدیث ہوتی ہے اور امام صاحب تابع ہیں ان کی سارے مسئلے آحادیث ہیں اور تم ان سارے کی منکر اس لئے بندہ بعض وقت اپنے میدان میں بہترین کھلاڑی وہ ہے جو پسند کے میدان میں کھیلے کبھی ان کو بندہ مجبور کر کے بٹھائے نہ پھر سمجھ جاتی ہے ورنہ چڑھائی کرنے پہ بہت تیار ہو جاتے ہیں اچھا ایک بات اور بھی سمجھو امام صاحب کے مسائل کتنے ہیں جو انہیں فقہ حنفی میں لکھے ہیں اس میں مختلف بات نہیں امام صاحب کے لیے علامہ ٹی بی کی شرعہ کے مطابق ساٹھ ہزار اصول ہیں ساٹھ ہزار اصول امام صاحب نے لکھے ہیں جو پیدائش سے لے کر وفات تک بندے کے لیے جن میں نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل زکاة کے مسائل قربانی کے مسائل جہاد پوری فقہ ان اصول پہ پھر تفریہات ہیں کتنی تفریہ ہے حضرت اکاروی رامت الرحیل کی تحقیق کے مطابق بارہ لاکھ نوے ہزار یہ لکھ لیں حضرت اکاروی رحم اللہ نے اس پہ جو تحقیق کی ہے نا فرمائے بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل کی نام فقہ انفی یہ فقہ انفی کے مسائل کی تعداد کا نام ہے بارہ لاکھ اور نوے ہزار لکھ لیا اب اس میں ایک جملہ سمجھیں فقہ انفی کے مسائل کی تعداد کتنی ہوئی بارہ لاکھ نوے ہزار تو دوسری تصویر کے رخ میں دیکھیں نہ حدیث کی تعریف کیا تھی صحابی کی بات ہو رسول اللہ کی بات ہو یہ بارہ لاکھ نوے ہزار حدیثیں بنی نہ مسائل تو نہ بنے اب تیرہ لاکھ حدیث کے انکار کرنے والا ملکر حدیث ہے آل حدیث نہیں ہے میں نے اس سمجھانے کے لئے آپ کے سامنے یہ پوری گنتی کی نہیں ہے سمجھیں اب حدیث کی دوسری تقسیم بے اعتبار ادد رواد رامیوں کے اعتبار سے ایک ہے مشہور دوسری ہے عزیز دوسری ہے غریب مشہور حدیث غریب حدیث اور عزیز حدیث یہ کسے کہتے ہیں یہ اپنی اپنی اس کی تعریف ہے مشہور حدیث وہ ہے ہر زمانے میں یہ جو چودہ سو سال کا زمانہ گزرہ ہے نا ہر ہر زمانے میں کم از کم تین بندے اس کو بیان کرنے والے ہیں اسے کہتے ہیں حدیث مشہور ایسی حدیث آجائے نا قرآن پاک پر زیادتی جائز ہو جاتی ہے یعنی جو مسئلہ حدیث میں لکھا ہوا ہو اور حدیث حدیث مشہور ہو قرآن کی آیت پر مسئلہ نہ ہو تو حدیث مشہور کے ساتھ قرآن پر زیادتی جائز ہے اس مسئلے کو قرآنی حکم کی شرعہ مانی جائے گی یہ حصول شاشی سے لے کر آخر تک لکھا ہوا ہے یہ حنفی کے حصول حدیث میں ہے تو مشہور حدیث وہ ہے جس کے ہر زمانے میں کم از کم محدث بیان کرنے والے کتنے ہو اب آگے حدیث عزیز وہ ہے جس کے ہر زمانے میں دو سے کم نہ ہو اور غریب جس کے ہر زمانے میں کم از کم ایک راوی بیان کرنے کیلئے رہ جاؤں ایک اب حدیث غریب ہے یہ تینوں قسمیں صحیح حدیث کی ہیں یاد رکھنا ضعیف کی نہیں ہے یہ نہ سمجھنا حدیث مشہور یا عزیز یا غریب جو ہے یہ ضعیف کی قسم ہے نہیں نہیں یہ صحیح کی قسم حدیث غریب صحیح ہوتی ہے ضعیف نہیں ہوتی بعض اوقات ہماری حدیث کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ہم کوئی دلیل پیش کریں نہ کہ حدیث غریب تو اہلِ باطل فوراں گیش کرتے کہ دیکھیں حدیث غریب ہے حدیث غریب کو مانا حدیث ضعیف نہیں ہے حدیث غریب کو مانا یہ ہے ایک مہتس میان کر کے سنا رہا ہے میں اس پر ایک بات آپ کو کہوں صحیح بخاری ضعیف کتابوں کا ضعیف حدیثوں کا نام ہے یا صحیح حدیث ہو صحیح حدیث پہلی حدیث کا نام کیا ہے پہلی حدیث کا نافر اِنَّمَ الْآَمَالُ مِنِّيَادِ یہ حدیث حدیث غریب ہے حضرت عمر سے بڑھے اگر حدیث غریب کا مانا حدیث ضعیف ہوتا ہے تو اِنَّمَ الْآمَالُ کی بارے میں کیا کہو گے سمجھے ایس بشرا نقبہ میں حافظ ابن عجب نے بحث کی ہے تفصیلی طور پر کہ حدیث غریب کا مانا حدیث ضعیف نہیں ہوتا حدیث غریب محدثین کی ایک اسطلح ہے عوام یہ سمجھتی حدیث غریب کا مانا ضعیف ہوتا ہے بعض وقت اصول سے نواقف ہوتے ہیں انہوں تو اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناؤ ہمیں ایک دوست ہے ہمارا رانہ ہے وہ قوم کا وہ میں جو واقعہ سنانا تھا کہ حضرت کاری حریف صاحب رحمت علیہ جو فوت ہو گئے جو نابینہ تھے اور بڑے بیانات پر انہیں کی ہیں وہ گفتگو کرنے ایک جگہ گئے تو وہاں غیر مقلدین نے بہت سرو کرا دی اب یہ خطیب تھے وائز تھے مناظر تو نہیں تھے کہ ان یہ چیدیوں سے واقع ہو یہ بھی قوم کے رانہ تھے اور جن کے پاس تگرید کرنے ہیں تو ایک ہی قوم انہوں نے کہا بولی صاحب ہمارے لئے تو مناظر ہے تو آج انہاردیسوں کو جواب دے گا تو یہ اندر سے بہت پریشان ہو گئے بھئی یار میں تو مناظرے میں بیٹھ گیا تو مجھے تو یہ اصول مستحضر نہیں ہے چلو اس نے اللہ نام لے کر بیٹھ گئے جب بیٹھا تو اس نے ایک حدیث پاک پڑی رہا تو غیر مقلد نے کہا یہ حدیث غریب ہے اب اس کو اور تو کچھ نہ ملے اس نے کہا شرم کر تیرے گھر نبی کی حدیث ہاتھا مانگنے آتی تھی تو اسے غریب کہتے ہیں اب تو سارے رانگر بیٹھے تو انہوں نے اٹھا کے اسے مار بھگا کے وہاں سے بھگا تو حضور کے حدیث کو غریب کہتے ہیں یعنی کہ اس غریب کا معنی حدیث غریب کی دو تعریفیں ہو گئی ایک تعریف وہ ہو گئی کہ اس کو بیان کرنے والا کون ہو ایک محدث ہو اور دوسرا مغلق مغلق الفاظ استعمال کیا گیا ہوں پیچیدہ الفاظ استعمال کیا گیا ایسے جن کا معنی عام طور پر سمجھ مثال کے طور پر دروس البلاغہ اٹھا لیں ان میں ایسے مثالیں آپ کو بکسرت مل جائیں گے اب رسیق عربی میں کیا کہتے ہیں الحبل واتسی مو بحبل اللہ چوتھے پارے کے دوسرے زفیر پر حبل رسیق کرتے ہیں لیکن دروس البلاغہ والے نے کہا ہے الزش زش بھی رسیق پیاتے ہیں نا تو زش یہ الفاظ غریب ہو جائے گا کہ عام طور پر اس کا مانا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو وہ حدیث غریب بن جاتی ہے حدیث کی ایک اور قسم وہ راویوں کے تبار سے سولہ قسموں پہ ہیں اب اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہمارے موقوف علیمی یہ سولہ قسمیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن الحال یہ ہے کہ وہ لڑکے یاد تو کرتے ہیں نا لیکن وہ یاد ایسے نہیں کرتے کہ بندہ آگے سنا پائے تو اب اس کو ذرا غور سے سننا ورنہ اس کے بعد مولویوں کو وقت نہیں ملتا یہ دوبارہ استلاحات دورانے کے لیے یہ خیر و اصول کے اندر حضرت علامہ خیر محمد دلندری رحم اللہ نے اس کو تفصیل سے باز کی ہے یہ وہی سولہ کی سولہ قسمیں ہیں راویوں کے اتبار سے حدیث کی خبر واحد کی سولہ قسمیں ہیں پہلی صحیح لزاتی حسن لزاتی موضوع مطروق شاز محفوظ منکر معروف محلل مصطرف مقلوب مصحف مدر سولہ قسمیں پہلی قسم حدیث صحیح لزاتی صحیح لزاتی کونسی ہے جس کو آپ اور ہم صحیح کرتے ہیں اس کو صحیح لزاتی یہ مکمل نام ہے جیسے کہتے ہیں نا یہ سلاسی مجرد ہے حالانکہ سلاسی مزید ہے تو حاصل نام سلاسی مزید فی ہے یہ فی چھوڑ دیتے ہیں سلاسی مزید کیا دیتے ہیں تمام راوی عادل کامل و ضبط اس کی سنت متصل معلل اور شاز ہونے سے محفوظ ہو معلل کی سے کہتے ہیں شاز کی سے کہتے ہیں یہ آگیا آرہا اور حدیث حسن لزاتی حدیث حسن لزاتی وہ حدیث ہے جس کے سارے کے ساری راویوں میں شرط وہی ہو جو اوپر لکھی گئی ہیں لیکن ان کا ضبط ناکس ہو ضبط ناکس کا معنی کیا ہے ان کا حافظہ سو فیصد اتنا قوی نہ ہو یہ کوئی عیم کی بات نہیں ہے حدیث حسن لزاتی اسی طرح دلیل میں پیش کی جاتی ہے جس طرح صحیح پیش کی جاتی ہے یاد رکھیں حدیث حسن عام حدیث نہیں ہے آگے آئے گا اگر حنفیوں کے حدیث کے ساتھ گزے کے لکھو جائے نحاض حدیث الحسن تو اس پر غیر مقرد گئے کہ دیکھو حدیث حسن ہے یاد رکھیں حسن اور صحیح یہ دولوں نہیں کیجئے آگے اصول میں آرہا ہے الاحتجاج فی الحسنک الصحیح حسن کے ساتھ دلیل دینا صحیح کے ساتھ دلیل دینا اور حدیث ضعیف اب دیکھیں حدیث ضعیف وہ ہے جس میں حدیث حسن اور حدیث صحیح کی شرائط نہ پائی حدیث صحیح کی شرائط کون سے تھے تمام راوی صحیح ہوں کامل و ضبط ہوں ان کا ضبط بھی تام ہو معلل اور شاز ہونے سے محفوظ ہو اور جس کا ضبط لاکس ہو واقعی شرطیں ہوئی ہوں وہ حدیث حسن ہے اور جس میں حسن کی شرطیں بھی نہ ہو اور صحیح کی شرطیں بھی نہ ہو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں ضعیف اچھا اس پر ایک اور بات بھی سمجھیں عوام میں اگر بات کر دی جائے نا کہ یہ ضعیف حدیث ہیں تو عوام سمجھتی ہے ضعیف حدیث کا معنی یہ ہے یہ حدیث جھوٹی ہے یہ بات کبھی عوام میں چلے نا تو انہیں سمجھایا کرو جھوٹی حدیث کو عربی میں ضعیف نہیں کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں موضوع اور ضعیف میں اتنا فرق ہے جتنا حلالی اور حرامی بچے میں فرق ہے اجاز رکھو میں اس کے سمجھانے کے لئے آپ کو عوامی بھی سام دے رہا ہوں حلالی اور حرامی بچے میں جتنا فرق ہوتے ہیں کتنا حضیف موضوع اور ضعیف میں فرق ہوتے ہیں ضعیف پیغمبر کی حدیث ہوتی ہے حضور پاکہ علیہ السلام کے فرمان ہوتے ہیں بس فرق راوی کا ہوتا ہے راوی سر ننگے بزار میں گھومتا ہے جس کی وجہ سے اس حضیف کو ضعیف کہا جاتا ہے حضور کے الفاظ ضعیف نہیں ہوتے حدیث ضعیف نہیں ہوتی راوی کی ضعف کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے اور وہ جو موضوع حدیث ہے وہ تو جھوٹی ہے میں مثال کے طور پر کہوں ایک باپ کے دو بچے ایک بچہ ہے بالکل والد کا کہنا مانتا ہے سوم و صلات کا پابند ہے بالکل اس کی طرح ہے صحیح دین پر عمل کرتا ہے اور ایک بچہ وہ ہے جو داڑی بھی کارتا ہے نماز بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا گناہگار بھی ہے باپ کا کہنا کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا تو اس کے غلط کاموں کی وجہ سے وہ بچہ باپ کا حرامی بچہ بن جائے گا بچہ تو ہوگا نافرمان کہہ دیں گے نا گناہگار کہہ دیں گے توبہ شعبہ سے وہ معاملہ ٹھیک بن جائے گا اور ایک بندہ اس کا بیٹا ہو بھی نہیں بالکل نہ ہو اور وہ کہ میں تیرا بیٹا ہو تو ایسے ہی سمجھیں ضعیف حدیث صحیح حدیث اور موضوع حدیث میں ضعیف اور صحیح کو اسی زمرے میں لے لیں کہ وہ باپ کے تھوڑے بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نافرمانی میں ہے اور موضوع کو حرامی ہونے کے زمن میں لے لیں کہ موضوع کا معنی غلط حدیث ہوتی ہے اس کو ان کے پر ٹھونک دیا جاتا ہے تو ضعیف حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ریویت جھوٹی ہوتی ہے جھوٹی کے لیے موضوع کا جاتا ہے یہ عوام میں سمجھانے کے لیے ورنہ عوام میں کہتے ہیں نا ضعیف ہے تو بس اس کا کام بن جاتا ہے غیر مقلدوں کوئی بات رٹوائی جاتی ہے حضرت اکار بھی رامت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس زمانے میں میں غیر مقلد تھا تو ہمیں ہمارے استاد ایک بات رٹواتے تھے کہ جب بھی کسی مسئلے میں حنفی کے ساتھ بحث کرو اور تم پھرس جاؤ جب پھرس جاؤ تو تین لفظ زور زور سے کہنا ہم پہنچتے تھے کون سی تو ہمیں استاد کہتے تھے تم کہنا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف یہ لفظ حضرت اکار بھی گئے آل عدیسوں کے چھے نمبر وہ جو ان کی تقریر ہے نا آپ اس کو سن لیں حضرت فرماتے ہمیں رٹوائے جاتا تھا یہ تین دفعہ ہونچا ہو جا کہہ دینا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف کہہ دو کہ تو جان چھوڑ لیے اس پر ایک بات سمجھیں آگے ضعیف حضیث کی تفصیل آ رہی ہے کہ ضعیف حضیث جو ہوتی ہے اس کا مانہ یہ نہیں ہے کہ وہ بلکل گئی گزری ہے جھوٹی ہے ایسی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے میں نے کچھ دنوں پہلے اس پر ایک مقالہ اکٹھا بھی کیا ہے کہ وہ تمام ضعیف حضیثیں ہم ایک مقالے میں کٹھی کرتے ہیں جن میں آل عدیس عمل سے ہمیں کہتے ہیں ہم ضعیف پہ عمل کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں یہ کتنی زیافہ حضیث ہیں جن پہ یہ عمل کرنے کلتے آ رہے ہیں اب ضعیف حضیث پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آگے اس کا سلسلہ آ رہا ہے کہ ضعیف حضیث پہ ضرور عمل ہوتے ہیں اس کے دن دو دین شرائط ہیں آگے حضیث سہیلی غیری سہیلی غیری کسے کہتے ہیں حضیث حسن لزاتی کہتے ہیں جس کی سندے متعدد ہو حضیث حسن لغیری اس ضعیف حضیث کو کہتے ہیں جس کی سندے متعدد ہو یعنی ضعیف حدیث کی اگر سند متعدد ہو جائیں تو وہ حدیث حسن لغیر ہی کے درجے پہنچ جاتی ہے اب اگلی ہے موضوع موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی پر حدیث نبیہ میں جھوٹ بولنے کا تعل موجود ہو اس نے حضور پاک علیہ السلام کی حدیث میں جھوٹ بولا ہے یا اس نے خود بنا کر حضور کی طرف پیش کر دی ہے یا خود بنا کر کسی صحابی کے نام پہ گڑ دی ہے تو یہ حدیث حدیث موضوع ہوگی اور اس حدیث کو کبھی بھی نہیں مانا جائے گا اور نہ اس پر عمل کیا جائے گا اور نہ اس موضوع حدیث کو بیان کیا جائے گا ہاں اگر موضوع حدیث بیان کرنی بھی ہے تو ساتھ کہنا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے یاد رکھنا حضور کی حدیث نہیں موضوع حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے لیکن جب تک اس کے وضع کی صراحت تو بیان کے جائے نا تو اس وقت اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہاں ساتھ بتا دو بھئی جھوٹی ہے تو پھر جائیں جیسے تذکرت الموضوعات موجود ہے نا کتاب الموضوعات اللہ علی کاری کی یا تذکرت الموضوعات یا الموضوعات اللہ مطار پٹنی رہے مولا نے یہ جو موضوع حدیث ہیں اس پر اکٹھی کی ہیں ساتھ وہ بتاتے ہیں جھوٹی حدیث ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے بچ جائیں متروک متروک ہوتی حضرت پاکہ علیہ السلام کی حدیث ہے لیکن وہ حدیث جس کا راوی متہم بالکذب ہو یا روایت قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہو کیا مانا متہم بالکذب ہو کہ اس پر الزام ہو یہ جھوٹ بولتے ہیں الزام ہو جھوٹ بولتے ہیں اس کے اوپر اتہام ہو ایک الزام ایک دفعہ لگ گیا ہو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس حدیث کو متروک کہ جائے گا متروک کہ ہم نے چھوڑ دیا جائے گا ہم نہیں لیں گے تاوقت ہے کہ کوئی سیدھے محدث سے بیان نہ کرے تعاید نہ ملے تو ہم ایسے جھوٹے آدمی کی حدیثیں نہیں لیں گے حدیث پاک کے اندر یا اس کی روایت جو ہو قواعد معلومہ فی الدین کے مخالف ہو قواعد معلومہ فی الدین کا مانا کہ جو ثابت شدہ مسئلہ ہے ان کا انکار لازم آتا ہو اگر اس روایت کو مانے تو ثابت شدہ مسئل کا انکار لازم آتا ہو تو ایسی روایت کو بھی نہیں لیا جائے گا حدیث شاز وہ حدیث ہے جس کا راوی خود ثقہ ہو مگر اس کی جماعت اوسق کی مخالفت کرے خود ثقہ ہے ملکل ٹھیک باتیں کرتے ہیں لیکن جو روایت پیان کر رہا ہے نا وہ اپنے سے زیادہ بڑے محدثین کی مخالفت کر رہا ہے تو یہ روایت شاز ہے اور محفوظ وہ حدیث ہے جو ان اوسق مزرگوں کی ہوگی یہ اس کے مقابلے میں منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہونے کے باوجود جماعت سقات کی مخالفت کرے اور معروف وہ حدیث ہے جو منکر کے مقابلے میں یہ دو جوڑی ہیں ایک شاز ایک محفوظ ایک منکر ایک معروف یہ جوڑی سمجھ رہا ہے شاز محفوظ ٹھیک ہے اور اس طرح منکر اور معروف شاز اور محفوظ کونسی ہوگی بندہ خود ثقہ ہے اوسق کی مخالفت کر رہا ہے اس کی روایت شاز ہے سبھنے والے کی محفوظ ہے اور اسی طرح خود ضعیف ہے اور جس کی مخالفت کر رہا ہے اس کی روایت محفوظ ہو اور اس کے رویت من کریں معلل وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایسی علت خفیہ موجود ہو جو صحت حدیث میں نقصان دیتی ہو اور اس کو معلوم کرنا ماہر فن کا کام ہے ہر شخص کا کام نہیں ہے حدیث معلل یہ مشکل ترین قسم ہے سوالہ قسم مشکل ترین قسم حدیث معلل ہے حدیث معلل کا معلل کیا ہے وہ حدیث صحیبی ہو تام الزبد کامل الزبد سب کچھ اس کی راوی کو بالکل ٹھیک ہو لیکن اگر اس حدیث پاک کو مانے تو وہ باقی دین کے مسائل کی صحت میں نقصان دیتا ہے یہ ماہر فن محدث سمجھ سکتا ہے عام بندہ نہیں سمجھیں یاد رکھیں ماہر فن کے علاوہ یہ بندے کو سمجھنا ممکن نہیں ہے اگر حدیث معلل پہ آپ نے بحث دیکھنی ہونا کہ حدیث معلل پہ تفصیلی بحث کہا ہے تو میں دو کتابیں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ایک کتاب دونوں اور بھی میں ہیں ایک کتاب شرع نخبہ ہے اور ایک کتاب جو ہے یہ اس کتاب کا اچھا بڑا نام محمود التحان نے لکھا ہے تحسیر مصطلح الحدیث تحسیر مصطلح الحدیث چھوٹی سی کتابیں تقریبا سو ڈیٹھ سو صفات کی ہے بہت آسان ترین عربی زبان میں اس لیکس نے حدیث پر بحث کی ہے اور مختصر خناسہ اس کا ذکر کیا ہے محمود التحان کتاب کے نام ہے تحسیر مصطلح الحدیث اور اس پر بحث شرع نخبہ میں ان میں کیا کہہ کرتے ہیں حضرت حافظ نے حجر اسکلانی لی مصطلح وہ حدیث ہے جس کی سند میں یا متن میں ایسا اختلاف ہو کہ اس کی ترجیح یا تطبیق ممکن نہ ہو ترجیح یا تطبیق کسے کہتے ہیں ترجیح کا معنی ہے ایک مسئلہ پہ دو روایتیں آ جائیں دلیل کے ساتھ ایک روایت کو بان لو دوسری کو شوڑ دو اسے ترجیح کہتے ہیں اور تطبیق کا معنی ہے ایک مسئلہ پہ دو روایتیں آ جائیں اور دونوں کو ملا کر دونوں پہ عمل کریں اگر ایک کو چھوڑ کے ایک پہ عمل کریں اسے راج مرجو کہتے ہیں اور دونوں پہ عمل کریں اسے تطبیق کہتے ہیں اصل تطبیق یہ تطبیق کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھ برابر کرنے یہ لوگوی طور پہ اس کا معنی ہے اب رکو میں جائے نا رکو میں رکو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے امت کے جمہور کا کہ گھٹنوں کو پکڑنے یہ رکو ہے اور ایک طریقہ ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ تطبیق کے قائل ہے تطبیق کا معنی دونوں ہاتھوں کو ایسے ہی لٹکا دی رکو بندہ کرتا ہے نا دونوں ہاتھ لٹکا دی گھٹنے گونوں پکڑے ایسے ہی لٹکائیں رکھیں اسے تطبیق کہتے ہیں سیدنا ابن مسعود کا یہ ذاتی مسئلہ ہے اس پہ امت نے عمل نہیں کیا یہ ان کا ذاتی اجتحاد ہے اور مجتحد اگر غلطی بھی کرے تو پھر بھی اس کے لئے ایک عجرہ نہیں اس پہ زبان امتراز نہیں کر سکتے تو یہ تطبیق ہے دونوں ہاتھ برابر کردو برابر ہو جاتے ہیں تو تطبیق یہ ہے کہ دونوں روایتیں آ جائیں اور اس روایت میں دونوں پہ عمل کر لیں تو اس کا معنی تطبیق ہو جاتا ہے اور تطبیق دینا بہت آسان کام ہے اگلی ہے مقلوب حدیث مقلوب کی سے کہتے ہیں مقلوب حدیث اکثر طور پر انسان کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ حدیث ہے جس میں بھول سے سند یا متن یا تقدیم یا تاخیر واقعہ ہو گئی ہو یہ لفظ مقدم کو موفر موفر کو مقدم یا بھول کی ایک راوی کی جگہ دوسرا دوسرے کی جگہ پہلا ذکر کر دیا جائے محمد بن عبداللہ کی جگہ عبداللہ بن محمد کہہ دیں محمد بن ابن عمر کی جگہ عبداللہ ابن عمر کی جگہ عمر ابن عبداللہ کہہ دیں یہ ایسے لفظیں اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْنِيَاتِ اِنَّمَ الْنِيَاتِ بِالْعَمَالُ کہہ دیں کچھ اوپر بھی جیسا آپ کے طرح ہو جائے معنی وہی رہے اسے کہتے ہیں مقلوب قلب ہو گئی یہ اُلَٹ ہو گیا ہے تو اس کو بندہ آسانی سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے مصاحف اب مصاحف کونسی ہے وہ حدیث ہے جس میں صورت خطی باقی رہنے کی بوجود نکتوں حرکتوں اور سکولوں کے تغیر کی وجہ سے تلفظ میں غلطی ہو جائے لفظ وہی رہے جو لفظ ہے لیکن اس کے نکتیں ایسے ڈال دیا جائیں جس سے معنی میں کمی آ جائیں یعلمون کی جگہ تعلمون اب یعلمون تعلمون لفظ تو ایک ہی ہے نا نکتوں میں فرق آگیا کئی فَنُنْشِزُهَا کئی فَنَنْشُرُوهَا نُنْشِزُهَا نَنْشُرُوهَا یہ لفظ ایک ہی ہے لیکن نکتوں کے بدلنے کی وجہ سے سمجھے یا جیسے وہ کہتے نہیں ہیں ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا یا حرم سے جرم بنا دیا وہ نفظ ایک ہی ہوتا ہے یہ مسحف ہے بعض وقت احدیث میں کتابت کے برکی غلطی آ جاتی ہے تو اس کو یوں دیکھ لیا جاتا ہے مدرج وہ حدیث ہے جس پہ راوی اپنا کلام درج کر دے اور یہ گمان ہو کہ یہ حدیث حدیث نبوی ہے یہ گمان ہو کہ یہ حدیث نبوی ہے یہ کلام مدرج ہے امام زہری حنامت اللہ تعالیٰ علی کی ایک مثال اس پہ دید داؤں آپ مشکات میں حدیث مدرج کے حوالہ پڑ چکے ہیں ایک حدیث آپ نے مشکات میں پڑھی ہے کہ حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان اپنے عرش کو پانی پہ بیش آتا ہے پھر اپنے کارندوں کو بیچتے جاؤ دنیا میں جاؤ یہ فساد کراؤ دندہ کراؤ زنا کراؤ جھوٹ پرواؤ یعنی گناہوں کے لئے بیچتے ہیں تو واپس آ کر شیطان چھوٹے جو ہوتے ہیں شدونگڑے وہ اپنے بڑے شیطان کو آکے کارگزاری سناتے ہیں ہم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے میں ایک شیطان آتے ہیں چھوٹا وہ بڑے شیطان کو آکے کہتا ہے کہ میں نے آج میان بی بی میں تفریق کنا دی طلاق کی وہ خبر دیتے ہیں کہ میں نے جدائی کنا آئی ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتے ہیں بڑا شیطان شابہ بڑا محضوظ ہوتے ہیں تو نے بہت اچھا کام کیے کیونکہ طلاق دلوانا اللہ کے عرش کو ہلانا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے تو کہا یہ اس طرح ہی ہوتا ہے اسی حدیث میں ایک لفظ ہے فیو لازم ہو امام زوری فرماتے ہیں وہ پکڑ کوئی سے گلے لگا لیتے ہیں شیطان شابہ شابہ تو نے اچھا کام کیے یہ فیو لازم ہو یہ جو جملہ ہے یہ مدرجہ ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے امام زوری طلب سمجھا رہے تھے تو طلبہ نے سوچا مستجی شیطان کیسے خوش ہوتا ہے انہیں گفت گلے لگا لیتے ہیں باقی لوگوں نے سمجھا یہ بھی حضور کے لفظ تو یہ حضور کے لفظ کی شرح تو ہو سکتی ہے تغمبر کے لفظ نہیں ہے اسے حدیث مجلس گئے آپ پریشان ہوں گے حدیث کی سولہ قسمی ہیں اس کو نکالنا کیا کام ہے شرح رقوہ میں بھی اس پر تفضیل ہے اور تدریب میں بھی اس پر تفضیل موجود ہے وہ ایک ایک مسئلہ بھی تمام حدیث اکٹھی ہے آپ کو پڑھانے اور سمجھانے کے ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیں یہ سولہ قسمی ہیں ان سے دلیل پکڑنے کی الگ الگ طریقے ہوئے الگ الگ یعنی کوئی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں وہ حدیث مقلوب ہے تو اس پر جرا ہو سکتی ہے اس سے جنا کے جان چھڑانے کے طریقہ کیا ہے یہ آگے آتا جل جائے گی چوتھی تقسیم بے اعتبار سکوت و عدم سکوت راوی کے اعتبار سے ہے سکوت اور عدم سکوت راوی کے اعتبار سے کونسی قسمیں ہیں یہ سات قسمیں اس کے بیان کی ہیں متصل مسنت منکت معلق معزل مرسل مدلس متصل جس کے تمام راوی پورے مسنت وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہت دی ہو منکتے وہ حدیث جس کی سند میں کہیں ایک راوی گر گیا ہو معلق وہ حدیث جس کی سند کے شروع میں ایک یا کثیر راوی گر گئے ہو معزل وہ حدیث جس کے درمیان سے ایک یا کثیر راوی گر گئے ہو مرسل وہ حدیث جس کے آخر میں ایک یا تمام راوی گر گئے ہو مدلس وہ حدیث ہے جس راوی کی عادت ہو کہ وہ اپنے استاد یا استاد کے استاد کا نام چھپا لیتا ہے سمجھے یہ جو کس میں نا یہ معلق موزل مرسل اس کو دیکھتے جائے معلق شروع میں موزل درمیان میں اور مرسل آخر میں ایک ایک راوی یہ کچھ راوی گرے ہوئے ہیں اور مدلس یہ بدترین حدیث پاک کی غلط قسموں میں مدلس قسم ہیں اکثر طور پر تدلیس سے محدثین کے بچنا نہ ممکن ہے تدلیس جرح نہیں ہے یاد رکھیں مطلقا مدلس ہونا جرح نہیں ہے تدلیس میں جرح اس وقت ہے جب اس آدمی کی کوئی نہ کوئی ایسی تدلیس ہو جو آج تک اس کے اوپر واضح نہ ہو یا اس پر تان موجود نہ ہو مدلس سے بہت کم محدث بچے ہیں مدلس تدلیس کی سے کہتے ہیں اپنے استاد کا نام چھپا جانا یا استاد کے استاد کرنا مثال کے طور پر میں آپ کو حضرت شیخ علید رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا اور پھر جان بودھ کے درمیان میں واسطہ نہ بدھا ایک سو یہ نے حضرت شیخ علید کے میں کتاب سے پڑھوں میں بتا ہوں فلاں کتاب میں لکھا ہے پھر ہے میں ڈائریکٹ یہ ظاہر کروں کہ دیکھو حضرت مدنی یوں فرمایا کہ مفتی شویز نے یوں فرمایا اگل آئی ایسیم جیز نے خود سنیا مفتی شویز مفتی شویز نے ڈائریکٹ سنیا استاد کے نام درمیان سے چھپا گیا ہمارے حضرت شیخ علید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ واسطے دو طرح گیا حضرت مدنی ہمارے استاد کے استاد اور حضرت مدنی کے وہ استاد یوں مدنہ بیان کر تو پھر تو بات ٹھیک ہے اور اگر درمیان میں محدثین کو گرا کر ڈائریکٹ بات کرے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ڈائریکٹ اس نے اس سے سنا ہے اس حدیث تدلیس اور مدلس کہتے ہیں اور مدلس کے روایت مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی یہ ان سب کے لیے ایک تفصیل آ رہی ہے مدلس کے روایت اس وقت نہیں مانی جاتی جب وہ مدلس خیر القرون کا نہ ہو اور انعن سے روایت کر رہا ہو یہ اس پر بحث آ رہی ہے میں تو کہتا ہوں اس کو آپ ایک دفعہ دہرانے پھر آگے پھر اس کی احکامات شروع ہو رہے ہیں ان کے حکم کیا ہے پھر احکامات پر بحث کرتے ہیں ایک دفعہ پھر اس کے تھوڑا ساتھ ہدایہ کی سند نہیں ہے اس کے اوپر بحث ہدایہ میں خود موجود ہے ہدایہ کی مقدمے کو پڑھو تو والک ہے الہدایہ تو کل قرآن ہدایہ قرآن پاک کی طرح ہے جیسے قرآن کی سند نہیں ہے ویسے ہدایہ کی نہیں ہے میں آپ سے پوچھ دوں کل کوئی بخیر مقرآن کل کوئی باطل تمہیں کہہ دے کہ قرآن پاک کی سند نہیں ہے وَبِهِقَالَ حَدَّ سَنَا وَبِهِقَالَ عَقْرَ عَلَا کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کو ثابت کرو کر پاؤ گے تو قرآن کی بھی سند نہیں ہے پھر کیا کریں گے اب یہی جواب دو گے کہ قرآن پاک تواتر سے ثابت ہے اجمائے امت سے تو ہم کہیں کہ ہدایہ بھی توجمائے امت سے ثابت ہے تواتر ثابت جو جواب تمہارا وہ جواب ہمارا دیکھ بات دوسری بات یہ ہے کہ ہدایہ کی سند اس لئے نہیں ہے کہ ہدایہ کے جو مسائل ہیں نا وہ ہنفی علماء میں متداول ہیں متداول کا مانا بہت زیادہ عام ہے اور جو عام چیز ہوتی ہے اس کی سند نہیں مانگی جاتا جو عام ہوتی ہے اس کی سند ہے نہیں مانگی جیسے قرآن پاک عام ہے اس کی سند نہیں ہے اگلی بات کہ مسند امام آزم امام صاحب کتاب نہیں ہے حالانکہ آپ کے عطیق کے امام صاحب کتاب ہے سند پر اوشمی ڈانے یہ بھی وہی بات ہے جامع المسانیت میں امام خوارزمی امام اللہ علیہ نے امام صاحب کی آدیس کی تمام سندے ذکر کر دی تمام سندے میں نے آپ کو بہت دانی آتے ابھی حنیفہ کے نام سے کاغذ دیا تھا آپ کے ذہن میں ہے اکیس ہوایات حنیفہ کی سند میں اس میں ثابت ہیں تو یہ مسئلے اور باقی امام یوسف رحمہ اللہ کے اور امام محمد رحمہ اللہ کے مسائل کے مجموعے ایک نام حسن امام آزم ابو حنیفہ ہے امام صاحب کی کوئی ذاتی تصنیف نہیں ہے امام صاحب کی روایت ہے نیجہ دیکھیں روایت حسقفی رحمہ اللہ امام حسقفی کی روایت سے ہے یہ بھی احناف میں اس پر اجماع ہے متداول روایات ہیں وہاں سے چلیے مزید سندات آپ نے دیکھنی ہو تو کتاب الاثار کو دیکھ لو کتاب الاثار امام یوسف کی بھی ہے امام محمد کی بھی ہے وہی مسئلے اس میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کا نام کتاب الاثار ہے اس کا نام مسئلت الامام بس سندات اس میں موجود ہیں الگ الگ ایک ایک چیز کی مستقل سند ہونا ضروری نہیں ہے میں اس پر ایک حوالہ آگے جا کر آپ کو دو پر یہ حصول حدیث میں کہ جس مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے نا بندہ مستغنی ہو جاتا ہے پھر سند کی ضرورت نہیں ہے بس اس پر اجماع ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دینے کہ دلی ہنڈیا کا دل خلافہ ہے اس کی سند کیا ہے تو بہن کریں گا سند نہیں ہے پھر اجماعی بات اجماعی بات یہی ہوتا ہے اگلا سوال محمدیوں کے متعلق ہے یہاں بھی دو سوال یہ دیکھیں پہلا سوال تو یہ ہے حضرت مولو مفتی محمد شفیر مولو اللہ کا فتحہ مفتی شفیر صرف فرماتے ہیں مولو غلام اللہ خان اور مولو اللہ عیداللہ شاہ گجراتی ان دونوں کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے پہلا سوال اور دوسرا ہے مفتی کی فیض اللہ ہند مفتی کی فیض اللہ مفتی آزم ہند رہے مولو اللہ کے فیصلہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں جس آدمی کا یہ اعتقاد ہو کہ مردہ انہیں کانوں سے دیکھتا ہے اپنے جو ہے نہ کہا کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھتا ہے انہیں کانوں کے ساتھ سنتا ہے اس کی پیچھے نماز ہوتی ہے فرمائے اس شخص اعتقاد باطل ہے صحیح نہیں ہے ایسے بندے کی پیچھے نماز نہیں ہوتی جامعہ مینیہ دلی کی مور لگی ہوئی ہے اور یہ مفتی کی فیض اللہ رحمہ اللہ مفتی آزم ہند کی فیض المفتی والے یہ ان کا فتوہ ہے کہتے ہیں یہ بھی تمہارے خلاف اور یہ مولو مفتی محمد شفیر مولو اللہ کے فتوہ ہے جس میں مولو عیداللہ شاہ گجراتی اور مولو اللہ غلاب اللہ خان رحمہ مولو اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی پیچھے نماز بلا کرات جائے تھے یاد رکھیں جھوٹ کے پاؤں ہمیشہ نہیں ہوتے میں تو کہتا ہوں جھوٹ کے پاؤں تو بڑی بات ہے جھوٹ کی ٹانگیں بھی نہیں ہوتے یہ فتوہ دنیا میں اس کی اصل موجود نہیں ہے اور اس کی بھی اصل موجود ہے یہ دونوں فتوہوں کی اصل مجھے کسی کتاب سے مفاتی دکھا دیں میں ان کی ہاتھ چوم کے غیر مکلت مماتی ہو جاؤں گا چھوٹ بولتے اس فتوے میں میرے پاس اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سوال آپ نے کرنا ہے تو میں جواب لے کر آتا مفتی تکیز صاحب کو اپنے خاطر لکھا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے فتوہ دیا ہے آپ بتائیں ایک کس جگہ مفتی صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ میں نے بہت تطبع کیا ہے تالاش کیا ہے دار لوگ کے زخیرہ میں یہ فتوہ موجود نہیں یہ مفتی شفی صاحب کے بیٹا کہہ رہا ہے مفتی تکیز صاحب خود آپ نے اس میں جواب بھی یہ ابھی پچھلے سال میں نے فتوہ موجود ہے ان نے کہا ہم نیرے ہاں یہ دار لوگ کے کہیں بھی زخیرے موجود ہیں اب آپ بتائیں انیس سو چون سٹھ کی فتوے تک تکیز آپ کے چھپ رہے ہیں فتوہ عثمانی میں سو چون سٹھ والے ملیں اور یہ فتوہ نہیں مل ایک اور دوسرا یہ جو مفتی ہوگا نا اصول افتاہ میں نے پچھلے سلشن دیئے تھے آپ کو اصول افتاہ میں آپ دیکھ لیں مفتی اس فتوے کو فتوہ تسلیم نہیں کر سکتا آپ یاد رکھیں فتوہ افراد پہ نہیں ہوتا عقاعد پہ ہوتا یہ اصول افتاہ میں ہے فتوہ عقیدے پہ آتا ہے فرد پہ نہیں آتا فرد پہ فتوہ ایک کفر آتا ہوتا ہے تو یہ تو فرد پہ فتوہ ہے یہ تو اصول افتاہ کے لئے آن سے غلط ہے تو مفتی شفید صاحب اتنی فوش غلطی نہیں کر سکتی ایک بات اور اگلی بات میں مماتیوں کو تیسا جواب دیتے ہوئے کہوں گا میں مان گئے مفتی شفید صاحب کا مان گئے جان ان دو بندوں کے پیچھے نماز کا جائز ہونا کہا ہے نا پوری مماتی جماعت پیچھے تو نہیں کہا یہ دو مر گئے ہیں جب تمہاری پیچھ لیں گے تو اپنا مفتی شفید صاحب فتوہ لے ہو یہ برد تک تیر تسلیم ہے کہ اگر تمہاری بات مان بھی لیں اور ایک اور بات میں سنیں ایک اور جواب بھی بن سکتے ہیں یہ انیس سو انسٹھ کا فتوہ ہے اور انیس سو بہتر میں جا کے تسکین و صدور لکھی گئی اور مماتیت کے فتنہ سرعام آیا ہے پرانے زمانے میں تو حضرت مفتی کاری محمد طیب صاحب آیت راضی نامہ کر آ گئے تھے تو فتنہ دب گیا تھا شاید اس زمانے کا فتوہ ہو ابھی تک ان کے عقائد اتنے واضح نہ ہوئے ہو اور مفتی شویز آپ نے اس زمانے میں تسکین و صدور کے تقریز بھی نہیں لکھی تھی یہ پرانی بات ہے یہ اس زمانے کی ہو پہل جو بھی ہو اس کا اصلیت کئی بھی موجود نہیں کسی بندے کے پاس اس کی اصلیت نہیں ہے کہ محمد صاحب نے کہا لکھ ہے اب سائل اختر حسین آزاد کہاں کا ہے کس جگہ کا ہے مسلمان ہے کافر ہے کس ملک ہے کوئی پتہ نہیں آزاد اچھا ہے بھی آزاد چلو ایک اور بات بھی سمجھے مزید کی بات بتائیں کیا ہے شیعوں کا ہم رد کرتے ہیں نا یہ جو شیعہ بائیس رجب کو کونڈے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کونڈے کرنا غلط ہے تو کونڈوں میں پتہ نہیں آپ کیا ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ کونڈے کھانے سے پہلے کونڈوں کی کہانی پڑھتے ہیں شیعہ ایک چھوٹی سی کتاب میں اس کا نام ہے کونڈوں کی کہانی آپ نے دیکھی یہ در بھی آ رہا وہ کونڈوں کی کہانی میں اس وقت غالبا غالبا ثانیہ میں تھا جب میں اس کے خلاب میں نے پہلی تصریف شیعہت کے لیے لکھی تھی وہ کوئی سو صفات یا ساٹھ صفات میں مشتمل تھی اس میں میں نے لکھا تھا اس وقت شیعوں کو پچیس ازار روپے چیلنج کے ساتھ کہ آپ کو پچیس ازار انام دیں گے آپ اس کہانی کو سچا ثابت کر کے دیکھا وہ بتایا کہانی کیا ہے میں کہانی سناوں نہ بہران ہو میں اس کی جلکی آپ کو سنا دوں شیعہ کہتے ہیں ایک علاقہ ایک نگری ہے اس نگری کا ایک بادشاہ ہے بادشاہ کا ایک وزیر ہے وزیر کا ایک نوکر ہے نوکر لکڑھارا ہے لکڑھارے کی بیوی ہے بیوی نے امام جابرزادک کی کونٹے نہیں کیا تھے خربوزہ اٹھائے ٹھہری تھی تو وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر بن گیا بادشاہ نے دیکھا میرے بیٹے کا سر بانت کے تو انہیں رمال میں رکھا ہے تو اس نے کونٹے کر دیا تو سر خربوزہ بن گیا یہ وہ واقعہ میں نے شیعہ کہا تھا دنیا کی کونسی نگری ہے کونسے بریعظم میں ہے کوئی بتا نہیں ہے کونسے ملک ہے کوئی بتا نہیں ہے کونسے بادشاہ ہے کوئی بتا نہیں ہے کس صدی کا ہے کس زمانے کا ہے کچھ بتا نہیں ہے اس کا نام کیا ہے لکڑھارا کون ہے وزیر کون ہے بیوی کون ہے امام جابرزادک کی ہم اثر ہے یا ہم اثر نہیں ہے کچھ بھی معلوم ہے یہ بنا الفاسد الفاسد یہ پوری تفصیل ہے وہ آج تک شیعہ اس کو ساوچ نہیں کر پائے اور نہ قیامت تک کر پائیں گے یہ فتوے دونوں بھی ایسے ان کی اصلیت کہیں بھی نہیں ہے بنا الفاسد الفاسد مفتی شویز ابراہم اللہ کے سر مار دیا ہے اوپر یہ جو سوال لکھا ہوئے ہیں یہ سوال ایسے لگتا ہے جیسے کس نے پیر سے لکھا ہاتھ سے لکھا یہ دیکھو جو شخص جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ مردہ دفن کیا ہوا انہی آنکھوں اور انہی کانوں کے ساتھ سنتے ہیں کیا مردے کی انہی آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں بھی ہوتی ہیں یہ انہی آنکھوں کیوں کہا ہے آنکھوں کہتے ہیں نا انہی کانوں کیا کوئی اور کان بھی ہوتے ہیں یہ لفظ جاہل آدمی نے سوال جیسے لکھا ہو پھر یہ سوال لکھا اور نیچہ مفتی سبھی تب کا محمد کی فیت اللہ کان اللہ علاہ محکار اللہ علاہ ان کے دسکت نہیں ہوتے تھے کہ فیت اللہ موجود ہے یہ محمد سے نیلوی کہتا تھا ساری زندگی میرے پاس اس کی اصل موجود ہے اصل موجود ہے کچھ بھی نہیں یہ جھوڑ بولتا ہے خام غازے مولا مفتی شفی صاحب مولا مفتی مفتی آزم ہند مفتی کی فیت اللہ صاحب کیا فتاوہ موجود ہے کہ فیت اللہ مفتی وہ آپ سوائے موتا پر باز دیتی ہیں انہیں سوائے موتا کو اختلافی مانا ہے اختلافی کا مانا کہ جو کہے سوائے موتا ثابت ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو کہے عام مردوں کا سوائے ثابت نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو جب دونوں جیہتیں ٹھیک ہیں فست وطرفان ہے تو عدم صلاحات کا مانا نماز نہ ہونے کا مانا اگر اس کا مانا یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو صحابہ اکرام کی اکثریت سوائے موتا کی قائل ہے تو پھر آدھے صحابہ تو ہمارے امام گئے نا وہ تو فازق کا درجہ میں آ جائیں گے پھر کیا کرو گے یہ مفتی شفید صاحب کو مفتی قفیت اللہ صاحب کے فتوہ اگر مانے تو صحابہ اکرام کا فسق لازمات ٹھیک ہے یہ ایسا خامخاز شہر نام ماضی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں اس پہ ہے کوئی مزید تو بسائیں اب دیکھ اچھے ایک مزید کی بات آپ کو سسنے یہ مفتی شفید صاحب کا فتوہ ہے اور نیچے لکھا ہوئے شایہ کردہ جماعت اشارت کوئی دے وہ سننا زلہ بنو اور یہ اس کے نمبر ہے یہ مفتی شفید کا فتوہ ہوتا تو نیچے لکھا ہوتا ہے دارلوم کراچی شایہ وہ کر دے رہا یہ وہی بات ہے کہ یہ فیصلہ ہے اس کا امریکی صدر کا اور چھاپ رہا ہے سعودی عرب کے وزیرعالہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ خود چھاپے تو چھاپ رہے مماتی اور بعد مفتی شفید کی ایک بات اور سنو یہی فتوہ استاجی گھومن صاحب کو اس دن دکھایا ہے کوٹ عدو کے اندرے مماتی مولوی استاجی نے بیان کیا اور وہ بیان میں کھڑا ہو گیا استاجی کہتا ہے کہ کھڑے ہونے والے کوئی جواب نہیں دیتے وہ کہہ رہے ہیں سوال لکھ کر کرو جو انداز ہے وہ کھڑا ہو گئے تو استاجی نے کہا چلو کر سو اس میں سوال کیا جواب دیو سوال جاؤ جب چوتھے سے پانچویں سوال آئے نا تو اس کی بولتی بند ہوگا اس کو مولوی رہو ساجی کہ نہیں اب کھڑا ہو گیا اب کرنے تو اس کو شوق پورا کرو اب وہ بندہ بیٹھ گیا جب سارے مجمع میں اس کی بیستی ہوئی نا تو پھر یہ اکیلے میں ملنے آیا اب اکیلے میں ملنے آیا تھا کہ میں لوگوں کو جا کر کہوں میں نے گومن کو کمرے میں چھپ کر آ دیا مجمع میں تو بیستی تھی کیونکہ ان کے جھوٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب یہ مجمع میں بیستے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں تنہائی میں اس مولوی نے مجھ سے معافی مانگی میں اس کی مثال دے سکتا ہوں آمار سے چتروڑی کی کتاب بھی موجود ہے تقریر بھی موجود ہے چتروڑی کہتا ہے کہ مولا آگنواز جنگوی نے مجھ سے معافی مانگی ہے کہ میں نے تیرے خلاف جو تقریر کی تھی میں تو اس سے معافی کرتا ہوں تو بھا کرتا ہوں جنگوی صاحب کی دو گھنڈوں میں اس میں تقریر موجود ہے چتروڑی کا اپریشن دو گھنڈوں میں مولا نے کہا ہے میں وہیں داخل کر دوں گا جو جہاں سے نکلا ہے اتنے جیسے لفظ بولیں ہیں اس کے لیے اور اسے اتنا کتے سے زیادہ اس کی زلالت وہاں کی ہے پھر چتروڑی کہتا ہے اس نے خط لکھ کے مجھ سے معافی مانگی یہ ایسے جھوٹے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ مواتی بھی کمرے میں آیا استاجی کے پاس کہ مفتی شفی صاحب کا فتوہ ہے آپ آنے پیچھے نماز ہوتی ہے استاجی کا اپنا انتناہ سے استاجی نے بڑا پیالے دلاؤ کی استاجی فرمانے لگے مفتی شفی تو کافر ہے مسلمان نہیں ہے ایسی بات دے کہنے لگے نہیں مفتی شفی تو مسلمان ہے سجلہ نہیں قدرہ لکھ دیں اس نے لکھ دیا مفتی شفی صاحب مسلمان ہے تو اس نے کہا مفتی بھی ہے انہوں نے کہا یہ غلط فتوہ تو نہیں دیتا ہے نہیں بہت اچھے فتوے دیتا ہے اس کو نہیں پتا تھا یہ فتوے کے علامہ بھی اس کو کوئی ہے تو بہت اچھے فتوے دیتا ہے انہیں کہا یہ کافر قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف تو نہیں نہیں مسلمان ہے اس نے کہا معرفہ القرآن دکھانا انہوں نے دکھایا جنز نمبر سات سفر نمبر دو سو تین کھولی حضور پاک علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے جلد نمبر سات سفر نمبر ستتر کھولا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے جلد نمبر دو سفر نمبر دو سو ساٹھ کھولا نبی کی قبر پہ سلام پڑھ حضور پاک علیہ السلام سنتے ہیں اور حضور کی قبر پہ استشفاء جائز ہے جلد نمبر چار سفر نمبر دو سو پچیس معرف القرآن کی کھولی کہا حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں زندہ ہے اس لئے پوری امت کو اکٹھا عذاب نہیں آرہا کہا یہ پانچ اوالے مفتی شفیر کے لکے ہیں یہ ٹھیک ہے اب وہ بندہ کہتے ہیں یہ تو قرآن کی خلاف ہے اس نے کہا ادھر مزلوان ادھر مفتی شفیر دکھائیں تو قرآن کی خلاف ہے اور ادھر مفتی شفیر کا فیضہ بہت اچھا ہے میں حرار ہوں اس مسئلے پہ جب ہم پیش کریں نا مفتی شفیر ایک مماتی کو میں نے یہ سطح کے جواب دینے لگا تو مجھے کہتے ہیں تو مفتیوں کے فتوہوں کے خلاف ہو تو جب میں نے فتوہ پیش کیا نا معارف القرآن سے مجھے کہتے ہیں میں نے قرآن مانگا ہے تو معارف القرآن پیش کر دیں میں نے کہا حیاء کر اپنے وقت معارف القرآن کا مفتی ٹھیک ہے ہمارے وقت معارف القرآن کا مفتی کر دیں بسم انداری محمد رہیم فصل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے اس پر ایک بار طرح سمجھیں یہ اس پر ساتھ آٹھ حوالے ہیں اگر ایک ایک حوالے کو جو پڑھنا شروع کر دیا تو شاید ٹیم نمبر جائے گا میں آپ کو بطور خلاصہ سمجھاتا جاتا ہوں توجہ رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات حدیث راوی کی ضعف اور اس کی صحت پر اختلاف ہو جاتا ہے اس کی صحیح ہونا بھی موجود ہوتا ہے اب توجہ میری طرف رکھیں اور اس کا ضعیف ہونا بھی موجود ہوتا ہے تو وہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے کیا کہ تو جب دونوں باتیں آ گئی ہیں تو اس کے بارے میں فیصلہ یہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک راوی کو بعض حضرات صحیح کہتے ہیں بعض حضرات ضعیف کہتے ہیں اپنے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی چھے مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ پڑھیں نا یہ باب این ممکن ہے یہ بات کہ حدیث پاک کا راوی ایک محدث کے ہاں ثقہ دوسرے کے ہاں ضعیف اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حدیث ایک محدث کے ہاں صحیح ہو اور ایک کے ہاں ضعیف ہو یہ مندرجہ زیر آراز سے ثابت ہوتا ہے امام ترمزی رامت اللہ علیہ علمت و وفا دوستو اناس اجری فرماتے ہیں یہ جامع ترمزی باب و ماں بین المشریق والمغرب قبلہ کے طاعت فرماتے ہیں حدیث ابو حریرہ قد رویہ انہوں من غیر حاضر وج وقد تکلم بعض اہل العلم فی ابی معشر من قبل حفظہ یہ جو ابی معشر ہے نا اس کے بارے محدثین کلام کرتے ہیں امام بخاوی فرماتے ہیں میں اس سے روایت نہیں لیتا باقی لوگ لیتے ہیں بعض اسے صحیح کہتے ہیں بعض اسے ضعیف کہتے ہیں ایک محدث کو بعض صحیح بھی کہہ سکتے ہیں بعض صحیح بھی کہہ سکتے ہیں تو جب ایک محدث بعض کے ہاں صحیح ہو بعض کے ہاں ضعیف ہو تو ایسی حدیث کا حکم مختلف ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھا جائے گا جس معاملے میں ترجیح ہوگی وہ ترجیح لے لیں گے تو اس میں ترجیح دیکھی جاتی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بعض اس ضعیف کہہ رہے تو ضعیف ہو گیا اس کی صحیح بھی موجود ہوتی ہے یہی حوالہ امام نومی کہہ یہی ابن تیمیہ کہہ اور اسی طرح یہی حافظ ابن حجر اسکرانی کہہ یہ تمام حوالوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ صحیح اندہ قوم ان وحسن اندہ قوم ان ولی مسال دوسری فصل امبر دو پہ آجائے تصحیح و تحسین روایت کے چند اصول تصحیح مانا روایت کو صحیح بتانا تحسین مانی روایت کو حسن بتانا اس کے چند اصول ہیں اب روایت کے تصحیح اور تضعیف سے مراد شرائط کا پایا جانا مفقود ہونا ہے نفس العمر میں صحیح یا ضعیف ہونا لازمی نہیں ہے کیا مانا یہ حدیث صحیح ہے یہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ یہ حدیث حسن ہے اس میں بات کر چکا ہوں کہ وہ سند حدیث کی وجہ سے ہوتا ہے حدیث نہیں ہوتی ضعیف حدیث تو ہے ہی صحیح نا راوی ٹھیک ہے تو سند صحیح ہے راوی غلط ہے تو سند حسن ہے راوی غلط ہے تو سند ضعیف ہے راوی غلط ہے تو سند موضوع ہے نفس العمر میں حدیث ٹھیک ہوئی نفس العمر میں مانا اصل معاملہ علامہ وسیعوت رحمت اللہ علیہ نے اسی پہ بات کی ہے کہ حدیث پاک جو ہے نا یہ بعض وقت ایسا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمجھ گئے فرمائے جب کہا جائے کہ یہ جیس صحیح ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح مذکور اور اوصاف پائے جاتے ہیں اس بنیاد پہ ہم اس کے ظاہر سنت کو دیکھ کے اس میں عمل کر لیتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان سے خطا نہیں ہو سکتی ورنہ سنت میں خطا بھی ممکن ہے وَإِذَا قِلَ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ صَحِحٍ لَوَقَالَ زَعِيفٌ لَكَانَ أَقْسَرُ فَمَعْنَاهُ لَمْ يَسِخَ اسْنَادُوهُ عَلَى شَرْطِ الْمَذْكُورِ لَا أَنَّهُ كِرْبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِلِجَوَادِ سِفْتِ الْقَالِبُ وَإِصْوَابَةِ مَهُ وَتَتْوِرُ الْخَطَئِئِ صدریب الرابعی صفحہ پچھتا ہے اور جب کہا جائے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث صرف سے نفس العمر میں حضور کی حدیث ہی غلط ہے فرمایا ہمارا تطبع ہماری تعلاش ہمارا علم اس بات تک پہنچا ہے کہ اس کی حدیث کی صرف ٹھیک نہیں ہے ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ہماری عباد غلط بھی ہو یہ وہی حصول آگیا نا کہ بعض حدیث کیاں صحیح ہیں بعض کیاں صحیح ہیں اب دوسرا طریقہ مجتحد کا استدلال احتجاج حدیث کی صحت کی دلیل ہے یہ حوالہ سارے ساتھی زبانی دور پر یاد کریں جو اگلی حوالہ آ رہا ہے علامہ ابن الحمام رامت اللہ علیہ صاحب فتو القدیر یہ ہدایہ کی شرح ہے المتوفہ آٹھ سو پچپن حجم فرماتے ہیں یہ یاد رکھیں ہر بندوں بسم اللہ کی طرح حوالہ یاد رکھو یہ آپ کو بہت جگہ کام آئے گا کہ جب مجتحد کسی حدیث سے استدلال کر لے وہ حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہو حدیث ضعیف ہونا مجتحد اس سے کیا کر لے دلیل پکڑ لے تو وہ حدیث کیا بن جاتی ہے یہ حدیث کی میں نے کہا تھا نا کہ جب حدیث ضعیف آ جائے تو صحیح کس زمرے میں آئے گی یہ اس کے پانچ چھے حوالے ان نے دیئے ہیں اس پر کسی محدث کے اختلاف نہیں ہے ہنفی شافی مال کی حملی چارہ محدثین اس بات کے متفق ہیں استدلال مجتحد حدیث کی صحیح کی دلیل ہے ٹھیک ہے یہ غیر مقلدوں کو بنیادی طور پر جواب دیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک حدیث پیش کرو کہ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الاثار میں لکھی ہے قاضی ابو یوسف نے لکھی ہے اور وہ آپ کو کہہ تو حدیث ضعیف ہے تو غیر مقلدوں کو دنیا کے تمام محدثین کے اتفاق ہے کہ جب مجتحد کسی حدیث سے استدلال پکڑے حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو امام محمد سے بڑا مجتحد کہا لاؤں گے امام محمد یوسف سے مجتحد کہا لاؤں گے اس کے استدلال دلیل صحت ہے نہیں سمجھے اس کے استدلال ہے یہ دلیل صحت ہے اس لئے فقی ہے ہنفی کا قول جب ڈیش کرے نہ غیر مقلد جرح نہیں کر سکتا یہ میں نے آپ کو تمہیں کہا غیر مقلد کے وقت ہنفیوں نے لکھا ہے تو اگلا اصول ہم دے رہے ہیں امام شافی رحم اللہ کے مقلدین یہ بات شافیوں نہیں بھی لکھی یہ صرف حرفیوں نہیں لکھی وَقَدِحْ تَجَّبِ حَاظَ الْحَدِيثِ اَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْزِرِ وَفِي جَزْمِ اِذَا بِذَالِكَ دَلِيلُ عَلَىٰ سِحَدِهِ اِنْدَهُمَا امام احمد بن حجر اَتَّلْخِيسُ الْحَبِیرِ فِي تَخْرِيجِ اَحْدِيثِ رَافِ الْقَبِیرِ جلد دو صفحہ 143 پر فرماتی ہے امام احمد اور ابن المنزر نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح منتحد کے استدلال وعداتے ہیں کہتے ہیں امام احمد اور امام منزر جن کی کتاب الاجماع ہے کہتے ہیں ان دونوں نے دلیل پکڑی ہے وَقَدِحْتَجَّبِ حَاظَ الْحَدِيثِ احمد اور ابن المنزر ان دونوں کا دلیل پکڑنا بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ سِحَتِهِ یہ ان کا استدلال کرنا حدیث کے سیونے کی دلیل شافی بھی اس پر مُتفق ہے یہ صرف حملیوں کا کول نہیں ہے علامہ زہد بن حسن القوسری رحمہ اللہ علمتوفہ تیرہ سوئی قطر ہی نہیں یہ زہد بن حسن القوسری کون ہے یہ اپنے دور کا علامہ شاہ کشمیری ہے یہ عام بندہ نہیں ہے زہد بن حسن القوسری سلطنت عثمانیہ کا مفت عاظم تھے تقیی صاحب کے استاد کا نام ہے شیخ عبد الفتہ ابو غدہ شیخ عبد الفتہ کے استاد کے نام زہد بن حسن القوسری عام شخصیت نہیں ہے یہ تقیی صاحب کے دادا استاد بنتے ہیں اس کی سند دیکھنے ہیں در سے ترمزی کے اینڈ میں انہیں کی سند بھی لکھی ہے وقت تیز محدث ہے اس کے مقالات قوسری بھی موجود ہے یہ شخص فناف الاحناف ہے یہ احناف کو بہت بڑا مقتدہ ہے اس کی اگر آپ گفتگو پڑھیں نہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک اس شخص نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ جب ہجرت پہ مجبور ہو گئے تھے سمطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد تو یہ ترکی سے مصر ہجرت کر کے آئے تھے راستے میں ان کے ساتھ کشٹیوں میں ان کی کتابیں رکھیں گئے تھے تو وہ کشٹی دریا میں طوفان آنے کی وجہ سے غرق ہو گئی تو اس نے اپنے حافظے سے اپنی کتب لکھی تھی اپنے حافظے سے یہ زاہد میں نظر کونسی جائز شخص نے یہ عام شخص نہیں ہے فرماتے ہیں معلومن انہ استدلال المجتد بحدیث تصحیح اللہ یہ بات سم کے ساتھ واضح ہے کہ جب مجتد کسی حدیث سے استدلال کرے تو یہ حدیث کے صحت کی دلیل ہوتی اور یہی قول اس کا بھی ہے اور امام حازم رحمہ اللہ شافی کا بھی ہے علامہ عثمانی فرماتے ہیں فی جزم کل مجتد ان بھی حدیث دلیل ان علا سیہتی اندہو مجتد کا کسی حدیث سے جذب کرنا استدلال کرنا اس کی صحیح ہونے کی دلیل ہے اور جاتو وہ جو سڑ چر کر بولے صرف ہنفی شافی مال کی حملی اس حصول کو نہیں مانتے غیر مکندوں کا بابا زبیر علی زی بھی مان گیا زبیر علی زی کی کتاب ہے تعداد رکعت قیام رمضان صفحہ نمبر تیس اس پہ غیر مکلت نے بحث کی مجھے دیکھیں غیر مکلت نے وہاں ایک اثر پیش کی ہے اثر صحابی کے طور پیش کی ہے تو اس پہ اتراز ہوتا ہے کہ یہ اثر تو ضعیف ہے یہ تم پیش کر رہے ہو اب غیر مکلت دلیل دے رہے ہیں اپنے اثر کے ٹھیک ہونے کے لیے کہتے ہیں زیاب مقدسی بہت بڑا مجتحد ہے اور واقعی مجتحد ہے کہتے ہیں اس کی کتاب ہے المختارہ المختارہ جس میں اس نے اپنے پسندیدہ روایات لکھی ہیں کہتے ہیں زیاب مقدسی جیسا مجتحد المختارہ میں اس اثر کو لاتا ہے تو دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ مجتحد اس اطلال کا ٹھیک ہے تو غیر مکلت بھی اسے مان گیا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہارا بابا بھی اسے مان گیا ہے تو اسے تمہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے زبیر علیہ لکھتے ہیں زیاب مقدسی رحمہ اللہ نے المختارہ میں یہ اثر لاکہ اپنے نزدیک اس کا صحیح ہونا ثابت کرو ٹھیک ہے یہ حوالہ ان تمام حوالوں سے اوپر ہے سمجھے گئے یہ ایک دو تین چار پانچ حوالے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب مجتحد کسی حدیث سے استدلال کرے تو آپ بولے نا مجتحد کسی حدیث سے استدلال کرے تو صحیح ہونے کی دلیل ہے پہلا حوالہ کس کا تھا حافظ ابن الحمام کا تھا وَاِسْتِدْلَالُ الْمُجْتِدِ بِحَدِيثِ اِن کَانَ تَسْهِيُ عُلَّهُ ٹھیک ہو گیا وَاِسْتِدْلَالُ الْمُجْتِدِ اِن دونوں کے استدلال کرنا دلیل على صحیح دیندہ ٹھیک ہے اور تیسرا حوالہ حضرت علامہ زاہد بن حسن زاہد بن حسن مَعْلُومٌ اَنَّ اِسْتِدْلَالُ الْمُجْتِدِي قَانَ تَسْهِيُ اللَّهُ اور چوتھا حوالہ حضرت علامہ زفر عمد عثمانی فِي جزمِ کُلِ مُجْتِدِ اور پانچمہ غیر مقلط کا ہے کہ زیاد مقدسی نے عالمختارہ میں اس اثر پلا کر اس کے صحیح ہونے کی دلیل دے دی ٹھیک ہے یہ پانچ حوالے تمہیں یاد نہ ہو تو ایک حوالہ یاد کر لو موقعوں پر ہی دلیل دے دینا کہہ اس حصول کو اگر دیکھ رہے ہیں یہی حصول تو حنفیوں کے کوئی دلیل بھی ضعیف نہیں رہتے کیونکہ حنفیوں کا استدلال جو ہے وہ مُجْتِدِدِدْ کے ہی ہے تو اللہ کا رسول ہے اس کو اتنی اتھارٹی کیوں حاضل ہے یاد رکھو مُجْتِدِدْ وہ ہوتا ہے جو شریعت کا ماہر ہو مُجْتِدْ کا ترجمہ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ مُجْتِدْ کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں حضرت اکاروی شخص جیسے شخص نے اس کا ترجمہ کیا ہے ماہر شریعت مُجْتِدْ کا مانا ماہر شریعت کی عوام کو مطلب آپ کہیں مُجْتِدْ وہ ہوتا ہے جو اپنے اتحاد و استمباد سے مسائل نکالتا ہے خالے یونیورسٹی کے بچے کے سر سے گزر جائے گی وہ کہے کہ استمباد کیا ہے اور اتحاد کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا دوسرے لفظوں میں مُجْتِدْ سے کہتے ہیں ماہر شریعت فقیح سے کہتے ہیں ماہر شریعت ماہر شریعت کا نام مُجْتِدْ ہے یہ شریعت کا ڈاکٹر اب اس کی دلیل فکرنا صحیح ہونے کی وجہ کیوں بنتی ہے وجہ دیکھیں میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں ایک بندہ ڈاکٹر ہو اور وہ بخار کے اندر ایک دوائی استعمال کرے اور وہ دوائی دے ہاں یہ استعمال کرو تو اس کا کیا مانا ہے وہ دوائی نہیں یہ زہر ہے ہم کہیں گے ڈاکٹر یہ دوائی دے رہا ہے اس کا مانا یہ وہ ماہر ہے اس میں شفاہ ہوگی اس کی تجربہ بتا رہا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے اس کو ٹھیک کہیں گے اس کا کام ہے تو مجتحد جب کسی جگہ دلیل پکڑتا ہے تو وہ ضعیف عدیس اور دلیل نہیں پکڑتا تو اسے پتہ ہوتے ہیں یہ عدیسیں ضعیف ہیں اس کے علم میں ہوتا ہے وہ دلیل پکڑتا ہے تو اور میں اسے ضعیف سمجھ رہے ہوتے ہیں نفس و نمر میں وہ ضعیف نہیں ہوتا اس لئے مجتحد کے دلیل پکڑنا اس کے صحت کی دلیل ہے سمجھے مجتحد کی دلیل پکڑنا ماہر شریعت ہے اس بندہ ماہر ہے اس کو پتہ ہے اور ایک وجہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ مجتحد جو ہے اس سے اگر غلطی بھی ہو جائے حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے باپ الاعتصام بالکتاب و سنہ بخاری شریف جلد نمبر دو غالباً صفائی قضار بانویں کی روایت ہے حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عامر ابن آس کے واسطے سے حضور نے فرمایا مجتحد اجتحاد کرے اور ٹھیک اجتحاد کرے تو اس کو کتنے ثواب ملیں گے لہو اجران دو اجران اگر غلطی کرے تو ایک اجران اب مجتحد کی مہارت کی کتنی قدر کی جارہی اس لئے مجتحد کے استدلال کرنا حدیث کے صحیح صحیح ہونے کے طریقے ہیں اب تیسرا اصول سمجھ ایک اصول یہ اہم ترین اصول ہے یاد کرنے والا ایک اگلا اصول ہے یہ بھی یاد کرنے والا سمجھو اگلا اصول کیا ہے نمبر تین پہ لکھا ہے تلقی امت بالکمون حدیث درجہ صحیحت کو پا جاتی ہے کیا معنی ہے ہر وہ حدیث جس پہ امت کا اجماع ہو جائے وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے پہلی حدیث کی صحیحت کی دلیل کیا تھی مجتحد کے استدلال دوسری حدیث کی صحیحت کی دلیل کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ تلقی امت پوری امت اس حدیث کو مانگو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ذرا غور کرنا سمندر کا پانی پاک ہے یا نا پاک ہے ہر بندہ کہے گا پاک ہے کیوں حدیث پاک میں ہے صرف ذمہ کہ سمندر کا پانی پاک ہے یاد رکھو امام بن قیم نے اعلام الموقین عن رب العالمین اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے صرف سمندر کا پانی پاک ہے یہ روایت ضعیف ہے تو پھر ہم سمندر کا پانی پاک کیوں کہتے ہیں یہ تو ضعیف روایت صحبت ہے ضعیف روایت سے نہیں ہے اس کا جواب مجدہ دین کا انہیں خود لکھا ہے اعلام الموقین میں فرماتے ہیں ہم سمندر کے پانی کو پھر بھی پاک کہیں گے اگر یہ حدیث ضعیف ہے فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے سمندر کا پانی پاک ہے جب امت کا اجماع ہو گیا تو اب دو دلیلوں سے سمندر کا پانی پاک ہے ایک ضعیف حدیث ایک امت کا اجماع سے اور امت کا اجماع ضعیف حدیث کو صحیح بنا دے امام ابن قیم رحم اللہ کے نظر بتا رہا ہوں اس میں بھی کسی کے اختلاف نہیں ہے سب کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث صحیح بن جاتی ہے کب جب مجدہ دست دلال کرے یا امت اس کے اوپر کیا کر لے اجماع کر لے دو زین میں آگیا یہ میں جلدی جلدی میں کہہ رہا ہوں مجھے تو صلیح نہیں ہو رہی بہت نہیں آپ سمجھ رہے ہو حدیث کے صحیح ہونے کے طریقوں میں دو طریقے پہلے پہلے کون سے ہیں استدلال مجد قید دوسرا اجماع ہوئی اس پہ انہیں مثال دی ہے لا وسیعت الوارس انہو انتو رماؤ ہوگی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں قال ابن عبدالبر فلسطس کا اچھا یہ آرہا ہے اب امت کا تلقی بالقبول تلقی بالقبول کو معنی اجماع امام جلال الدرسیوتی علم توفہ نو سو گیارہ حدری تدریب الرابی صفحہ انتیس پہ فرماتے ہیں قال ابازہم یحکم لی الحدیثی بس سیحتی اذا تلقیہ الناس بالقبول وَإِلَّمْ يَكُلَّهُ اسْنَادُن سَئِن یہ لفظ سمجھیں محدثین کے ایک طبقے نے یہ بات تصریح کے ساتھ بیان کی ہے کہ حدیث کو صحیح کہا جائے گا جب امت اس کو قبول کر لے اذا تلقیہ الناس بالقبول جب امت اس پہ اجماع کر لے وَإِلَّمْ يَكُلَّهُ اسْنَادُن سَئِن اگرچہ سنت صحیح نہ یہ لفظ سمجھے پھر پڑھ رہا ہوں قال ابازہم یحکم لی الحدیث بس سیا امت کے ایک محدثین کے ایک طبقے نے فیصلہ دیا ہے حدیث پہ صحیح ہونے کے حکم لگایا جائے گا قابل اذا تلقیہ الناس بالقبول الناس سے مراد المحدثین ہے یہاں جب محدثین اس پہ اجماع کر لے وَإِلَّمْ يَكُلَّهُ اسْنَادُن سَئِن اگرچہ اس کی سنت ضعیف ہو اگرچہ اس کی سنت ہے ضعیف ہو امت اجماع کر لے تو کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اور یہی بات جو جلال الدین سیوتی فرمارے ہیں یہی بات تلقیہ الراوی میں ابن عبدالبر فرماتے ہیں اللامہ ابن عبدالبر المتوفہ چار سو ساٹھ اجن یہ امام جلال الدین سیوتی دسویں صدیق آدمی ہے اور امام ابن عبدالبر پانچویں صدیق آدمی ہے ابن عبدالبر سیوکجی سے پانچ سو سال پہلے کا آدمی ہے ابن عبدالبر آدمی نہیں ہے المتوفہ چار سو ساٹھ اجن ہے چار سو ساٹھ اجن میں فوت ہوا ہے جب امام حاکم کو فوت ہوئے ابھی کوئی دس پندرہ بیس سال ہی گزر ہے یہ اس وقت کا ہے حافظ ابن عجرس کلانی کا پردادہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب حافظ ابن عبدالبر فوت ہوئے تو نہیں ہمیں یہ حافظ ابن عجرس کلانی تو اٹھویں ہجری کا بدل ہے علامہ جلالد سیوکتی ابن عجرس کلانی حضرت سخاوی علامہ زابی یہ ایک دوسرے کے بعد بات کے آدمی ہے یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو ابھی پانچویں صدیق ہجری آئی تھی جب ابن عبدالبر رحم ہونا یہ بہت بڑی شخصیت ہیں مالکی جو ہے نا مذہب کے اب ان کے لفظ سننا یہ جملہ یاد کرنے کے قابل ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اس لفظ لکھیں نہیں آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں کہ مندل اس کو سونے کے پانے کے ساتھ لکھیں امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں استذکار میں استذکار امام ابن عبدالبر کی کتاب ہے موت امام مالک کی شرح ہے یہ دو کتابیں ایک کتاب کا نام استذکار ایک کا نام التمہید یہ التمہید اور استذکار یہ دونوں موت امام مالک کی شرح ہے امام ترمزی سے لائے ہیں کہ امام ترمزی فرماتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں سمندر کا پانی باگ ہے یہ حدیث صحیح ہے اور فرماتے ہیں جو محدثین ہیں اس جیسے سنت کو تو صحیح نہیں کہتے امام بخاری کہتے ہیں لیکن الحدیث ہندی صحیح تو امام بخاری سے پوچھا بھئی محدثین تو اس سنت کو صحیح نہیں کہتے کہ سمندر کا پانی باگ ہے یہ سنت ضعیف ہے آپ اس سنت کو صحیح کیوں کہہ رہے ہیں اب امام بخاری کی دلیل سننا ہے فرمائے لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالْقُبُولِ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس کو علماء قبول کر لیں اگرچہ اس کی سنت صحیح نہ ہو اب اگلی بات امام شافی رامتالعی کا کھول امام شافی علمت وفا دو سو چار اجل خیر القرون کا عاد بھی ہے امام شافی رامتالعی آم انسان نہیں ہے امت کے تیسرے بڑے امام دنیا میں حدیث لا وسیعت لِوارِسِن اَنَّهُ لَا يُصْمُتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَا كِنَّ الْعَامَةَ تَلَقَّتُهُ بِالْقُبُولِ وَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ نَاسِخًا لِآیَةِ الْوَسِيَّةِ یہ فتح المخیص بشریح الفیت الحدیث علامہ شمس الدین سخاوی رہ مولک کتاب ہے شمس الدین سخاوی دو سو کتابوں کو مصنف ہے تقریباً دو سو کتابوں ہمارے استاجی فرمایا کرتے تھے دنیا میں دو مولوی گزرے ہیں جن کو مولوی جرنیل کہتے ہیں ہم نے پوچھا کون تھے ایک سیوٹی ایک سخاوی ہم نے کہا جرنیل کہنے کی وجہ کہا جرنیل وہ ہوتا ہے جو ہر محاف پہ لڑ سکتا ہے اور یہ وہ مولوی ہیں جنہوں نے ہر فن پہ کتاب لکے ہر فن حدیث تفسیر پتہ نہیں کیا کیا جتنے فنون ہیں نا ہر فن پہ ایک کتاب ہر فن پہ ایک کتاب یا سیوٹی کی ہے اور یا منالکہ شمس الدین سخاوی رہ مولوی کی ہے تو فرمایا یہ ان کی کتاب ہے نا مولوی جرنیل یہ عام بندہ نہیں ہے اصولی بھی ہے محدث بھی ہے فقیح بھی ہے مفسر بھی ہے مناظر بھی ہے متقلم بھی ہے جو بھی آپ کہتے جائے نا یہ اس صفت سے آپ متصف ہیں یہ اس کی کتاب ہے اور وہ امام شافر ہے مولوی کا کول لے رہا ہے حدیث پاک میں ایک حدیث آپ کو سناوں آپ کتاب الفرائض میں حدیث پڑھ جو گئے کہ لا وسیعت لی وارث ہے ہے نا وارث کے حق میں وسیعت ہبا چلتا ہے نا وسیعت نہیں چلتی کیونکہ وسیعت اللہ پاک نے منع کر دی ہے وارث کے لئے خود اللہ نے اسے بنا دی ہے یوسکم اللہ فی اولادکم اللہ نے اسے بنا دی ہے اب حدیث میں آگیا ہے کہ وارث کے لئے وسیعت نہیں چل سکتی تو یہ جو حدیث ہے لا وسیعت لی وارث ہے یہ بھی اسی طرح ضعیف ہے جس طرح سبتر کا پانی پاک ہے میں نے رویہ ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے اسی طرح حالانکہ یہ حدیث ایسی ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں آیت کے لئے اس کو ناسخ مانتے ہیں آیت جو ہے نا آیت کو منسوخ کہتے ہیں اس حدیث کو ناسخ کہتے ہیں حالانکہ حدیث میں متواتر ہو پھر آیت کے لئے منسوخ بن سکتی ہے یہ تو ضعیف ہے اس کو ناسخ کیوں بلایا ہے آیت کے مقابلے میں ترجیح کیوں دی ہے تو امام شافر ہے اللہ کے جواب کی امام شافر فرماتے ہیں اہل حدیث اہل حدیث سے مراد محدثین ہے یہ غیر مقلن طبقہ نہیں ہے یہ جو آبو محدثین ہے وہ اس دن سے حدیث کو صحیح نہیں کہتے لیکن العامت تلقتہ بالقبول لیکن پوری امت کے عام علماء کے طبقے نے اس حدیث کو عملی طور پر لے لیا ہے عملو بھی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں حتی جعلوہ ناسخل آیت الوسیہ اس حدیث کا کتنا درجہ بن گیا ہے کہ یہ آیت کے لئے ناسخ بن جاتی ہے اب اندازہ لگیں حدیث ضعیف ہے لیکن امت کے اجماع کے وجہ سے آیت کے لئے ناسخ بن رہی ہے یہ کتنا بڑا اصول ہے ٹھیک ہے اس اصول تم ایک بار پھر دور آتا ہوں تاکہ آپ پھر مجھے دور آ کے سمجھائیں یہ اصول آپ کے ذہن میں بیٹھے یہ تمام اصول حدیث کی کتاب ایک طرف اور یہ صفحہ نمبر ساتھ ایک طرف ہے میں نے بتایا کہ حدیث ضعیف ہے اس سے عقیدہ بھی ثابت نہیں ہوتا اور کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا لیکن حدیث ضعیف کو صحیح کرنے کی جو اصول ہے کہ حدیث ضعیف صحیح ہوتی ہے وہ یہاں دو اصول اپنے ذکر کی ہیں پہلا اصول ہے مجتحض استدلال کرے وہ حدیث صحیح بن جاتی ہے اس پہ ہم نے پہلا حوالہ ابن امام کا دوسرا حوالہ حضرت علامہ حافظ ابن حجر کا تیسرا حوالہ زائد بن اصل کوسری کا اور چوتھا حوالہ حضرت علامہ زفر عمد عثمانی کا اور پانچوہ حوالہ غیر مقلد کا اور اسی طرح یہ جو دوسرا ہے کہ جب امت اجماع کر لے پھر بھی عدیث صحیح بن جاتی ہے اس پہ پہلا حوالہ علامہ سیوتی کا دوسرا ابن عبدالبرق کا تیسرا حوالہ صاحب شرع نظم الدرد یہ بھی سوئی ہوتی ہے تیسرا بھی ان کا اور چوتھا حضرت علامہ امام شافع عرامت اللہ علیہ کا ہے یہ چار حوالے یہاں پانچ حوالے وہاں دیکھ کر بتایا ہے کہ ضعیف حضیح ضعیف نہیں رہ جاتی ضعیف صحیح بھی بنتی ہے یا مجھد حدیث تدلال کرے اور یا حدیث کے اوپر امت اجماع کر لے یہ عبارات آپ یاد کر لیں اس نے بہت مراسل ہے میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ عبارات آپ کو یاد ہو نہیں کہیں ہمیں تو ہماری افسادی نے اپنے دور میں بکیا تھے اس کو بسم اللہ کی طرح یاد کرائے تھا میں اس کو پڑھو تو تو آپ کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں یہ بار بار ہم نے دور آیا ہے تو یاد ہوئے میں نے صرف آپ کے ترغیب کے لئے یہ عبارت پڑھی ہے تاکہ بندے اس کو یاد کریں تو مشکل نہیں ہے اور یاد رکھیں پتے مشکل کیا ہے میرا تجربہ بھی ناکس ہے میرا عمر بھی ہماری ناکس ہے میں نے اس ناکس عمر میں ایک تجربہ حاصل کیا جو میں باباں کے دور بیان کر سکتا ہوں اولہ سے تخصص تک میرا ایک تجربہ ہے الحمدللہ اس پہ بھی آپ کو چلو ایک لطیفہ بھی بن جائے گی سنا دو میں نے اولہ سے تخصص تک کسی استان سے آج تک مار نہیں کھائیں یہ میرا مصول ہے آپ میرے اسادہ میں نام بتے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اولہ سے لے کر تخصص تک ایک دن بھی میرے ساتھ ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میرا اسانے کا وہاں تکر میں جو بھی مرننا باب لے اس کی وجہ میری بچپن سے ایک اصول پر عمل کیا ہے وہ اصول کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ مشکل چیز کو مشکل نہیں کہنا مشکل کو مشکل نہیں کہنا بندہ مشکل کو مشکل کہہ دینا تو مشکل ہو جاتا ہے مشکل کو مشکل کہہ دے مشکل ہو جاتا ہے آپ کے سامنے حدیثیں مشکل ہیں آپ دل سے کہو گے نہ آسان میں یاد کروں گا آپ کی لئے آسان ہو جائیں لیکن آپ نے موں سے نکال دیا نہ مشکل ہے وہ مشکل بنتا چلا جائے گا الحمدللہ ایسا موقع کبھی نہیں آئے کہ استاد نے کہا وہ سبق سنا اور ہمیں سبق نہ آتا ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشکل کو مشکل نہیں کریں آپ مانیں کہ سانیہ کے اندر تحصیر المتق جو پہلی بار لڑکا پڑھ رہا ہے اس کے لئے کتنی آسان ہوتی ہے میں نے سانیہ کے اندر الحمدللہ اپنے سال میں تحصیر المتق کی شرح لکھی میں طالب علمی کی زمانے کی بات کر رہا ہوں میں نے شرح لکھ کے لڑکوں کو دی تھی چھپی تو نہیں ہے وہ چھوڑی ہو گئی تھی لیکن پوری کلاس کو میں اس سرح سے تقرار کراتا تھا یہ سانیہ کے سال کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اسی مٹی سے پیدا شد ہوں میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا نہیں ہوں لیکن ہم نے محنت کی اس کی وجہ ہمارے استاجی لکھ کر آیا کرتے تھے یہ یوں ہے یوں ہے یوں روزانہ کا سبب اور میں استاجی سبب پڑھتا بھی سے وہ لکھ لیں اور استاجی سے وہ کاغذ لے لیتا یہ تیس یا بتیس کاغذ بنتے تھے جو سال کے آخر میں وہ میرے باس تھے ہمیں یاد تھے اس سے ہم نے ایک شرح ترتیب دیتی وہ جیسے جیسے ہوتا تھا یہ دلالت لفظی وضعی دلالت غیر لفظی وضعی یہ کس جیسے مثالیں ہم چھٹکیوں میں حل کر لیتے تھے میں اسے چلو آپ کو ایک مثال سناؤ یہ دلالت غیر لفظی وضعی اس پہ میں نے تین گھنٹے اپنا سر کپایا تھا دلالت غیر لفظی وضعی کسے کہتے تھے وہ اس میں کہتے تھے دلالت غیر لفظی کے معنی ہے جس میں دال لفظ نہ ہو اور وہ وضع کیا تھا اور کیسا لفظ ہے اس میں دال لفظ نہیں ہے دال زال رے زے والا دال دال کا منہ دلالت ہوتا تھا ہمیں کہتے ہیں زید میں تو دال ہے پھر انہوں نے کہا دیکھو یہ عمر یہاں دال ہے میں نے کہا ساتھ جی عمر میں تو دال ہے ہی نہیں یہ عین ہے بیم ہے را ہے باہو ہے اس میں تو دال ہے ہی نہیں تو دال بن کیسے سکتا ہے یہ چکر میں پڑ جاتے ہیں میں نے اثر میں ہم الحمدللہ کبھی بھی نہیں کھیلا کوئی ایک دو سالوں کے درمیان وقفے میں کھیلتا تھا اس میں تین گھنٹے میں نے سر کھپا 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 ایک مثال دوسری پھر میں بیس بیس زیاد میں آتے ہیں وہ مثالیں لکھ لیتا پھر جاک کہتا اس کی یہ مثال بن سکتی ہے نہیں چلو یہ بن سکتی ہے پھر ایک مثال بن جاتی تھی ہم نے یوں شرح تردیب تھی اب دلالت غیر لفظی وضعی اس کے لفظ پر غور کرو اس کے اندر جواب موجود ہے غیر لفظی کا معنی بولو نہیں غیر لفظی کے معنی ہے لفظ نہ ہو مراد کیا ہے بولو نہیں یہ لفظ نہ ہو مشکل ہے آسان بولو دلالت غیر لفظی بولو نہیں بغیر بولے بات کرو بغیر بولے بات کیسے کرو وضعی وضعی کا معنی اشارہ سے لے بغیر بولے اشارہ دو اب میں آپ کو کہتا ہوں یہ دکھاؤ یہ میں نے کہا نہیں یہ دکھاؤ یہ ہے دلالت لفظی یہ دکھاؤ لفظ کیسے مجھ دکھا ہے اکڑو اس کو اور میں اسے کہتا ہوں بولا نہیں ہے میں نے یوں کیا اس کا معنی پہن دے دو یہ غیر لفظی وضعی سمجھے ایک مثال کیا میں کہتا ہوں تمہارا کیا پلائے گا پانی پلائے گا اب انہیں بولا نہیں ہے اشارہ کیا یہ غیر لفظی بزی ہے اس کی مثال وہاں کیا ہے ریل کا سبز جنڈا ہلنا یہی ہے نا تو اس میں بندر چکر میں مٹ جاتے ہیں سبز جنڈا ہلنا کیا ہے یہ ہمارے استادوں کا بس کمال یہ ہے تاکہ ہمارے استاد خارج کتاب سے میں مثالیں سمجھا دیں کتاب کے اندر رہ کر بچے کو سمجھائے جائے نا مروفت و غیرت کی وجہ سے اتراز نہیں کرتا اس کو سمجھ نہیں آتا خارج کتاب سے پاس ہونی چاہیے تو یہ میں نے آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ اس کو یاد کریں کہ تو یاد ہو جائے آپ کہتے ہیں تو میں سبق یہاں روک دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کریں فرنم میں تو چلتے ہی چلا جاؤں گا یہ ہو جائے جا پھر میں آپ کی نہیں مسئلہ ہے ہم سبق گھنٹے بات شروع کر لیتے لیکن آپ اس کو حفظ کر لو ہی نمالات کیا قدیم سے بحث ہوتی ہے نا تو کسی مسئلہ میں غیر مقلد اپنی حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے ایک وجہ ترجیح بتاتا ہے بندہ اس سے مروب جاتا ہے وجہ ترجیح کیا ہے کہتے ہیں یہ جیس بخاری میں ہے اور جو دو پیش کر رہے ہیں وہ مزلد امام آمد میں ہے دو پیش کر رہے ہیں وہ مستدرک میں انہوں پریشان ہو جاتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ مزلد امام آمد کی حدیث ہے علماء اور محدثین کے ہاں یہ کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے کہ یہ بخاری کی ہے اور یہ مسلم کی ہے یہ بخاری کی ہے اور یہ ترمزی کی ہے بخاری کی ہے اور یہ مستدرک کی ہے یہ کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے یعنی مسلم امام آمد والی روایت کو بندہ چھوڑ دے وہ یہ چھوٹے درجے والی ہے اور بخاری بڑے درجے والی یہ لے لے یہ محدثین کے ہاں وجہ ترجیح نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں وجہ ترجیح اس پہ دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہو گئی کہ پھر بخاری کو درجہ کیوں ہے اگر اس کی دلیل وزنی نہیں ہے اس کو درجہ کیوں ہے اور وجہ ترجیل نہ ہونے کی دلیل کیا ہے ان دونوں کو در غور سے سمجھو بخاری شریف اور مسلم شریف امام بخاری اور امام مسلم نے لکھی ہیں صحیح کی دعویں ہم مانتے ہیں لیکن اس کا مانا یہ نہیں ہے جو اس میں نہ ہو وہ صحیح نہیں اس کے علاوہ بھی صحیح ہے یہ ان نے اپنی شرطوں کے مطابق لکھی ہے مثال کے طور پر ایک روایت ہے وہ نسائی شریف کے اندر ہے بخاری اور مسلم میں نہیں ہے نسائی کے اندر ہے اور بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی سند اتنی مضبوط ہو کہ اس کو بخاری پر بندہ ترجیل دے دے یہ ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں نانا بس بخاری والی ہی صحیح یہ بات مطلق طور پر صحیح نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کیوں حدیث کب راجے ہوتی ہے کب برجو ہوتی ہے ایک بات سمجھو حدیث کے راجے ہونے کے لیے بڑی کتاب کا ہونا شرط نہیں ہے حدیث کے راجے ہونے کے لیے سند کا قوی ہونا شرط ہے بس یہ حصول دہن میں رکھیں حدیث کے راجے ہونے کے لیے حدیث کے ترجیل دینے کے لیے سند کا قوی ہونا شرط ہے وہ جس کتاب میں وہ چاہے چھوٹے بندے کتاب میں وہ چاہے بڑے بندے کتاب میں سند ٹھیک ہونی چاہیے اگر سند ٹھیک ہے تو بعض اوقات نسائی کی روایت کو ترجیح ہو گی یہ غیر مکلدین کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایت آ جائے تو پھر اور کتابوں کی روایت نہیں چلتے یہ ان کا شوشہ ہے اصل روایت بخاری مسلم کی بات نہیں ہے بات ہے سنت کا صحیح ہونا اگر سنت صحیح ہے قوی درجہ کی ہے اس کو بخاری پر بندہ ترجیح دے سنت یہ بات سمجھے ہم جو بعض وقت کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے اس کی وجہ غیر مکلدین کو چھپ کرانا ہوتا ہے کہ جو تمہارا حصول ہے لہو تمہارے مطابق ہونے کی ہمارا حصول نہیں بات سمجھ گئے ہیں اس کے بات بات کا بڑا خیال رکھنا ہے اب دیکھیں حدیث کا صحیح حین میں پایا جانا وجوہ ترجیح نہیں ہے کہ صرف یہ ہی ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی یہ بات نہیں ہے نمبر ایک یہ ضروری نہیں کہ صحیح حدیث صرف صحیح حین میں ہوگی صحیح حدیث صرف صحیح حین میں ہوگی بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں روایت پائی جا سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضرات شیخین شیخین سے مراد امام بخاری اور امام حسلم شیخین نے تمام صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کیا بلکہ کافی صحیح حدیثوں کو اپنی کتابوں میں تو نہیں لائے کچھ ایسی صحیح چیزیں ہیں جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں اس کی دلیل امام بخاری رحمت اللہ علم وطوفہ دوسر چھپن عجری فرماتے ہیں میں نے اپنی صحیح بخاری میں صحیح روایات لکھی ہیں اور بہت سی صحیح روایات نہیں لکھی کیونکہ کتاب لمبی ہو جاتی لمبی ہو جاتی تو ہر صحیح روایت میں میں اس میں نہیں لکھی میں نے صحیح تو لکھ دیں ہر صحیح اس میں نہیں لکھی کچھ ایزیں ہیں جو اس میں نہیں ہیں یہ بات سمجھیں اچھا مقدمہ ابن سلا صفحہ بیس میں امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ لفظ جو اگلے پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے امام مسلم کی جلدول مسلم شریف صفحہ 178 ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ایک دفعہ کہ جو آدمی کا امام مولا امام صورت فاتحہ پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے یاد رکھو حدیث پاک ہے امام پڑھے تو مقتدی کو پیچھے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بات ذہن میں ہو غیر مقلد سے کبھی پاس ہوتی نہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس پر جلا کر جب امام مسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ امام پڑھے تو مقتدی چپ کر جائے حضور نے فرمایا تو شاگرد تو شافی تھا یہ بھی شافی تھا تو شاگرد نے کہا امام صاحب آپ کونشی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے میں نے فرمایا ہاں صحیح ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ نے اس کو صحیح مسلم میں مستقیل علاق جگہ میں کیوں نہیں لکھا تو فرمایا بیٹھوں وہ میری شرائط ہے میری شرائط کو اترتا تھا تو میں اس میں ڈال دیتا تھا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے حضور امام مسلم جیسے بندہ کہتا ہے سمجھے کیا فرماتے ہیں جو جو چیز میرے نذیق صحیح تھی میں اسے رکھتا گیا ایسی بات نہیں ہے یہ نہیں فی کتاب صحیح ہماری اجماعیق کی شرطوں کی مطابق جو حدیث یہ تھی ہم نے تو اس سے ذکر گیا تو اس کا معنی یہ ہے بخاری مسلم سے ہٹ کے بھی کیا کہتے ہیں صحیح حدیثیں آئی جا سکتی ہیں اور اس بات کو ابن سلاح نے بھی اپنی کداب میں لکھا ہے تو معلوم ہوا اس وضاحت سے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ بھی حدیث صحیح ہو سکتی ہے ابن سلاح کا یہ دعویٰ کہ صحیح کا عالی درجہ صرف بخاری اور مسلم ہے تو یہ دعویٰ ٹوٹتا نہ آراتا ہے یہ پورے محدثین میں صرف حافظ ابن سلاح ہے جو پانچمیں ہجری کے آدمی ہیں حافظ ابن سلاح صرف کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں ہوگی تو باقی حدیثوں پر ترجیح ہوگی یہ اور کسی نے بھی نہیں کہا اس لئے کیا دیکھیں گے ہم حدیث کی سنت کو دیکھیں گے اگر سنت قوی ہوگی تو بعض وقت بخاری پر بھی اسے ترجیح حاصل ہو سکتی ہے میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو امام بخاری شگرد ہے مکی بن ابراہیم کے اور مکی بن ابراہیم ان کا استاد ہے اور مکی بن ابراہیم شگرد امام ونیفہ کا اب بتاؤ ایک سنت میں امام ونیفہ ہو اور ایک سنت میں امام بخاری ہو آپ کے بخاری والی ترجیح رکھتی ہے اور امام ونیفہ تو دادا استاد ہے اس کی تو اس سے ڈبل ترجیح والی ہوگی نا جہاں امام ونیفہ قدر کرتے ہیں اس کے استاد کی نہیں کرتے کرتے ہیں نا اس سے بڑھ کے کرتے ہیں وہ اس کا استاد ہے تو اسی طرح اگر صحیح بخاری کی روایت آ جائے اور ان کے استادوں کے اوپر آ جائے تو ان کے استادوں کو بعض اوقات ترجیح دے سکتے حافظ ابو بکر محمد ابن موسیٰ العثمان حازمی علم و توفہ پانچ سو چورہ سیجری یہ بہت بڑے محدث ہیں امام حازمی ان کی ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار توجہ رکھیں اس کتاب میں امام حازمی رامت اللہ نے بتایا ہے کہ حدیث راجعہ کب ہوتی ہے اس کو ترجیح کب دی جا سکتی ہے فرمایا پچاس وجہ ترجیح ہیں پچاس وجہ اور پچاس وجہیں گنی ہیں یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ تو پھر حدیث ترجیح ہوگی اس میں ایک وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہوگی ایک وجہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ پتہ جلا کہ صرف بخاری اور مسلم میں پایا جانا حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے ترجیح ہونے کی دلیل نہیں ہے انہیں کتاب لکھی اس میں بابت ترجیحات میں ایک حدیث کو دوسری حدیث پڑھیں پڑھیں نا ترجیح دینے میں کتنی وجہ لکھی ہے پچاس وجہ بھی بیان کی ہیں لیکن ان میں ایک وجہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اگر بخاری مسلم میں ہوں تب ترجیح پائے گی بلکہ اس تمام ابحاظ کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ترجیح کے لئے نفس روایت کو دیکھا جائے گا نہ کہ مخرجینِ اصحابِ کتب ترجیح دی جائے گی سنت کو کتاب کے لکھنے والے کی بات نہیں کی جائے گی سمجھے ترجیح سنت کی ہوگی اور یہی بات حافظ ابن کثیر رامدل نے فرمائی ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں چوتھے حوالے پہ آجیں انہوں نے بھی ابن سلاح کی اس بات کو تحکم قرار دیا ہے کہ ابن سلاح نے کہا ہے مسلم علی باقیوں پر ترجیح رکھتی ہے اس نے کہا ہے تحقوں میں تحقوں کی بات یہ یہ نرہ فیصلہ ہے سینہ زوری ہے اس کو محدثین کی جماعت نہیں مانتی یہ کونو معارض ان فی بخاری لا یستلزم و تقدیم آباد اشتراکی ما فیصیت بل یطلب یہ بھی یہی فرمائے ہیں تو اگر اگلے سبب میں اگر اصحیت سے مراد ہو تو وہ کس معنی میں ہوگی تو علامہ عبدالشید نومانی رامدل اللہ فرماتے ہیں یوں نہیں ہو سکتے یہ محدث نومانی رامدل اللہ کتاب ہے امام بن اماجہ و کتابہ السنن اس کے صفحہ 111 میں لکھتے ہیں فرمایا بخاری مسلم اساہ الاسانید تو ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی جتنی روایتیں ہیں ان سب کو ترجیح ہوگی اس کے علاوہ بھی بعض روایات ایسی موجود ہیں جو اس پہ ترجیحی دی جا سکتی ہے یہ اصول پانکہ اصول ہے مختلف فی روایت کا حکم مختلف فی روایت کا حکم کیا ہے اس پہ ایک بات سمجھیں مختلف روایت کسے کہتے ہیں توجہ رکھیں در امیر در ایک راوی ہے بعض بندوں نے کہا یہ صحیح ہے محدثین کی جماعت میں اور بعض محدثین کے بندوں نے کہا یہ کیا ہے ضعیف ہے تو اب مختلف فی روایت ہوگی بعض بندوں نے اسے صحیح کہتے ہیں بعض بندوں نے اسے اب اسے ضعیف مانے یا صحیح مانے یہ روای درجہ حسن والا شمار ہوگا اس کا حکم کیا ہے کیا شمار ہوگا حسن کچھ لوگ اس کی صحت بیان کریں کچھ لوگ اس کا زوف بیان کریں تو یہ کیا ہوگا حسن ہوگا اور حسن روایت جو ہوتا ہے وہ صالح لیل احتجاج ہوتا ہے اس سے دلیل پکنے جا سکتی ہے ٹھیک ہے ضعیف قرار دیں تو حدیث درجہ حسن کی ہوگی اس طرح کوئی راوی مختلف فی ہو بہی طور کے بعض محدثی نے سکہ قرار دیں اور بعض اسے ضعیف قرار دیں تو درجہ حسن کا ہوگا اور یہی بات حضرت امام شمس الدین زہبی رحمہ اللہ نے کہی ہے فتر المغیس کا حوالہ اور یہی بات علامہ منظری نے کہی ہے قطر غیب کا حوالہ مختلف فی راوی کو بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جس میں محدثین کے اختلاف آجائے وہ حسن الحدیث ہوتا ہے اور یہی بات علامہ زہلی نے نصب الرائعہ میں لکھی ابن الحمام نے فتر القدیر میں لکھی ابن حجر رحمہ اللہ نے تحضیب التحضیب میں لکھی ہے ان پانچوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب راوی میں صحت اور ضعف دونوں جمع ہو جائیں تو ہم اس کو کون سے درجہ کرابی بتائیں گے حسن اور حسن اور صحیح احتجاج میں ایک جیسے ہی ہوگی ہیں بس وہ درجہ حسن کا راوی بن جائے گا یہ اگلی دلیل ہے الاحتجاج بالحسن نمبر چھے صفحہ دس پہ کہ حسن سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے یہ نہیں ایسا راوی جس کو صحیح بھی کہیں ضعف بھی کہیں تو کہتے ہیں حدیث حسن لزاتی قوت میں صحیح سے کم ہے لیکن استدلال و احتجاج میں صحیح کی طرح ہے حدیث حسن جو ہے نا وہ صحیح سے تو نچنے درجہ کی ہے لیکن دلیل دونوں سے پکڑی جا سکتی ہے دلیل کے طور پر دونوں حافظ ابن حجر فرماتی ہے وَحَاظَ الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِقُ لِسَحِحِ فِي الْاَحْتِجَاجِ وَإِنْ قَانَ دُونَهُ وَمُشَارِحُ لَهُ فِي اِنْكِسَامِئِ الْاَمَارَاتِ بِي بَازُحَ فَهُ قَبَاز یہ نزحت النظر فی توزیح نقوة الفکر صفحہ 78 پہ لکا کہ یہ جو قسم ہے حسن قسم یہ صحیح سے دلیل پکڑنے میں نیچی ہے اگرچہ اس کے اعلق سے ہٹکے ہیں لیکن دلیل جس طرح صحیح سے پکڑی جا سکتی ہے ویسے اس سے بھی پکڑی جا سکتی ہے دعا فرمائے اللہ باقی میں اصول حدیث کی عمل خیلت وفیق عطا فرمائے میں نے چھیکا سیوتی رحم اللہ کے ایک عملہ ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات حدیث صحیح بھی کہا جاتے ہیں ضعیف بھی کہا جاتے ہیں تو اس پر مانا صحیح اور ضعیف نہیں ہوتا نفس العمر میں حدیث صحیح ہوتی ہے راوی کی کسی خاص وجہ بھی بغیاد پر صحیح اور ضعیف ہو سکتا ہے اور اگلی بات مجتحد کے استدلال صحت کی دلیل ہے اگلی بات تلقی بالامت امت کا اجماع حدیث کو صحیح کرتا ہے اس پر چار حوالے تھے اگلی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہیں کا صرف وجوہ ترجیہ نہیں ہے وجوہ ترجیہ میں ہم کس کو دیکھیں گے سلط کو دیکھیں گے اور اس سے اگلا حوالہ جو تھا مختلف فیح راوی کا حکم ہے بعض اس سے صحیح کہیں بعض اس سے صحیح کہیں تو ہم ایسے راوی کو حسن کے درجے مانیں گے اب حسن راوی جو ہے اس سے دلیل پکڑی جا سکتے ہیں نہیں تو چھٹے نمبر میں ملنز حد و نظر کے اندر حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہ اصولی قائدہ ہے بلکہ اتفاقی قائدہ ہے کہ اصولی حدیث کا یہ اس مسلح محصول ہے کہ اگر حسن راوی ہو جائے تو اس سے بھی دلیل پکڑی جا سکتے ہیں جیسے صحیح راوی سے پکڑی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں ایسے سمجھیں نا پرزے بن رہے ہیں جب یہ پرزے کٹے ہوتے ہیں پھر گاری بن رہے ہیں بعض راویہ سے آ جائیں گے ہم کہیں کہ یہ حسن ہے تو وہ بتانا ضروری نہیں ہوگا کہ یہ حسن ہے تو اس میں بعض نے اس سے صحیح کہا ہے بعض نے صحیح کہا ہے تو وہاں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حسن ہے نا تو اس کا معنی یہ اس سے دلیل پکڑی ہے کہ ہنسیوں نے تو خلط نہیں پکڑی ٹھیک ہے ورنہ بعضوں کو غیر مقلے دکھاتے ہیں کہ تمہارا راوی تو درجہ حسن کا ہے ہمارا راوی درجہ صحیح کا ہے تو ہم کہیں گے آپ نے اپنے حجر نے لکھا ہے حرسن اور صحیح سے روایات میں درید پکڑی جائے ٹھیک ہوگی بعض ساتھیوں نے ایک سوال لکھ کر بھیجے اور بہت اچھا سوال ہے لیکن شاید کل کو سبق نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے سبق سمجھ لیا ہوتا اور شاید یہ جواب نہ ہوتا کہتے ہیں بعض مسائل میں حضرت بھی امام شاقی رحمہ اللہ دلیل پیش کرتے ہیں تو آناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شوافے کی یہ پیش کردہ دلیل ضعیف ہے اگر یہ قائدہ کہ المجتحد و ازاستدللہ بحدیث ہیں کہ مجتحد استدلال کرے تو حدیث صحیح ہوتی ہے اگر یہ محسلم اندت ترفین ہیں یعنی شافیب مانتے ہیں انفیب مانتے ہیں پھر تو آناف کا یہ کہنا ضرورت نہیں ہے آناف کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہنا مجتحد نے استدلال کر لیا آپ میری بات شاید سمجھے نہیں ہے یا سمجھے تو پوری آپ نے اس کی سنی نہیں یہ قائدہ بھی ٹھیک ہے اور شافیب کی دلیل بھی ضعیف ہے آپ کہیں گے کیسے شافیوں کے لیے شافیوں کی حدیث استدلال مجتحد سے صحیح ہوگی انفیوں کے لیے انفیوں کی مجتحد کے استدلال صحیح ہوگی ان کی دلیل ہمارے اوپر حجت نہیں ہے ہمارے دلیل ان پر حجت نہیں ہے سمجھیں کس ساتھ نے سوال لکھا ہے آپ نہیں لکھا ہے سمجھیں تو ہمارے پاس جب امام محمد رحمہ مولا نے استدلال کیا تو ہمارے لیے وہ صحیح ہے شافی کے لیے نہ ہو وہ تو اس کا مقلد ہے اور شافی کے لیے جب اس کا امام استدلال کر رہے تو اس کے لیے صحیح ہے ملنے ذک صحیح نہیں ہے یہ قائدہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بعض حدیث ایک بندے کے ہاں صحیح ہوتی ہے حقیق بندے کے ہاں ضعیف ہوتی ہے اس کی وجہ اپنے اپنے حصول ہیں سمجھیں یہ ہمارا یہاں مقابل امام شافی نہیں ہے ہمارا مقابل غیر مقلد ہے یہ بات ذہن میں رکھیں میری کسی دلیل کا مقاطب امام شافی امام احمد امام مالک نہیں ہے میرا مقابل غیر مقلد ہے اس کی پتہ ہے خلطی کیا ہے ہمارے مدارس میں یہ سماج آجا جاتا ہے کہ امام شافی امام خونیفہ کا مقابل ہے ہم جو بھی دلیل دیتے ہیں امام شافی کو مقابل سمجھ کے دیتے ہیں ہمارے ہاں ترتیب اس سے ہٹ گئے امام شافی آل و سنت والجماعت کے امام ہے دخول اولی سے جنتی ہے اس کی نماز جائز ہے اس کی احکام برحق ہے لیکن غیر مقلد یہ دخول اولی سے جانمی ہے آل و سنت والجماعت سے خارج ہے آل و عدت والزلالہ ہے اور یہ حق میں نہیں ہے امام شافی اور ہمارا اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے خطا اور ثواب کا ہے ثواب اور خطا ان اختا لہو اجرن اور ٹھیک کرے گا تو لہو اجران ان اصابا لہو اجران ثواب اور خطا کے اختلاف ہے ہمارا اور شافیہوں اور غیر مقلد اور ہمارا اتیاد حق اور باطل کا ہے اختلاف جھوٹے اور سچے ہونے کا ہے تو جو حق اور خطا کے مقابلے میں آ جائے تو وہ دونوں جمدی ہیں حق بمقابل باطل آ جائے تو ان میں باطل جانمی ہوا کرتا ہے یہ بات یاد رکھیں شافی رفع دین کرے گا جنت جائے گا غیر مقلد کرے گا جانم جائے گا اس کی وجہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو مقلد رفع دین کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے کرو بھی ٹھیک ہے نہ کرو بھی ٹھیک ہے غیر مقلد رفع دین کرتا ہے یہ کہتے ہیں مسئلہ اتفاقی ہے کرو گے نماز ہوتی ہے نہ کرو گے بے نماز ہوتی ہے یہ اتنا بڑا فتوہ ہے کہ شاہ امام ونیفہ جیسے بندوں کو حال و سنت سے نکال دیتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ غلط کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں میں نے شاید اس کی کل مثال آپ کو دی تھی کہ ایک بندے کا باغ ہونا باغ کا مالک بیٹھا ہے عام توڑ رہے ہوئے ہیں سامنے میں اس کا مہمان بن کے جاتا ہوں تو وہ مجھے عام کھلاتا ہے اور ایک بندہ چوری کر کے عام کھاتا ہے تو وہ اسے مارتا ہے کھائے تو میں نہیں بھی ہیں میرا تو اکرام کر رہا ہے کھائے چور رہے بھی ہیں اس کو مار رہا ہے کیوں اگر کھانا جرم ہے کھانا جرم ہے تو مجھے کیوں نہیں مارا اور کھانا اکرام ہے تو چور کا کیوں اکرام نہیں کی وجہ کیا ہے آپ کہیں گے کھایا دونوں نے کھانے میں نہیں ہے طریقہ عقل میں اختلال ہے کھانے کے طریقے میں آپ نے بطور مہمان اجازت سے کھایا اور وہ جو چور ہے نا اس نے بطور تعدی ظالم ہونے کی حضیت سے چوری کی تو احادیث میں جی مسئلہ آ جائے نا کرنا ہے یا نہیں کرنا تو مسئلہ اجتہادی ہو جاتا ہے جب مسئلہ اجتہادی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فیصلہ مجھ تہد کا ہے اب مجھ تہد کی فیصلے میں عجر بھی ہے خطہ بھی ہے جب غیر مقلط کا معاملہ آتا ہے وہ معاملہ علیت ہے وہ کہتے ہیں مسئلہ حدیث کا ہے جو مانے مسلمان ہے نہ مانے بیمان ہے تو وہ تو فتوے لگاتا ہے غلط طریقے سے حدیث سے استدلال کرتا ہے وہ چور کی بنسبت اور ہم مہمانوہ لے کھائے دونوں نے لیکن ہر نے اپنے طریقے سے کھایا میں نے پوچھ کے کھایا تو مجھے کچھ نہیں ہوا اور اس میں بغیر کچھے کھایا تو اسے مار پڑی ہے شافی امام شافی رحمہ اللہ کے اجتہاد پر عمل کرتا ہے غلطی بھی ہو جائے تو ایک حجر ہے غیر مقلط بغیر اجتہاد کی عمل کرتا ہے تو اس کو مار ہے اس کی ایک دو مثالیں اور پھر سن لیں کل تقلید انشاءاللہ پڑھیں گے یہ اس کا سوال ہے انشاءاللہ اس پر کریں گے جہنم جب بندہ جائے گا جہنمی جہنم میں جا کر جو روئے گا چیخے گا پیٹے گا تو قرآن پاک سورت ملک آیت نمبر دس کی آیت اللہ فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں جاتے ہوئے کیا کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُلْنَا نَسْبَهُ اَوْ نَعَكِلُ مَا كُلْنَا فِيَا صَحَابِ السَّحِرِ یہی ہے نا کہ اے کاش کہ اگر ہم سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے یہ سمجھیں یہ لفظ دو استعمال ہوئے لَوْ كُلْنَا نَسْبَهُ اَوْ نَعَكِلُو سن لیتے یا سمجھ لیتے سن لیتے اور سمجھ لیتے کہ کیا مانتے حضرت پر امام کرمانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے سننا اور سمجھنا کہتے ہیں سننے کا معنی ہے دوسری کی بات سن کے عمل کرو سمجھنے کا معنی ہے خود سمجھو کہا سمجھنے کا معنی ہے مجتحد ہونا اجتحاد اور سننے کا معنی ہے مقلد ہونا تو اے کاش یا تو ہم مجتحد ہوتے ڈریکٹ ہوتے اس پر عمل کردے اور یا ہم مجتحد تو نہیں ہیں تو پھر ماہر شریعت کی بات مانتے مقلد ہوتے تو جہنم نہ جاتے تو فرمائے جہنم وہ جائے گا جمعہ تحد بھی نہیں ہوگا مقلد بھی نہیں ہوگا تو جہنم جانے والے کون ہوگا غیر مقلد تو اسی وجہ سے یہ بیمان ہے امام شافی والا مذہب نہیں ہے تو ان کا استدلال ان کے لئے عجت ہمارا استدلال ہمارا لئے عجت ایک مذہب والے کا دوسرے مذہب والوں کے لئے اختلاف نہیں ہے امام شافی اس کے استدلال کر لے ہم نے پھر بھی حدیث چاہیے کہ ہم اس کو غلط نہیں کہتے لیکن شافی حنفیوں کے اختلاف خطا اور ثواب کا ہے غیر مقلدوں کا خطا اور حق اور باطل کا ہے چلو اس پہ کوئی اتراز ہے تو کرو کچھ پوچھ رہا ہے ساتھی بلا جھجک پوچھا کریں آپ بل جھجک پوچھتے ہیں حکم الحدیث زعیف المروی بطرق متعدہ یہ برقن لکھا ہوئے غلط لکھا ہوئے آپ کو سبق ملے ایک سبق کہاں ہے کریں کل کچھ ساتھی نہیں دے بطرق متعدہ تھا بہت سے طریقوں سے جو زعیف حدیث مروی ہوئے اس کا کیا کریں گے آپ کے ذہن میں ہے میں نے خل ایک اصول آپ کو وضعہ تھا کہ زعیف حدیث کا معنی موضوع نہیں ہوتا کیونکہ زعیف حدیث کا معنی یہ ہوتا ہے اس میں کچھ راویوں کی آسی اللہ تے غامزہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے زعیف کہہ دیتے ہیں تو وہ زعف دور بھی ہو سکتا ہے اس کے زعف کے دور کرنے کے دو طریقے کل ہم نے پڑھے تھے ایک کیا تھا اس سے مجھ تحید کیا کر لیں دوسرا کیا تھا قلبت پر اجماع ہو جائے طلقی بالکبول ہو جائے اب یہ تیسرا ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں ہو تو حدیث زعیف لیکن متعدد ترک سے مروی ہو جائے مختلف سندے آ جائے تو یکوی بازو بازا کا اصول لگے گا ایک سند دوسرے کو قوی کرے گی تو وہ تھوڑی زعیف کی حصیت سے نکل کے آگیا جائے ٹھیک ہے حدیث زعیف جس کا راوی صحیح الحفظ ہو مختلط ہو روایت میں ارسال تدریب سے ان کتاب اغیرہ ہو اگر متعدد ترک سے مروی ہو جائے اگرچہ وہ زائد طریق ایک ہی کیوں نہ ہو تو وہ درجہ ہے حسن کو پہنچ جاتی ہے علامہ جلالتن سریف کے آمد علیہ علیہ اس کے بارے پوری تدریب و راوی میں یہ ایک عبارت نہ ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے یہی الفاظ لکھے ہیں اور مطلب یہی ہے کہ جب ایک ضعیف حدیث کچھ مختلف ترک کے ساتھ مروی ہو جائے تو وہ ضعیف ضعیف نہیں رہتی بلکہ حسن میں پہنچ جاتی ہے شیخ عبدالحق بہتدس دیلوی رحمت اللہ نے حافظ زین الدین عراقی رہ محلنہ سے نقل کرتے ہوئے یہی بات دیکھی اللہ میں ابن عمام رحمت اللہ نے فتح القدیر میں یہی لکھتے ہیں حافظ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب المیزار القبرہ کے اندر یہی لکھا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ کے جو کتاب الاختصار فی علوم الادیز ہے ابن کثیر کی وہ کتاب نہیں جو تفسیر ابن کثیر ہے یہ ایک الگ ہے اختصار فی علوم الادیز اس میں یہی لکھتے ہیں کہ ایسی حدیث جس میں مطابعات پائے جائیں مقررات پائے جائیں متوالیات پائے جائیں لیلی ضعیف حدیث کی سندے متعددہ جو جائیں تو اس عالم میں اس کا کیا بن جاتا ہے وہ درجہ حسن تک پہن جاتا ہے آٹھویں جیت حکم سکوت عبی دعوت امام ابو دعوت رحمت اللہ نے کی عادت یہ ہے آپ پڑھ چکے ہو سنان عبی دعوت میں کہ امام ابو دعوت رحمت اللہ حدیث لاتے ہیں حدیث کے بعد کہتے ہیں کالابو دعوت کالابو دعوت کہنے کے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی سند میں یہ اس کی مطن میں کون سے ہیلل ہیں وہ صحیح ہے ضعیف ہے کون سی وجہ ہے کوئی خاص بات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں اس میں بقیادت چھوٹی سی کتابیں بھی ہیں فی حل ابی دعوت کے نام سے کالابو دعوت کے نام سے یہ دورے والد کے اس کو پڑھتے ہیں تو کالابو دعوت مختلف جگہ ہے اور کالابو دعوت کی بڑی اہمیت ہے کہ امام ابو دعوت رحمت اللہ حدیث بھی لائے ہیں پر آگے کالابو دعوت کیا کہ اس کی وضاحت بھی کیا تو جس اگر امام ابو دعوت وضاحت کرتے ہیں وہ دو قسم کیا یا تو اسے صحیح کہتے ہیں یا اسے ضعیف کہتے ہیں تو ٹھیک ہے جس سے صحیح کہیں گے وہ صحیح ہوگی جس سے ضعیف کہیں گے وہ ضعیف ہوگی وہ صنف خود کہہ رہا ہے اب اگلی باز ہے باز ہے کہ امام ابو دعوت کالابو دعوت نہیں کہتے نہ صحیح کہتے ہیں نہ ضعیف کہتے ہیں وہاں امام ابو دعوت سکوت کر جاتے ہیں تو جہاں امام ابو دعوت سکوت کر جائیں کیا وہ حدیث صحیح ہے یہ وہ حدیث ضعیف ہے سکوت ابھی دعوت کے کیا حقم ہے اس میں چھے قول ان نبیہ ہیں راجع قول یہ ایک اس کی تحقیق کی جائے گی امام ابو دعوت کا ایک رسالہ ہے انہوں نے اپنا رسالہ جو انہوں نے مکہ مقرمہ کے طرف لکھا تھا اس نے اس چیز فرماتے ہیں جس حدیث پر میں کوئی حکم نہ لگاؤں خاموشی سے غزر جاؤں وہ حدیث صالح الحدیث ہوتی ہے اب صالح کیسے کہتے ہیں صالح کی دو طریقے ہم یہاں بتا دیں اس میں مراد صالح سے کیا ہے تو کہا دو احتبال ہے نمبر ایک صالح للاحتجاج اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے نمبر دو صالح للاحتجاج دلیل تو نہیں پکڑی جا سکتی بطور تعاید پیش کے جا سکتی ہے اب ایک طرف دیکھیں صالح بعض اوقات جو بندہ کسی معاملے کو بیان کرتے ہیں تو پھر دلیل دیتے ہیں دلائل کی دو قسمیں ہیں ایک دلیل احتجاجی ہوتی ہے ایک دلیل جو ہوتی ہے وہ اعتباری ہوتی ہے احتجاجی اور اعتباری میں تھوڑا سا فنی طور پر فرق ہے احتجاج کا معنی ایسی دلیل پیش کرو جس کے اوپر کوئی جرہ نہ ہو باللکل صحیح اور ڈریکٹ اس کو پیش کر دو نہ سو چاہے وہ جو بھی ہو بندہ اس کو بطور دلیل پیش کر دے جرہ اس کے نہ ہو یا جرہ ہو تو ایسی جرہ ہو جو عام سی جرہ ہو کوئی اس کو نقصان نہ دیتی ہے اس حدیث کو نہ تو وہ بطور دلیل پیش کی جاتی ہے ہمیشہ احتجاج یعنی دلیل پکڑنے کے لیے احتجاج کا معنی استدلال کرنے ضعیف حدیث کو کبھی احتجاج میں پیش نہیں کیا جاتا ہاں اعتبار میں پیش کیا جاتا ہے اعتبار کا معنی کہ ایک مسئلہ کو ثابت کرنا ہے مثال کو طور پر ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سر ننگے نماز نہیں پڑھیں تو ہم نے اس پر جو پہلی حدیث پیش کی ہے وہ ایسی حدیث پیش کریں گے جس پر کوئی جرہ نہیں ہو اسے کہیں گے صالح لیل احتجاج اب ہمارے پاس چہر چار یا پانچ حدیث ہیں ایسی ہیں جن پر جرہ ہیں اور وہ ضعیف ہیں تو اب ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں ہم اس کو دوسرے نمبر پر پیش کر سکتے ہیں کہ اصل مدار تو صحیح روایت پہ ہے بطور تائید یہ روایتیں بھی ہیں بطور تائید بیش کی ہے تو بطور تائید بیش کرنے کو صالح لیل اعتبار کرتے ہیں بطور در تو امام عبدعود جو فرماتے ہیں لَمْ أَذْكُرْ شَيْعَ فَهُوَ صَالِحٌ کہ جہاں میں سکوت کر جاؤں قَالَ عبدعود نَكَهُمْ تو وہ صالح الحدیث ہوتی ہے اس صالح سے مراد صالح لیل اعتبار ہے یا صالح لیل اعتبار ہے کون سا صالح ہے دیکھیں صالح لیل اعتبار حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے اور اسے اصل الاصول کہتے ہیں اس معنی میں یہ حدیث صحیح ہوگی یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے حدیث ہے اس اللہ نمبر دو صالح لیل اعتبار اس کو اعتبار اور تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں اس معنی میں یہ صحیح و ضعیف دونوں ہو سکتی ہیں سمجھا گیا اب علامہ شمسود نے انظابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مارا واہو عبدعود کو ان کو چھے قسموں پر تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں چھے کی چھے قسمیں جو ہے وہ اپنے طریقے پر ہیں وہ کون سی ہیں یہ چھے قسمیں مکمل لکھی ہوئی ہیں کہ وہ جو ہوگی یا تو صحیحین میں ہوگی یا قبیل حسن لزادی سے ہوگی یا ایسی حسن سے ہوگی جس کو دوسری سندے متعدد کر جائیں گی یہ اور یہ دونوں قسمیں بہت اچھی ہیں ان کی کتاب میں موجود ہیں چھتی وہ ہے ضعیف ہوگی لیکن اس کی ترک زیادہ طور پر غالب ہوں گے کہ واقعی اس کی زیادہ ترک ہیں یہ ذکر ہو جائے گا ان جیسی جو چار قسمیں ہیں اس کے بارے میں محمد ابن حمل کا کور نکل کیا ہے کہ کسی مسئلے میں اگر کوئی سی ضعیف حضیس نہ ملے تو ایسی حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے پھر دوسرا طریقہ بیان کیا ہے کہ امام دعود رحمت اللہ کا جو اگلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امام دعود رحمت اللہ بہت سے ضعیف بندوں سے روایت لانتے ہیں وہ ضعیف کون سے ہیں پانچ میں نمبر میں دیکھیں جسے حارف ابن وجیحہ ہے صدقت الدقیقی ہے عثمار ابن واقعد العمری ہے محمد بن عبد الرحمن ہے یا قلبی ہے یا سلمان ابن ارکم ہے کہ یہ عثمار ابن عبداللہ بن ابی فروا اس طریقے کے لوگ ہیں جو متروکین میں سے ہیں جن روایوں کو حدیث کی محدثین نے چھوڑ دیا ہے اور چھٹا وہ ہیں جس میں منقطعہ حدیث ہیں یہ محدثین کا عنا عنا ہے ایسی روایت لاتے ہیں تو اس کا کیا کریں گے اب ایسی روایت والے کون سے ہیں اس کا بھی حویرس کا ذکر کیا ہے یا جا بن علا کا ذکر کیا ہے مختلف افراد آخری نقطے میں پوری پانچ لائنوں کا خلاصہ بیان کیا ہے یہ النقط علا مقدمہ ابن سلام میں کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عبدعود رحمت اللہ علیہ کے سکوت سے یعنی ان کے بیان نہ کرنے سے حدیث کا صالح لیل احتجاج ہونا لازم نہیں آتا بلکہ سنت میں غور و فکر کے بعد ہی اس کو فیصل ہو سکے گا بطور خلاصہ کیا مانا جہاں امام عبدعود بات کر دے تو وہ صحیح مانیں گے جہاں ضعیف کہہ دے ضعیف مانیں گے جہاں امام عبدعود کچھ نہ کریں تو اس کو چھے قسم میں بیان کیا اگر پہلی چار قسم میں ہو تو پھر بھی اس کو ضلیل میں پیش کیا جا سکتا ہے آخری دو میں ہو تو ہم اس کو دیکھیں گے جب تک مکمل غور سے پتہ نہیں چلے گا تو ہم اس کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے ہاں بطور تائید پیش کر سکتے بطور دلیل پیش نہیں بلکہ بطور تائید پیش ہو سکتی ہے فصل نمبر تین ضعیف عدیث پر عمل اب ضعیف عدیث پر عمل کیا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھنا فضائل عمال کی عدیث اکثر وہ لوگ کہتے ہیں نا غیر مکمل ضعیف ہیں تو تم ہر وقت فضائل عمال فضائل عمال پیش کرتے ہو یہ آپ کو جو فصل ہے نا اس بارے میں بڑا فائدہ جائے گی کوئی ساتھی پڑھے یا میں تو تھک دیا کوئی ساتھی پڑھے بیس بھی فائدہ نمبر ایک سے ہے آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں اپنے کلازر بیٹھ کے کیا شرم کرتے ہیں ضعیف سے مراد ہے ضعیف سے مراد ہے یہاں ضعیف حدیث مراد ہے یہاں ضعیف حدیث مراد ہے اگر ایسی حدیث ہے جس کی متعدد ترک ہیں دو تو پہلے آ چکے ایک حسن کے درجے میں اور اب ایسی حدیث ہے جس کی شانت میں شدید زعف نہیں ہے ٹھیک ہے کذاب مطروب ایسا بھی نہیں ہے عام سے روایت ہے تو اس کا حکم کیا ہے مطلع کا نمبر سی نہیں ہے مجھے ضعیف حدیث ہوگی نہ بالکل نہیں مالکہ یہ کون ہے قاضی ابن العربی المالکی فرماتے ہیں لا يعمل به مطلق القول البدی میں ٹھیک ہے اور زبایر لزی غیر مقلد کے بھی یہی موقف ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے حتیٰ کہ فضائل میں بھی مناقب میں بھی جائز نہیں ہے اس کو مذہب کو امت قبول نہیں کرتا بس یہ صرف ان حضرات تک مذہب ہے ایسی بات نہیں ہے دوسری مطلقاً عمل صحیح ہے بغیر کسی شرط لگائے اس کو بھی امت میں قبول نہیں کریں جمہور امت کا موقف دوسرا بھی نہیں ہے یہ تیسرا موقف ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل ہوگا شرائط کے ساتھ یہ امت کا جمہور کا موقف ہے وہ شرطیں کیا ہیں اب میں آپ کو بطور خلاصہ پہلے سمجھا دوں شرطیں یہ ہیں کہ وہ روایت سے یا منقبت کسی کی ثابت ہو رہی ہے تعریف یا کہ وہی فضیلت ثابت ہو رہی ہے دینی حکم ثابت نہ ہو رہا جسے کہتے ہیں کہ فضیل عمال کی حدیث ضعیف ہو عمال کی فضیلت ہو مثال کے طور پہ ایک حدیث آگئی ہے کہ جو صبح کی دور اکتے پڑے گا اس کو دنیا آخرت سے بڑھ کا سوال ملے گا مثال کے طور پہ اگر یہ حدیث ہے اور یہ ضعیف ہے تو اس کے ماننے میں ضعیف ہے ماننے میں کوئی دینی حکم پہ حرف آتا ہے کوئی حرج ہاتھ نہیں آتا تو لہذا چھو ہاں کوئی دینی عقیدہ ٹوٹ رہا ہوتا کوئی دینی مسئلہ اتنا بڑا اجماعی امت سے ٹکڑا رہا ہوتا تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ تو اس سے عقیدہ ٹوٹ رہا ہے ہم نہیں لیتے ہیں تو ضعیف حدیث سے منقبت ثابت ہو سکتی ہے ضعیف حدیث سے فضیلت عمل ثابت ہو سکتی ہے یہ جمہور امت مثال ایک حدیث آجائے پھر اس حدیث میں لکھو کہ حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت اور وہ حدیث ضعیف ہو تو ہمیں اس کے ماننے میں کون سے نقصان ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو مناقب بھی جو مانی جا سکتے ہیں اور فضیل امان میں وہ روایت چل سکتی ہے شرط العمل بالحدیث ضعیف ہے ادم و شدت زوفی اس میں شدید زوف نہ ہو اور تحت آصل عام ہو یعنی اس قویت کے تحت داخل ہو تو وہ حدیث ہے کبھی بھی موضوع روایت پر عمل جاہز نہیں ہوگا کسی روایت کے اندر بھی کسی حال میں اللہ اذا کرنا بیانو ہاں جب یہ بزادو کہ یہ موضوع ہے پھر اس کو بیان کرنا جاہز ہو سکتا ہے اللہ مسخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہ شرائط العمل بالزعیف سلاسہ کہ تین شرطیں ایسی ہیں جنہیں کہہ کہتے ہیں اس پر ضعیف عدیث پر عمل ہو سکتا ہے یہ اللہ مسخاوی کا کون ابن حجر رحمہ اللہ ابن حجر رحمہ اللہ کا نقل کرتے ہیں پہلا کیا ہے وہ متفقن علیہ ہے کہ وہ شدید ضعف نہ ہو ٹھیک ہے تو دوسرا کیا ہے کہ وہ مندرجم طاعت آصل عام وہ شریعت کی کسی قائدے کے طاعت مروی ہو یہ نہ ہو کہ ایسے کوئی بغیر قائدے بے ذابطی کی قسم کی ہو اور تیسرا یہ ہے کہ اس پہ اعتقاد عمل کا رکھا جائے گا ثبوت کا نہیں رکھا جائے گا ضرور نہیں ہے ڈائریکٹر محمد حضور کی طرف منصوب کر دیں من اس کو عمل کے طریقے پر رکھا جائے گا اعتقاد کے طریقے پر رکھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے ترغیب میں ترہیب میں حکایات میں قصص میں اور فضائل عامال کی روایت میں تصاحل سے کام لیا جاتا ہے تصاحل کا معنی اس پہ نرمی برتی جاتی ہے کہ اس سے ترغیب ثابت ہو یا ترہیب ثابت ہو یا کوئی واقعہ ثابت ہو یا فضیلت عمل کی ثابت ہو تو پھر جائے گا امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ امام المحدثین ہے یہ اپنا کول ذکر فرماتے ہیں مجموع الفتاوہ جلد نمبر 18 کی صفح 65 ابن تیمیر مولان نکل کی ہے کیا فرماتے ہیں جب مسئلہ حرمت و حلت کا جاتا ہے نا حلال حرام کا مسئلہ جاتے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے تو پھر ہم سنت دیکھنے بڑی شدت کرتے ہیں بڑی اس کو چھان پھٹک کے ہم بات کرتے ہیں ویزا جاءت ترغیب و ترہیب جب ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہے کہ یہ معاملہ درانے کے لئے یہ معاملہ جنت کے کچھ خبری سنانے کے لئے یعنی فضائل عمال وغیرہ کا آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں تساہا لنا فلہ آسانی ہم نرمی دیتی ہے بھی کیونکہ اس کا شریعت سے حکم نہیں ٹوٹ رہا ہوتا وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَابُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ زعیفی فی فضائل العمال یہی طریقہ علماء اکرام کا ہے کہ فضائل عمال کے اندر زعیف عدیث ہے چلس ہوتے ہیں امام عبد الرحمان العماد رحم اللہ یہ امام بخاری رحم اللہ کی استاذ ہے ان کا بھی یہی کہول ہے امام ابو زکریہ جاہی بن محمد العمبر رحم اللہ ان کا بھی یہی کہول ہے القفایہ فی علم الروایہ کے اندر امام نووی رحمت اللہ یہ بھی یہی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ مستحب ہے اور جائز ہے بندہ اس پر عمل کر سکتا ہے فضائل عمال میں جب تک وہ رویات موضوع نہ ہو جوٹھی نہ ہونا تو ضعیف حدیث پر عمل فضائل عمال میں ترغیب ترحیب میں قصص وغیرہ کے اندر کیا دے سکتا ہے ابن حنجر حیث میں رام طور علیہ کا کول بھی جائی ہے ٹھیک ہوگی تو فضائل عمال کا جو معاملہ ہے نا تو یہ بھی ترغیب کی ہوتی ہے یا ترغیب کی ہوتی ہے یا حقایات ہوتے ہیں یا قصص ہوتے ہیں کوئی عقایت ثابت نہیں کر رہے ہوتے تو اس لئے فضائل عمال میں یہ عادی سے چل سکتے ہیں فصل نمبر چار رفع وقف وصل وقتہ اور زیادتی کا حکم رفع معنی مرفوع رویت وقف معنی موقوف رویت وصل موصول قطع مقتور رویت اور زیادت سکہ کا حکم زیادت سکہ بھی آگے آرہا ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے ایک چیز ذرا سمجھیں زیادت سکت مقبولت یہ محدثیم کے ایک اصول ہے زیادت سکت مقبولت ان کیسے کہتے ہیں ایک حدیث آجائے اس میں ایک بات لکھی ہوئی اور دوسری حدیث ہو اس میں وہی بات بھی ہو اور ایک تھوڑی سی اور زیادہ بات بھی ہو مثال کے طور ایک آدمی آپ کو کہے موہب سے بھائی جہاں پڑھانے آیا ہے ایک روایت یہ ہو گئی دوسری نے کہاں پڑھانے بھی آئے اور ہم کے آگے موبائل بھی پڑھا ہوا یہ تھوڑی سی بات بڑھ گئی تو اب یہ دوسری جو بات آ جائے گی ہم نہیں مانیں گے ہم کہیں کہ پہلی روایت میں دنیں گے تو اس کا اصول ہے کہ اگر جو بات کرنے والا ہے وہ کافل اعتماد آدمی ہے سکہ ہے اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو بات مانیں گے اسے کہتے ہیں زیادت سکت مقبولت سکہ آدمی تھوڑی سی زیادہ بات بیان کرتے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے اس پہ استاجی نے اپنی مثال جو دی ہے وہ ذرا سمجھے زیادت سکت مقبولت زیادت سکہ اور شاز میں فرق ہے اچھا ایک ہوتا ہے شاز شاز کسے کہتے ہیں چلو یہاں سمجھا دیتے ہیں زیادت سکہ اور شاز میں فرق ہے شاز نہیں مانا جاتا زیادت سکہ مانی جاتا ہے اگر کوئی سکہ راوی ایسی روایت بیان کرتا ہے جو اس سے اوسک جماعت بیان نہیں کرتی جو بڑے لوگ ہیں وہ بیان نہیں کرتے لیکن حیر بیان کرنے والا سکہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ زیادتی جماعت اوسک کے منافی ہو تو شاز ہے منافی نہ ہو تو زیادت سکہ ہے میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں جیسے میں نے کہا دیا یہ معاملہ ایسے ہی ہے ایک بات کر دی مہنزب یہاں پڑھانے آئے ہیں اور مہنزب یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے ایک آدمی جا کر اس سے بڑھ کے بات کرتے ہیں کہ پڑھا بھی رہتے ہیں آگے موبائل بھی موجود تھا تو یہ جو دوسرا لفظ ہے موبائل آگے موجود تھا یہ دوسری بات کے مخالف ہے یہ اوسکی تشریح کر رہا ہے تشریح تم مانینہ یہ دوسرا جملہ اگر پہلی بات کے مخالف ہو وہ کہیں گے مہنزب یہاں پڑھانے آئے تھے اور یہاں بیٹھ کے صلاح فعل سبک دے رہے تھے اور دوسری بات میں یہاں پڑھانے آئے تھے اور سبق جبک نہیں دے رہے تھے تو اس کے منافع بنے گا نا تو اسے شاز کہا اگر اس کی تشریح ہو وزید وضاحت اس کی بات ہوتے ہے زیادہ تو سکہ وہ مقبولت ہونا ہے شاز ہو غیر مقبولت ہے مثال پڑھیں دس سکہ آدمی کہتے ہیں دس سکہ آدمی ایک سکات کی جماعت بیان کر لی مرکز نماز جن میں آج کی نماز فجر استاد مختلف مولانا محمد علیہ السلام نے پڑھائی اور زیادہ کہتے ہیں سکہ آدمی ایک دفا پڑھتے ہیں سمجھے ہیں یعنی ایک بات دوسری بات کی مخالف اور ونافع ہو تو وہ شاز ہے ہوسکتی مخالفت ہے اور اس کی مزید وضاحت ہو جائے تو یہ زیادہ تو سکہ ہے اور زیادہ تو سکہ تھی مقبولت ہونا ہے یہ مثال بتاتی ہے اس طرح حدیث چلے گا جب بات وقت ہم حدیث پیش کرتے ہیں نا تو غیر مقالد کہتے ہیں یہ تو لفظ بڑھ رہا ہے ہم نہیں مانتے ہیں یہ آجائے گا قرآت خلفر امام کے بات میں تو ہم کہتے ہیں لفظ جو بڑھا رہا ہے یہ بڑھانے والا کوئی یزید تو نہیں ہے نا بڑھانے والا تو بہت بڑھ مہتز ہے تو زیادہ تو سکہ تھی مقبولت ہو چھوڑا پھنچا 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 یا ایک ہی راوی ایک حدیث کو ایک وقت میں موصولا یا مرکوفا بیان کرے اور دوسرے وقت میں مرسلا یا مرکوفا بیان کرے تو فرقاو محلسین کے ہاں راجح لیے ہیں حدیث پر موصول اور مرکوف نہیں کا حکم لگایا جائے گا چاہیے اس راوی کا مخالف حفظ و اتنان میں اس کی برابر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سکتہ ہے اور یہ مفہول ہوتی ہیں دیکھیں یہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ ایک ہی راویہ وہ ایک حدیث پر ایک دفعہ موصولا بیان کرتے ہیں مکمل مرفوع حضور پاک اللہ اسلام تک اور دوسری دفعہ وہی حدیث سنا رہا ہوتا ہے لیکن صاحب ہی تک بتاتے ہیں تو اب کیا کریں موقوف مانیں گے موصول مانیں گے ہم کہیں گے بابا اس کی عادت ہے حدیث حضر میں ہے مرفوع کبھی اتنی سنا دیتے ہیں کبھی اتنی سنا دیتے ہیں اس کو مرفوع مانیں گے کیوں بندہ سکہ ہے ضعیف نہیں اسے کہتے ہیں زیادت و سکہ یہ دوسرا فیدہ دیتے ہیں امام نوی رحمت الرحیم نے یہی بات کیا جو اوپر اردو میں لکھی ہوئی ہے یہی بات نیچے عربی میں لکھی ہوئی ہے اور یہی بات آگئے یہ بھی وہی لفظ ہے جو اوپر معلوم ہو امام جلالدر سیوتی کا قول بھی انہی کے نزدیک ہے اب آگیا احناف کے نزدیک زیادت سکہ ان شرائط کے ساتھ خبول ہے اب احناف نے جو تین شرطیں لگائی ہیں بہت 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 چیزیں ہیں قفل اثر کے صفحہ گیارہ بہت اب احناف کے تین شرطیں کیا ہیں کہ سکہ کی زیادتی جو مقبول ہوگی یہ پہلی پہلی شرط زیادت سکہ نقل کرنے والا راوی اور جماعت سکات کی مجلس ایک نہ ہوگی مجلس ہے ادھر بیٹھ کے میں کوئی اور کہہ رہا ہوں اور ادھر بیٹھ کے وہ کچھ اور کہہ رہا ایک کی مجلس کی بات مختلف ہو جائے گی تو پھر تو جھوٹ ہو جائے گا ایک کچھ کہہ رہا دوسرا کوئی اس کی مجلس سے مختلف ہو یہاں اپنے سبق پڑھا اور آبے در سے چلے گئے ایک طالب علم نے کہا کہ مہمت صاحب نے آج سبق پڑھایا دوسری نے کہا سبق بھی پڑھایا کپڑے بھی ان کے صفحات تھے تو یہ مختلف مجلس کی بات ہے تو موت ہوگی ٹھیک ہوگیا دوسری اگر ان کی مجلس ایک ہو تو دیکھا جائے گا کہ جماعت سکات کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے کہ اس زیادتی کو ضبط کرنے والے کی غفلت کو تصور نہ کیا جا سکتا ہو تو زیادتی مقبول ہوگی ہاں ان کی تعداد اس حد تک نہیں ہے تو پھر اور بات نمبر تین مجلس کا حال معلوم نہ ہو تب بھی زیادتی مقبول ہو مکمل مجلس کے بارے معلومات نہیں ہیں فائدہ نمبر تین پڑھیں اگر حدیث صحیح و حسن کا راوی جماعت سکات کی مخالفت کریں تو اس کی روایت کو شاز کہیں گی شاز کا حکم یہ ہے کہ چونکہ اس کا راوی سکا ہوتا ہے اس کے اس میں توقف کیا جائے گا اگر اس کا مطابع یا شاہر مل جائے تو اس کا شجوع ختم ہو جاتا ہے اور روایت صالح میں اتجاب رن جاتی ہے پہلے آپ نے پڑھانا کہ صالح کا ایک معنی یہ ہے صالح لیل احتجاج اس حدیث سے کیا پکڑی جا سکتی ہے دلیل پکڑی جا سکتی ہے تو اب حدیث شاز کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حدیث صحیح یا حسن کا راوی اگر جماعت سکات کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت کو تو شاز کہتے ہیں اور شاز کا حکم یہ ہے چونکہ اس کا راوی سکہ ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں توقف کیا جاتا ہے اس کا مطابع یا مشاہد ڈھونا جاتا ہے ایک ہوتا ہے مطابع ایک ہوتا ہے شاہد مطابع کسے کہتے ہیں حدیث کا اور شاہد کسے کہتے ہیں اگر مطابع یہ شاہد مل جائے اس حدیث کا تو اس حدیث کا شزوز ختم ہو جاتا ہے شاز ہونا ختم ہو جاتا ہے اور روایت جو ہے سال الہتجاج احتجاج علی ذہن میں آگیا نا کہ پہلے نمبر پر اسے دلیل میں پیش کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں اس کے حضرت ختم ہو جکا ہے جماعت سکات کا تعارض لازم نہیں آئے گا تجریح اصولوں پر عمل ہو جائے گا شاہد اور مطابع موجود نہ ہو تو روایت غیر مقبول ہوتی ہے اب مطابع اور شاہد میں چھوٹنا سو فرق ہے وہ فرق کیا ہے پڑھیں مطابع کا کیا معنی حدیث وہی ہو لفظ وہی ہو سب کچھ وہی ہو ایک صحابی سے نکل کریں مثال کے طور پر یہ جو ہے ان نے ایک حدیث بیان کر دی ہے وہ شاز کے زمرے میں آگئے اسی صحابی سے دوسری سنت کے ساتھ وہ لفظ موجود ہیں اسی صحابی سے وہی لفظ موجود ہیں تو ہم کہیں گے یہ اس کا مطابع دوسری روایت موجود ہیں اسی صحابی سے اور انہی والی حدیث ہے لفظ وہی ہیں دوسرے صحابی سے مل گئی ہے اسی صحابی سے نہیں ہے جس سے پہلے سے ہم کہیں گے شاہد اس کا اور گواہ مل گیا ہے اگر صحابی ایک ہو تو اس حدیث کو مطابع کہیں گے صحابی بدل جائے تو اس حدیث کو شاہد ہے پھر مطابعت کی دو قسمیں ہیں مطابعت تامہ مطابعت کاسرہ دو قسمیں ہیں آغاز سنت سے آخر سنت تک معافقت ہو یعنی دوسرے راوی کے شیخ سے لے کر آخر شیخ تک اسے کہتے ہیں مطابعت تامہ کلاس فلو ہیں ایک ہی جیسے بیان کر رہے ہیں مطابعت کاسرہ درمیان سنت سے آخر سنت تک معافقت ہو دوسرے راوی کے شیخ یہ شیخ شیخ سے چل کر اوپر تک مطابعت کاسرہ اور جہنا کیا کہہ دیں اس کی تامہ کی مثالیں ان میں دیئے اب مطابعت تامہ کی مثال دیکھیں تیلا کیا ہے زید عمر بکر امجد ابو حریرہ نبی علیہ السلام دوسرا چلیں خالد عمر بکر امجد اور حضرت یہاں شیخ و شیخ بیانہ ایک جیسے چل رہا ہے حامر تاہر بکر امجد ابو حریرہ نبی علیہ السلام باکر ماجد حامر امجد ابو حریرہ نبی علیہ السلام یہ مطابعت تابع اور کاسرہ ہی ایک ایک دونوں کی ظالب بتا دیئے مثال استشہاد استشہاد بنی جو شاہد بنتا ہے اس کی مثال کیا ہے جیسے زید حمر بکر امجد ابو حریرہ نبی علیہ السلام ٹھیک ہے اب احمد خالد ظاہر عبدالرحمان جابر بن عبداللہ نبی علیہ السلام تو دیکھیں اس میں آخری راوی حضرت ابو حریرہ اور نیچو علی صلت میں آخری راوی حضرت جابر ہے صحابی کفر آ گیا تو اسے کیا کہیں گے شاہد انکتاب نمبر ایک ظاہری نمبر دو بات ظاہری انکتاب صلت کے حدیث میں راوی گرہ ہوا ہونا جیسے حدیث اس کا حکم آگے آئے باتنی انکتاب صلت میں حدیث راوی پورے مذہور ہونے کے ان روایت روایت صلت میں مذہور مطلب کے اندر کی ایسا قصور آیا جائے جس کی وجہ سے انکتاب پیدا ہو انکتاب باتنی کے دور قسم میں نمبر ایک روایت سلت میں مذہور راوی یا مقبول روایت کی شرط لپائی جائے مثلا راوی کا حدیث درجہ ضعیف ہوگی اس کا حکم پہلے بس کے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے نمبر دو سلت میں روایت پوری مذہور ہو لیکن تیسی ماہ فوق تعلیل سے تہتراؤ تہدہ ہو گیا اس کی مزید چار تیس میں نمبر ایک یہ حدیث کتاب اللہ کی قطع دلالت آیت مخالف اس کا حکم یہ ہے کہ مذہور پر عمل کیا جائے اور اس حدیث یا تو چھوڑ دیا جائے چھوڑ دیا جائے گا یا مناسب تعویل کی جائے مثال نمبر ایک حدیث میں اب بتاریں ایسی حدیث جو مطن روایت قرآن کریم کے خلاف ہو ایسی روایت کے بارے میں حکم کیا ہے مناسب تعویل کریں گے چھوڑیں گے تو کہہ رہے ہیں مناسب جس نے اپنے ذکر کو چھو لیا اس پر موضوع ضروری ہے اب یہ روایت کتاب اللہ کی اس آیت کی مخالف ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں فیہ رجالون یا حبون آئین تطاہر بسورت توبہ آیت نمبر ایک سو آٹھ اس میں اللہ رب اور رزت نے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والوں کی مدد فرمائی ہے اور ان کی اس رین استنجا بالما کو جس میں مسے ذکر نہ گزیر ہے کوئی تحارت فرمایا ہے یہ دوبارہ جو پانی سے سنجا کرتے ہیں تو زیادی بات سنجا مسے ذکر تو لازم آئے گا پھر بھی اللہ اسے تحارت فرما رہے ہیں جب کے حدیث جو ہے مسے ذکر کو حدث قرار دے رہی ہے لہٰذا جو فعل حدث ہو وہ تاہر کیسے ہو سکتا ہے تو کتاب اللہ پر عمل ہوگا حدیث کی مناسب تعویل ہوگی کہ استحباب بالقواہ پر محمول قد دے جائے گا نمبر دو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں متعلقہ بائن آن کے لئے سکلہ کی نفی کی گئی جو متعلقہ بائن آنہ جیسے طلاق بائن ملتا ہے طلاق بائن کیوں سے کہتے ہیں ہاں تھوڑا سے فرق ہے طلاق بائن تین طلاق کو نہیں کہتے ہیں وہ طلاق مغلظہ ہے طلاق بائن کا مہنہ یہ ہے ایسی طلاق جس کے اندر حلالہ نہ ایسی طلاق جس کے اندر حلالہ نہ اور ایک ہی طلاق سے بیوی خالق بائن مینونہ فرق ایک ہی طلاق سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہ تین طلاقیں نہیں ہیں اچھا فاطمہ بنت کیسے کے بیعت ہے کہ متعلقہ ہو اور بائنہ ہو ایسی کے لئے سکنہ کی ضرورت نہیں ہے نفکہ ہے سکنہ نہیں ہے تو یہ کتاب اللہ جو ہے اسکنوہن من حیث سکنتم صورت طلاق آیت نمبر چھے اس میں سکنہ کا اثبات ہے تو اب کیا کریں گے حدیث میں مناسب تعویل ہوگی یا کتاب اللہ کے ظاہر میں عمل ہوگا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا کس میں دوم یہ حدیث خبر متواتر ہو یا خبر مشہور کے مخالف ہو تو اس کا حکم یہ کہ اسے بھی چھوڑا جائے گا مثال کیا ہے مدعی کے ذمہ گواہ ہے اور مدعی کے ذمہ قسم اٹھانا ہے موت امہ محمد جلتین کے صفح پینس پر اس باب القسامہ کے اندر یہ روایت موجود ہے مندرجہ بالا اصول کے مطابق ایک گواہ اور قسم قسم مانی اور روایت کو رد کر دیا جائے گا یعنی گواہ بھی لیں گے اور قسم بھی لیں گے ایک بندے سے یوں نہیں ہو سکتا جس سے گواہ ہی لیں گے اسے قسم نہیں اور جس سے قسم ہے اسے گواہ ہی نہیں کیونکہ حدیث پاک مشہور اور متواتر کے درجے میں ہے نمبر تین یہ روایت ایسے مسئلے کے متعلق ہو جو عموم بلوہ سے تعلق رکھتا ہے عموم بلوہ منہ اس میں ہر اہام و خاص کو ضرورت پڑتی ہو لیکن یہ مسئلہ سب میں شائع نہ ہو یعنی مشہور نہ ہو ایک راوی روایت کرے جیسے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے یا جنازہ اٹھانے سے حاملین پر وضو آئے گا یا نہیں آئے گا اب آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ اس سے وضو آتا ہے یا نہیں آتا یا جنازہ اٹھاؤ اس سے وضو آتا ہے یا نہیں آتا اس قسم کی روایت جو ہے تو اس روایت کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ عموم بلوہ کے مخالف ہے عموم بلوہ مانی ہر آت میں کہ اس کی ضرورت ہے اگر ایسی بات ہو جائے گا اگر ایسا قانون ہو جائے نا تو پھر پتھانوں کے لئے وضو بہت سخت ہو جائے گی کیونکہ انہیں چائے پی نہیں ہوتی ہے نا چائے سے تو وضو ٹوٹ جائے گئے یا آگ بھی پکی ہوئی حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گفتگو موجود ہے نا حصول حدیث میں انہیں کہانا کہ پکی ہوئی چیز جو آگ پہ ہوگی تو اس سے وضو کرنا ضرور اور دوبارہ ضروری ہوگا حضرت ابو حریرہ کے ذہن میں یہ تھا یہ مسئلہ بیان کرتے ہو جیسے گوش وغیرہ حضرت ابو حریرہ ارز کرنے لگے کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے مجھے ایک مسئلہ بیان فرمائے جی فرمائے تو انہیں کہا گرم پانی سے آپ وضو کریں تو وہ تو آگ پر پکا ہوا ہے تو آپ دوبارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے ٹھیک ہے تو حضرت ابو حریرہ خاموش ہو گئے بلکہ اس کو تھوڑی سی جدر و توبیق کی ہے مسئلہ وہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے اور جنازہ اٹھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا چلو نمبر چار یہ حدیث ایسے مسئلے سے متعلق ہو کہ قرون اولہ صحابہ کرام کے ظہر پاس آ چکا ہو لیکن اس حدیث کو کسی نے بھی دلیل اور تائید نہ بنایا ہو بلکہ اپنے قیاس ہو امتیاد اور دیگر دلیل کی جانب رجوع کیا ہو اس نے راعت کا ہم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیا مانا یعنی ایسا مسئلہ ہو اگر ہم اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور ایک آدمی اس حدیث پاک کو دلیل بتا رہا ہو ہم کہیں گے اگر یہ اس مسئلے پر بطور دلیل حدیث چل سکتی تو صحابہ کے دور میں صحابہ نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کے انہیں کیا جب صحابہ کو عرد پڑی انہوں نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش نہیں کی تو اس کا مانا یہ حدیث منسوخ ہے ہم نہیں مانتے ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ صحابہ کو زورت پڑی انہوں نے اس استدرال نہیں چیز مثال پڑھیں صحابہ اکرام کے بچے کمال میں زکاہ کے مقالے کے اختلاف پیدا ہوئے لیکن کسی نے اس نواز سے استندال نہیں کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کلی اس سکتے میں کتاپ آئی جاتے ہیں جس کی وجہ سے خشک و عقابل عامل نہیں سمجھنے یہ تامہ کے مال کے بارے میں ہے کہ اسے صدقے کے طور پر نہ کہو ویسے اس کو جو علاقہ نہیں چیز تو صحابہ اکرام میں اختلاف اس بسلے پہ ہوا ہے لیکن کس صحابہ نہیں اس حدیث کو بدکلہ دلیل پیچ نہیں کیا تو ہم اس حدیث کو دلیل پیچ نہیں کر سکتے کہ جب صحابی جو پہنبر پہ ڈریک شاگرد ہے وہ دلیل پہ پیچ نہیں کر رہا دعاوں کون ہے اس کا معنی ہے کہ اس میں کوئی ایسی علت غامزہ موجود ہے حکم الحدیث مرسل مرسل حدیث کا حکم یہ اہم مسئلہ ہے اس کو ذرا سمجھیں کوئی اونچی آواز اور ساتھی پڑھیں اس مان آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم الحدیث مرسل مرسل حدیث کا حکم پہلی بعد مرسل کی تاریخ مرسل حدیث کا لغوی معنی چھوڑا ہوا مرسل حدیث کی تاریخ مرسل حدیث کی تاریخ مرسل کا معنی ہم کہاں یہ ہے جس کے ساتھ مرم قطع ہو وہ درمیان سے ہو آخر سے ہو اول سے ہو جہاں سے بھی ہو ایک یہ کئی راوی گرے ہوئے ہیں اور محدثین اس کا معنی کچھ یوں کرتے ہیں وہ اسی کہیں معنی ہے اس کی کچھ تفصیل ہے وہ کیا ہے جس کی آخر کے ساتھ راوی گر جائے اور وہ تابی کی بات ہو تو وہ مرسل ہے اس کی صورت یہ ہے کہ تابی کہے سوا ان کانا صغیرہ او کبیرہ کانا رسول اللہ تابی کہتا پھر حضور نے یوں فرمایا حضور نے یوں کی حضور نے یوں کی اب تابی کہہ رہا ہے تابی نے تو حضور کو نہیں دیکھا صحابی کے درمیان میں واسطہ گرا دیا ہے تو یہ حدیث کیا ہوگی مرسل ہوگی اب مرسل حدیث حجت ہے یا نہیں آناف کے ہاں مرسل حجت ہے اور شرط خیر القرون کی ہے خیر القرون کی مرسل حجت ہے آناف کے ہاں خیر القرون کی حدیث مرسل حجت ہے خیر القرون کا معنی حضور پاک علیہ السلام اب توجہ رکھنا خیر القرون کی ایک معنی سمجھو حضور پاک علیہ السلام نے تین زمانوں کو دعا دی ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے خیر القرون کرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم میرا زمانہ بہتر ہے پھر اس کے ساتھ والا ایک حضور کا پھر اس کے ساتھ والا پھر اس کے ساتھ والا حضور کا زمانہ دور نبوی اس کے ساتھ والا دور صحابہ اس کے ساتھ والا دورِ تابعیم آپ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا ہے سن گیارہ ہجری میں سن دس ہجری تک حضورت کا زمانہ چلا ہے صحابہ اکرام اس کے بعد ایک سو سال تک دنیا میں رہے ہیں آخری صحابی جو دنیا میں شرخصت ہوا ہے نا وہ کسی ایک صحابی کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون صحابی ہیں ہر علاقے کا اپنا اپنا صحابی بیان کیا جاتا ہے کہ بسرے کے آخری صحابی جو تھے وہ حضرتِ علیہ السلام اور مکہ کے جو آخری صحابی تھے وہ حضرتِ ابو طفیل عامر بن واصلہ تھے مدینہ کے آخری صحابی جو تھے حضرتِ صحابی بن سعید انساری تھے اور اسی طرح وہ جو حشام کے آخری صحابی تھے سدیو بن اجلان ابو محمد باہلی رضی اللہ عنہ یہ مختلف علاقوں کے اپنے اپنے صحابی بہن کیے جاتے ہیں تو یہ صحاب آیا جو آخری دور میں فرد ہوئے ہیں سب سے آخری صحابی جو مکہ مکرمہ میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فرد ہوئے ہیں اس وقت سن ایک سو دس اجلی تھا یعنی صحابہ کا زمانہ سو سال چلا ہے ٹھیک ہوگیا سو سال صحابہ کا زمانہ ایک سو دس اجلی تھا اس کے بعد سو سال تابعین کا زمانہ ہے ایک کرن ان دو کرنوں تک یہ دو سو دس اجلی تک جا کر بنتا ہے دو سو دس اجلی تک اس زمانے کو حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے دعا حاصل ہے خیر حاصل ہے حضور نے اس زمانے کو بہتر فرمایا ان میں صرف فقہ حنفی ہے جو اس زمانے میں اللہ کے فضل سے لکھی گئی ہے ٹھیک ہے اور خیر القرون کے پہلے دور سے شروع ہوئی ہے دوسرے دور میں ختم ہوئی ہے باقی فقہ خیر القرون کے دوسرے اور تھی تیسرے دور میں جا کر لکھی گئی ہے تو اب اس زمانے کا جو راوی ہے اس پہ خیر غالب ہے اتنے ضعیف راوی بیمان راوی اتنے زیادے اس زمانے میں نہیں آئے تھے جتنا بعد میں کذب غالب ہوا عوضہ غالب ہوئی تو اس زمانے کو جو راوی ہوگا اس کی روایت مرسل اگر ہو جائے تابع کہہ دے پر وہ اچھا تابع ہو تو اس کی بات مرسل حجت مانیں گے یا نہیں مانیں گے امام شافی اور محدسین کا طبقہ اس کو نہیں مانتا احمد سلاسہ جس میں حضرت امام احمد امام مالک اور امام بنی فرحم اللہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کے قائل اب حدیث مرسل جو ہوگی صحاب رتابع کی جو حدیث ہوگی اس کو محدسین کا طبقہ نہیں مانتا ہاں حجت اور حنفی اس کو حجت مانتے ہیں تو بتاؤ زیادہ حدیثیں کس نے مانی ہیں حنفیوں نے مانی ہیں حرامے پھر بھی کوئی آہل الحدیث نہیں کرتا کہتے ہیں آہل رائے ہیں یہ اچھے آہل رائے ہیں جو سب سے زیادی اس حدیث کی قسم کو بھی تسلیم کر رہے ہیں جس کو باقی محدس چھوڑ رہے ہیں حنفی اس حدیث کو بھی لے رہے ہیں اس جیسے جب میں اصول پڑھتا ہوں تو میں اس رسیجے پہ پہنچتا ہوں کہ درستہ میں جو ہمارا ذہن بنتا ہے نا کہ حنفی کیاس پہ عمل کرتے ہیں اور امام شافی دریل حدیث پہ عمل کرتے ہیں یہ اصول غلط ہے میرے زمانے میں میرے اپنے زمانے طالب علمی کے ناکس آپ کے لئے عزام نہیں دیتا میں یہ سمجھتا تھا کہ حنفیوں کے پاس کیاس اور اجتہاد کی قوت ہے اور امام شافی کے پاس حدیث ہیں لیکن جب ہم نے غور و تطبع کیا تو ایسی بات نہیں ہے اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں حنفی بطور حدیث کو بطور دریل پیش کرتے ہیں اب مراسیل کا ایک پورا سرسلہ ہے نا مراسیل یا ابھی دعوت پوری کتاب اس پر موجود ہے اتنی مرسل حدیثیں ہیں ان کو شافی لوگ اور محدثین لوگ حجت نہیں مان رہے حنفی اس کو حجت پانتے تو ہم تو زیادے حدیثیں ماننے والے ہیں تو آль حدیث کے اصل مصداق کہلنے والے یہ جو اے نہ کیا کہتے ہیں وہ ہے حنفی ہیں ایک بات اور سمجھیں آل حدیث کا مانا کیا ہے احضر ہے یہ بھی سمجھے آل حدیث کا مانا ہے محدثین آل حدیث کا کیا معنہ ہے جیسے آلی قرآن کا معنہ ہے قرآ آل تفسیر کا معنہ ہے مفسرین آل فقہ کا مانا ہے فقہا آل قرآت کا مانا ہے قرآ یہ آل کا لفظ ہوتا ہے آج کل حال کیا ہے جس بندے کو اردو کی کتاب سے دیکھ کے حدیث پڑھنی بلکل تھوڑی بہت آتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو آل حدیث کہا میں نے ایک دن ہی کہا آل حدیث سے کہا میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں آل حدیث میں نے کہا جھوڑ بولتے ہیں کہتے ہیں کیوں میں نے کہا آل حدیث تو محدث کو کہتے ہیں تو کون سا محدث ہے تجھے تو اردو کی کتاب سے دیکھ کے حدیث پر میں نے یہ غیر مکلل سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہا بخاری میں یوں لکھا ہے مجھے پتا تھا جھوڑ ہو میں نے صحیح بخاری اٹھا کے اس کے سامنے رکھا میرے سامنے سیدھی یوں پڑھی تھی تو میں اس کے سامنے یوں رکھی میں نے یوں نہیں کی تاکہ اس کے سامنے سیدھی وہ جلدی میں نے یوں دیئے نا تو غیر مکلل میں پلٹی صحیح بخاری پکڑ کے اس کو دیکھا جس بندے کو سیدھی پکڑ بھی نہیں آتی یہ اپنے آپ کو آل حدیث کہتا ہے یہی بدلیں ہیں سیدھی کہاں سے پکڑیں گے جب میں نے کہا ہر تجھے تو حدیث یہاں ملتی بھی نہیں اور تو کیسا آل حدیث ہے کہتے ہیں میں نے بارہ جلدوں والی بخاری پڑھی ہے تو لڑکے بڑے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا اچھو ہمارے اس آل حدیث دو جلدوں والی پڑھی ہے اس نے بارہ جلدوں میں نے لڑکوں کو کہ آل حدیث کہلوانے کا حق امام کو حنیفہ کو ہے امام شافی کو ہے امام احمد کو ہے امام مالک کو ہے امام بخاری کو ہے جو محدث ہیں کوئی ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے جسے ایک حدیث یاد ہو وہ محدث ہو سکتے ایک حدیث یاد ہو استاجی گھومن صاحب اس پر بڑی پیاری بات سرماتے ہیں استاجی فرماتے ہیں میں ایک جگہ کیا تو ایک بندہ آگئے اس نے کہا میں آل حدیث ہوں اس نے کہا میں آل حدیث اس نے کہا جھوٹ بولتے تو تو کہا آل حدیث ہے اس نے کہا مجھے حدیثیں آتی ہیں اس نے کہا دو چار حدیث سے کہنے افجاد کرنے والا آل حدیث نہیں اس نے کہا نہیں میں آل حدیث ہوں اس نے کہا اچھا یوں نہیں سمجھ اس نے کہا یہ بتا تیری قوم کونسی ہے اب وہ کہنے کہا مثال کے طور پر میری قوم آوان ہے میں آوان قومس ہوں اس نے کہا تیری بیوی کی قوم کونسی ہے اس نے کہا وہ بھی آوان ہے انہوں نے کہا نہیں تھیری بیوی تو دھوبن ہے دھوبن ہے وہ تو دھوبی قوم کی ہے انہوں نے کہا نہیں حضرت میری بیوی عوان ہے انہوں نے کہا نہیں دھوبی ہے اب وہ انہوں نے کہا نہیں حضرت بیوی میری آپ کو کیسے پتے ساجی نے کہا تیرے کپڑے نہیں دھوتی تیرے کپڑے نہیں دھوتی تو دھوبن ہوئی اب سنیں اب پھر وہ چکر پڑ گیا ساجی نے کہا اچھا اب بتا دھوبی ہے انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ خامند کے کپڑے دھوتی ہے دھوبی ہونا اس کا پیشہ ہے دھوبی ہونا اس کی قوم نہیں ہے دو چار کمرے دھو لینے سے دن میں بندا دھوبی نہیں بنتا جس کا مستقل پیشہ ہو وہ اس کا کروبار کرے دھوبی اسے کہتے ہیں تو ساج نے کہا دو چار حدیث ہیں یاد کرنے والے آل حدیثes نہیں ہوتا وہ محدث ہے وہ آل حدیث یہ تو انہوں نے کہاں سے نکالا دو حدیث ہیں یاد ہے اور ہم آل حدیث ہیں ہم محدث بنے بیٹھے تو تم آل حدیث جھوٹے ہو سچے نہیں ہو جیسے کہے گا نہیں آلِ تفسیر ہے تو جس کو ایک آیت کی تفسیر آتی ہو وہ آلِ تفسیر مفسر بن سکتا ہے تو اسے کیا کہیں گے جھوڑ مولتا ہے آلِ تفسیر تو امامِ الول کثیر ہے امامِ کرتوی ہے امامِ وکر جساز ہے جو مفسر ہے اسے ہم آلِ تفسیر کہیں گے اسی طرح آلِ حدیث کا مزدہ ہے آلِ حدیث اسے کہیں گے جس کا محدث ہوئی وہ حدیث بیانتے ہیں جس کا پیشہ ہو فن ہو ایک دو حدیث ہیں اور وہ بھی اُردو کتابوں سے الٹی بخاری پکڑنے والا یہ آلِ حدیث نہیں ہو سکتا سمجھے تو احناف نے بہت زیادی حدیثیں مانی ہیں ہر مسئلہ پہ احناف حدیث مان گئے تو احناف کو اصل میں آلِ حدیث کرنا ہے یہ کل آپ نے ایک اصول میں پڑھا تھا احلِ حدیث کا لفظ میں نے کہا تھا اس سے مراد بہت بس ہے آپ کے ذہن میں ہے نکال دیں اجھے کا کہا اللہ آپ نے کہہ دیا صفحہ نمبر سات نسال نمبر دو امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور محدثین اس لئے سے صحیح نہیں کہتے تھے یا آلِ حدیث سے مراد کول ہے محدث ہے نا آلِ حدیث سے اصل مراد کول ہوتا ہے محدث ہوتا ہے دو حدیثیں یاد کرنے والا آلِ حدیث نہیں ہوتا چلو آجے صفحہ سترہ پہ مکمل دس صفحے پیچھے تھے صفحہ ساتھ تو ہو گیا نا حکم الحدیث المرسل دوسری بار مرسل احمیہ سلاسہ کے ہاں حجت ہے احمیہ سلاسہ سے مراد امام عاظم امام مالک اور امام احمد ابن حنبل پڑھیں آخناف کے ہاں آخناف کے ہاں مرسل حجت امام عبقر الجساس فرماتے ہیں مذہب اصحابنا انہم رسل صحابت والتابعین مقبولتن وکذالک عبیق قبول فی ادباع الطابعین بعد ایورف بی اصال الحدیث عن العدول اتقاعت جس کے بارے قطع جلد ہے وہ سکھا راویوں سے اضلال کرتا ہے تو یہ بالکل مقبول ہے اللہ عنہ امام عبقر سلاس شافی ہے مذہب مالک و بحنیفت و اصحابی خطیب بغداد رحمہ لالکتے وقد اختلف العلماء فی وجوب العمل بما ہا دی حالی فقال بعدم انہم مقبول ویجب العمل فی اذا كان المرسل ثقہ تن عدلا وہذا قول مالک و اہل المدینہ و بحنیفت و اہل العراق و غیرهم وقال محمد ابن ادریس شابیر رحمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ امام عبقر حنیفہ اور اہل عراق کا مسئلہ یہ ہے اہل عراق سے مراد بھی ہنسی ہوتے ہیں امام نومی رحمہ اللہ نے بھی یہی ذکھر کیا ہے اور مقدمہ مسلم میں بھی یہی فرماتے ہیں محقق اعل اطلاق اللہ عنہ ابن حمام بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَإِن قَانَ مُرْسِلًا لِسِحَتِ الْمُرْسَلِ بَعْدِ السِّقَّةِ الْرَاوِيِ اِن دَلَا سُلْطَانُ الْمُحَدِّسِينَ مُلَّا عَلِقَارِ رحمت کرتے ہیں یہ مُلَّا عَلِقَارِ آپ کو بٹھان ہے یاد رکھنا یہ افغانی ہے حرات کرینے والا ہے ان کے اگر دسخط دیکھنا پھر قادمیں باز دے رکھے کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ عَلِي الْحِرَوِي ان کا نام عَلِي ہے یہ مُلَّا مشہور ہوگی ہے لفظ اللامہ ہے اللامہ عَلِقَارِ یہ حرات کرینے والے تھے یہ افغانی بٹھان ہے ان کے ہاں شیعوں سے ٹکر آئی تو شیعوں نے مظالم کی جسے ظلم کی وجہ سے اس مندین حجرت کی ہے اور مکہ مقرمہ میں جا کے آج بھی اس کی قبر ہے جنت المحللہ میں تو یہ مکی بنا ہے مُلَّا عَلِقَارِ اصل میں افغانی بٹھان ہے ٹھیک ہے جیسے محمد ابن بشار ہے ایسے ایک دو اور محمد جیسے وہ افغانی ہیں یہاں تاجکستان ازموکستان کے میں نے آپ کے اس لئے بتا دینا مجھے سے پوچھتے نہیں میں بٹھانوں میں بھی کوئی نبی آیا ہے تو سلطان محللہ علیہ وسلم نے کہا یا موسیٰ خان ایسا خان اس کا بلا رو یہ تو بٹھانی تھے ان کا تو سلطان محللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تیسری بات امام شافی رحمہ علیہ وسلم وہ پہلے آدمی ہیں جنہ نے مراسیل کے انکار کیا ہے انہوں نے بھی چند شرائط کے ساتھ قبول کیا کوئی شرائط ہونا تو امام شافی رحمہ علیہ وسلم ابھی اس کو ماننے کے التیار ہے اور غیر مکلت تو کسی صورت میں مرسل حدیث کو حجد نہیں مانتا پڑھیں درہ اچھو شرط کون سے آپ عمل مراسیل پڑھیں امام عبدعود رحمہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے امام شافی نے اس پر کلام کیا لیکن وہ آگے مان میں ہیں ان کی آگے شرائط آ رہی ہیں پڑھیں امام طبرد رحمہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجمع علماء والا قبول المراسل ولم یعنی عن احد منہم انکارو الى رأس ماتین ماتین ٹھیک ہے ماتین یعنی دو سو ہنجری تک اس کا انکار کیسن نہیں کیا حضرت امام شافی رحمہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت امام شافی رحمہ اللہ مرسل کو حجت مانتے ہیں لیکن زد زد شرائط کے ساتھ چاند شرائط کے ساتھ یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے چاند یہ لفظ صحیح کرتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان سے کتابت گیر ہوتی کہتے ہیں والمختارو في تفسیل قبول مرسل الصحابی جمعین ومرسل آل الفرق خانی وثانتی عندنا ای الحنفی وعند مالک مطلقا وعند شافی بی احد امور خمست شاہت بھی جو ہے وہ مطلق حجت مانتے ہیں اور امام شافی پانچ شرطیں لگاتے ہیں پہلی ایسنہ غیرہ دوسرا افکری بات کرے اس کے مختلف شیوخوں اور ارسال کرتا ہو آخر سے وہ صحابی کے قول سے مضبوط کرتا ہو یا تابعین کا اکثر قول ذکر کرتا ہو اور وہ معروف ہو وہ ارسال معروف ہوا بندہ اور ارسال صرف سکہ راوی سے کریں تو لہذا ہاں اس کو ماننے کے لئے امتیار ہیں امام شافی بھی مان گیا ہے غیر مقلد پھر بھی نہیں مانتا اب دلیل کیا ہے مرسل کو قبول کرنے کے لئے دلیل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے اور ارسال جو انا جس سے وہ کر رہا ہے وہ راوی سامنے عادل ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے یہ کنزل اصول امام بزدوی رحمت اللہ لکھتا ہے یہ کشف الاسرار کی شرح ہے فائدہ ہمارے قابل سے مرسل روایت کے علی الاطلاق حجت ہونے کے کئی اقوال منقول ہیں لیکن معذرات کو کون مرسل کے لئے تین شرطیں لگاتے ہیں نمبر ایک مرسل خیر القرون کی ہو نمبر دو اس کا راوی عادل ہو نمبر تیم سیغی جزم کے ساتھ بیان کرے جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتاہ عثمانی جلد ایک صفہ نمبر دو سو تئیس اور دو سو اکیس لیکن ان دونوں میں منافعات نہیں ہے ان میں تدبیق یوں دی جا ستی ہے کہ جو حضرات شرائط کے قائد ممکن ہے ان کی مراد یہ ہے کہ مرسل کی وہ تعلیم جو فقہ سے منقول ہے یہ شرائط ممنزل قیود ہو کر اس لئے محدثین کی تعلیم کے موافق کر دے جو حضرات شرائط کے قائد نہیں ہے ان کی مراد مرسل کی وہ تعلیم ہے جو محدثین کے ہاں وَلَا تَعَرَضَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ہو گیا دیکھے دونوں اس کماندے کر دیا رہا ہے مدلس اور تدلیس کے بیان پڑھے شرائط مدلس کالو غلیمانہ مدلس سے مراد وہ چیزیں جس کے عیب کو چھپا دیا جائے استلاحی مانا استلاح میں مدلس ایسی حدیث تو کہتے ہیں کہ جس کی سند یا مطلب میں پائے جانے والے عیب کو چھپا کر اس سے مزین کر کے پیش کیا جائے اس وصف کا نام تدلیس ہے جیسے راوی اپنے استاستے سنے بغیر اس کی طرف منصوب کر کے ایسے الفاظ سے نقل کرے جسے براہ راست سننے کا گمان ہو جیسے قَالَ قَالَ فُلَانٌ عَنْ عَنْ فُلَانٍ عَنَّ حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنَّ الْغُلَامَ شَيْخ شیخ نام سے جو الفاظ لائے جاتے ہیں ان کو ذکر کیا بغیر شیخ کا نام لینا جیسے اَذُورِ عَنْ فُلَانِ میں کالیس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ میں ڈائریکٹ حضور شیخ علم سے روایت دروں درمیان میں واسطہ ذکر نہ کروں اور ایسے لحاظ نہ ہوتا کہ لوگوں کو پتہ جائے اس سے سنا ہے یہ اپنی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے اب تین قسمیں تدلیس الاسنات تدلیس التصویت تدلیس الشیو نمبر ایک تدلیس الاسنات کی تاریخ جی شیخ سے روایت لی ہے اس سے ذکر کیے بغیر شیخ الشیخ یا شیخ الشیخ کے استاذ کا تذکرہ کر کے اور انفاظ ایسے استعمال کرے جسے یہ گمانوں کہ اس نے روایت شیخ الشیخ یا شیخ الشیخ کے استاذ سے لی ہے مثال علی بن خشرم کہتے ہیں ہم ابن عیعنہ کے پاس تھے انہوں نے بیان دیا قال زہری ہم نے کہا آپ نے زہری سے تو نہیں سنا ابن عیعنہ فرمانے لگے نہ زہری سے سنا نہ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے زہری سے سنا بلکہ حلتہ سر عبد الرزاق انوامرین آنی زہری ٹھیک ہو گیا یہ ایک محدث ہیں بہت بڑے یہ کیا کہتے ہیں وہ سفیان ابن عیعنہ وہ کہہ رہے ہیں زہری نے یوں فرمایا تو جو سامنے بیٹھے تھے نا علی بن خشرم یہ بہت بڑے بہت دیتے ہیں انہیں کہا زہری تو آپ کے استاذ نہیں آپ نے اسے کیسے سنا اس نے کہا نہ میں نے زہری سے سنا نہ زہری بھی سنا بلکہ یہ اس واسطے سے اسے تدریس کی ایک مثال فوراں بات سامنے آ جاتی ہے یہ جب اس حدیث کو دوسرے محدث ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا تو پھر حقیقت کھل کے سامنے نگلتی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تدریس کرنے والا بلکل بیمان ہو جاتا ہے جھوٹا ہے کذاب ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی الفاظ کے اللہ نے حفاظت کیسے کی کہ اس کو بیان کرنے والوں کے واسطوں اور سندوں کی بھی فاظت اللہ نے دین کو قیمت تک باقی رکھنا تھا تو اس کا ذریعہ بنا دی اسی لئے تو آپ نے مقدم مسلم میں عبداللہ اپنے مبارک کا قول پڑھا ہوگا اگر سندات نہ ہوتی تو جو آدمی جو مرضی آئے کہتا ہے جو کہتا وہ کہہ دیتا لیکن اللہ نے اسناد جگر کر دی اپنے شیخ سے نقل کریں مگر شیخ کا ایسا نام ایسی کنیت ایسا لقبر اس قسم کی نسبت کو بیان کریں جس وہ مشہور و متعارف نہیں ہے دیکھو مثال کے طور پر مولنا مفتر عزوان کا شاگرد ہے اور وہ تدلیس کرے گا تو اس کی مثال کیسے اگر وہ کہنے مجھے استاج مفتر عزوان صاحب نے بتایا پھر تو بات ٹھیک ہے آپ کے بیٹے کی کہنا میں بیٹی کا نام کہا ہے مأوہ اور وہ کہے حد سنا ابو مأوہ حفظی ماما سب ابو ماما سب کہہ رہے تھے اب کسی کے پتہ نہیں ہے وہ کون تو اس نے بات تو ذکر کر دی لیکن استاد کا نام نہیں لیا ابو ماما یا اس طرح کی کوئی باتیں کر دی ہیں اسے کہتے ہیں استاد کا نام چھپا کے کوئی نیت ذکر کر دی یہ بھی تدریس کے ایک کس ٹھیک ہے پڑھیں مثال ابو بکر بن مجال مجاہد المقری نے روایت کرتے ہوئے کہا حدثا عبداللہ ابی عبداللہ اس سے مراد ابو بکر سجستانی ہے جو امام ابو دعوت کے بیٹے ہیں آپ اس نام سے مشہور نہیں بلکہ ابو بکر بن ابی دعوت کی کنیت سے مشہور ہے چھیک ہے تو اس نے ایسا ذکر کر دیا بیان کرنے کے لیے یہ بھی تدریس کے کس میں اب تدریس تصویہ نمبر نمبر تین تدریس تصویہ راوی اپنے سکہ غیر مدلس استاذ سے روایت کرتا ہے یہ استاذ سکہ غیر مدلس ایک ضعیف راوی کے واسطے سے سکہ ایسانی سے روایت کر رہا ہے اب مدلس سکہ اول اور سکہ ایسانی کام تذکرہ تو کرتا ہے لیکن درمیان میں ضعیف راوی کا واسطہ گرا دیتا ہے لیکن الفاظ متحمل محتمل متحمل الفاظ محتمل لاتا ہے یہ تدریس کی سب سے بری قسم ہے اب قسم کو ذرا سمجھو راوی بھی سکہ ہے جو بیان کر رہا ہے سمجھ جا رہا ہے اور اس کا استاذ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی سکہ ہے لیکن اس کے استاذ نے درمیان میں کسی ضعیف سے سنا ہے وہ سکہ سکہ سے بیان کر رہا ہے تو اب کیا کریں کہ ضعیف راوی کو نکال کے درک سکہ والی بات کر دیں گے تو یہ بری ترین اس کو پکڑنا مہدسین کا کام ہے انہیں ساری لکھتی ہیں جو ایسی سرد ہوتی ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں درمیان میں فلا راوی چھپا ہوا وہ ضعیف راوی ہوتا ہے یا تو اس کو ذکر نہیں کر دے یا اس کا وہ نام چھپا دیتے ہیں ضعیف راوی ہے مثال کے طور پر جابر جوفی یہ ضعیف راوی اب جابر جوفی کا ذکر کرنے کے بجے وہ کہے گا کال ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن نے اب لوگوں سے جابر جوفی کہتی ہیں ابو عبد الرحمن تو کوئی نہیں کہا تھا تو یہ سخت ترین قسم تدلیس کی تدلیس تصویر برابر کر لینا ٹھیک ہے اس کی مثال لیں مثال ایمان ابن عبد حاتم رازی نے بیان کرتے ہیں سمیتو ابی و ذکر الحدیث اللذی رواو اسحاق ابن رہوی عن بقیت قال حدث لی ابو واہ بن الاسدی قال حدث ناکہ عن ابن عمر رضی اللہ و عنہ قال لا تحمد اسلام امر ان حتی تاریخ عبدت رائیہی ابو حاطر فرماتے ہیں اس میں ایک سی خانی ہے جس کو بہت کم حال سمجھتے ہیں تفسیر یہ ہے کہ اس حدث کو ابو واہ الاسدی عبداللہ بن عمر نے اسحاق بن ابی فروہ کے واسطے سے ناکہ سے روایت کیا ہے بقیہ یہ کارنامہ سے انجام دیا کہ عبداللہ بن عمر سے کا اول یہی ذکر کیا اور ناکہ ثانی میں ذکر کیا لیکن درمیان میں اسحاق بن ابی فروہ کو گرا دیا اس حرکت پر پتہ ڈالنے کے لئے عبداللہ بن عمر کا نام ذکر کرنے کے بجائے اس کی غیر معروف کونیت اور قبیلہ کی نظمت ذکر کرے کر کے ابو واہ بن الاسدی کہہ دیا حالانکہ ابو واہ بن الاسدی نہیں کہنا چاہیے تھا یہ جو اس کو کہنا چاہیے تھا اور ابی کہا سلام علیہ تھا لیکن انہوں نے نام نہیں لیا تو انہیں پکڑ لیا تو اس نے بہت نسین نے فائدہ مدلسین کی روایت قبول ہونے کے یا نہ ہونے میں احنا کا موقع بابا میدہن گزر چکا ہے کہ اگر خیر القرون کا مدلس ہے تو روایت مقبول ہوگی اگر خیر القرون کا مدلس ہے تو روایت مقبول ہوگی اگر خیر القرون کے بات کا ہے تو تصریح سماشاتے لیکن شوافی اور ان کی اتباع میں آج کے غیر مقلبین مدلسین کے طبقات بناتے ہیں پھر مختلف اعتبار سے بان مدلسین کی روایت کو قبول کرتے ہیں اور باس کو رت کر دیتے ہیں ایک بازہ نہ سمجھے اب مدلس این کی روایت کا حکم کیا ہے اب مدلس خیر القرون کا ہے بندہ بالکل ٹھیک ہے بعض حقات اس نے استاد کو ذکر اپنے نہیں کیا اور اس نے یوں بیان کر دی ہے مثال کو طور پر ہم نے فضلہ دیوبان میں سے کسی نے حضرت نانوتوی کا کول ذکر کر دی اور درمیان میں استاد کی بات نہیں کی اور بندہ بلکل ٹھیک ہے قابل اعتماد ہے تو ہم کہیں کہ بات تدلیس کے ساتھ ہم مان لیں اس کے پاس دلیل تو ہوگی نا ہاں بندہ اگر درمیان میں ادھر والا بند ہے تو پھر ہم اس کی تحقیق کریں گے تو یہ مثال بھی آناف کہتے ہیں ادھر بھی وہ مدلس حدیث مان لیں گے جو مدلس حدیث ہوگی لیکن مندہ کون سے ہوگا خیر برون ہوگا تو پھر ہنسیوں نے ایک قدم بڑھ کے حدیث مان یہاں بھی ایک قدم بڑھ کے حدیث مان ٹھیک ہے تدلیس کے اعتبار سے مدلس حسین کے پانچ طبقے بنائے پہلا طبقہ جو کی تدلیس کے بارے میں محصوفی نہیں وہ وہ بہت نادر ہیں امام مالک بخاری بغیرہ دوسرا جس کے بارے میں احتمال ہے کہ اس میں تدلیس کی ہوگی یہ امام حسن بسری بغیرہ اور تیسرا کون سے جن میں اکثر تدلیس واقع ہوتی ہے لیکن اس سے احتجاج ان کی حدیث وں سے نہیں کیونکہ سراحت سما کا موجود ہے یہ کیسے ہیں جیسے محمد بن سرین ہے یہ امام زوری ہے یہ ابن جریج رحم مول اللہ وغیرہ ہے نمبر چار رابعے میں وہ حضرات جن کا اتفاق ہے کہ ان سے حدیث کے احتجاج تو نہیں ہے مگر سما کی باقی حضرات میں بنائے ہیں آناف کے وہی بات ہے بندہ سکہ ہو اور راوی بھی سکہ اور کامل اعتماد ہے خیر القرون کا ہے تو ہم مرسل حدیث کو قبول کر لیں جہالت کی اقسام حدیث میں ایک عیب ہوتا ہے جہالت جہالت کیسے کہتے ہیں جہالت کے یوردو دوسری حدیث نے کلنگ کرتا جہالت عین وغیرہ کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں تفصیل ہے پڑھیں جہالت کی تیر قسم نمبر ایک جہالت عین اگر کسی راوی سے روایت کرنے والا صرف ایک شاگل ہو تو یہ راوی مجھول العین ہے ایک عدد سے ایک شاگل روایت باقی روایت نہیں کر رہے تو مجھول العین روایت کہلائیں گے فائدہ روایت کرنے والے دو ہو تو یہ جہالت مرتفی ہو جائے جہالت ختم ہو جائے کہ ہم دوسرا اس جیسے ڈھونڈ کے دکھا دو وہ جہالت ختم نمبر ایک علامت اقید اصول کی رحم اللہ فرماتے ہیں و دو جہالت وزی ہو اگر کسی راوی کی کسی نے بھی تو صحیق نہ کی ہو دیکھو اگر ایک راوی ہے اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا خموش ہے اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا تو اب یہ صحیح راوی ہے یہ ضعیف ہے اس کے بارے میں آناف کا موقع تو پڑھیں اگر راوی فائدہ جہالت جو سے اگر بھی فائدہ آگر یہ راوی قرونی سلاسہ المشہود بالخیر رہاں کا ہے تو یہ جہالت اندہ نہ مزیر نہیں اگر ان کے الاوہ دیگر زمان کو کہے تو 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 سی ضروری ہے سمجھ گئے یہ ایک اصول دے رہے ہیں کہ ایسا راوی جس پہ کسی کی جرام اور کسی کی مدہ اوزام نہیں خاموش ہے اس کے اوپر کوئی بھی اس کو غلط کہتے ہیں نہ صحیح کہتے ہیں تو آناف کا اصول یہ کہ سلاسہ زمانے کہو خیر القرون کہو جس زمانے کو حضور نے دعا دیا تو ہم اس کو لے لیں گے اس کے اس سے دو بند روایت کرنے والے ہیں مجہول جس ایک ہو نا تجھے جہالت ختم ہوتی معروف اس سے دو روایت کرنے والے ہیں لیکن اس کا حال معلوم نہیں ہے کہ بندہ کیسے تھا باطن کا پتہ نہیں اسے مستور کہتے ہیں اخناف کے مجہول عین سے مراد براوی ہے جس سے ایک یا دو حدیث معروف اور عدالت مجہول ہو چاہے اس سے روایت کرنے والا شاگر ایک ہو دو ہو یا زائد ہو کف الاثر کف الاثر میں ہے مجہول عین اندنا ہوا من نم یعرف اللہ بحدیث او حدیث عین وَجُعِلَت عدالت سواؤ انفردت روایت عنہ امر رواہ فسوائد مرد عین کے حکم اخناف کے ہاں مجہول عین اگر صحابی ہے تو جہالت عین اس کو مزر نہیں ہے اگر غیر صحابی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی حدیث قرون نسانی میں ظاہر ہوئی ہے نسانی میں ظاہر ہو تو دیکھا جائے گا کہ صحابی حلم اس صحیح قرار دیتے ہو کہ اس پر عمل کیا ہوگا تو مقبول ہوگا اگر انہوں نے رت کیا ہو تو مردود ہوگی اگر معامل ایو ہو کہ بعض صحابی اور بات رت کیا ہو تو اگر قیاس کے موافق ہو صحابی ہے اس کے بارے میں کیوں معلوم نہیں ہے نام صحابی ہے تو صحابی بھی کوئی جرہ ہے صحابی کو کوئی حالت یعنی مذہر نہیں ہے چاہے اس کے حالات معلوم ہو یا اس صحابی کے حالات معلوم نہ ہو صحابی ٹھیک ٹھیک ہے صحابی کی بات ہے تو کیا کرنے ہے کرنے اس کی بات ظاہر ہوئی علماء نے اس پہ کیا حکم لگایا علماء نے اس کی بات کو لے لیو تو لیو رد کر دیا رد کر دو امت کی تلقی بالقبول کی حصیت کیا تھی اور اگر بعض علماء اس کے حق میں تھے بعض مخالف تھے تو اب دیکھا جائے گا کہ راوی سکہ ہے یا نہیں سکہ بھی ہو روایت کیاس کے بھی مطابق ہم اس کو لے لیں گے مخالف ہوگی تو چھوڑ ایک ایک مسئلہ پہ حصول دیا نمبر دو جہارت وصفی اس کا حکم اخناف کے آنگ گزر چکا نمبر تین مذکور اخناف کے آنگ مذکور سے براد ورائیو ہے جو بات تو اسیب ضروری نہیں بس خیرن کرون کی ہو خیرن کرون ہو بڑی انسان کی مدہ ہے اس کے برے میں اللہ محسن سبر رحم مولان یہی بات کی ہے آگے سلسل نمبر آٹھ اہل فن کے لقب محدث ہے حافظ ہے مسند ہے یہ کون ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے یہ وہ بہن کر رہے بڑے نمبر ایک مسند جو عطم حضبت کرنے والا سہارہ دینے والا اسطلاحا سنت کے ساتھ روایت کرنے والا نمبر دو محدث وہ عالم جس حدیث کے الفاظ معنی دونوں کا علم ہو روایات اور ان بڑے حصے سے واقع وہ محض الفاظ روایت الفاظ روایت کا ناقل نہ ہو ایک لاکھ حدیث اسے سندن مطنن آتی ایک لاکھ حدیث ایک حدیث نہیں اس جیسے بندے کو بند آل حدیث کہہ سکتا ہے اسے ایک لاکھ حدیث آئیں سندن بھی مطن بھی سند بھی اس کو معلوم ہو مطن بھی معلوم ہو تو اس کو کیا کہیں حافظ الحدیث حافظ ابن حجر حافظ سیوتی حافظ حافظ حدیث مولانا عبداللہ درخواست رضا خانیوں نے کہا حافظ حدیث نہیں جھوڑ بولتے مولانا محمود مولانا کی دور کی بات میرے والد سب باپ بیٹے میں تعلق بہت قریبی تھے اب وہ فرماتے ہیں تو جب حدیث خانیوں نے کہا حدیث نہیں آتی جھوڑ بلکل ٹھیک ہے ایسا کرتے ایک مدت مقرر کر لیتے میں حدیث پڑھوں گا آپ میرے حدیث بیٹھ کے اپنا محدث لے سنیں صبح کے نماز پڑھ بیٹھیں گے پھر اثر تک مغرب پھر اشارت رات کو سو جائیں گے دوسرے دن پھر صبح میں آپ پھر حدیث ہمارے قریب سو آنا جانا آگے تو اس حافظ کہتے ٹھیک ہے نا یہ جو حافظ اپنے حجر کہا جاتے اس کا منہ یہ نہیں بھی قرآن کا حافظ اس کا منہ یہ ایک لاکھ حدیث کا سند ان مطن حافظ ہم فائدہ دوسری تاریخ کے اعتبار سے حافظ محدث صفائق ہوتا ہے حفاظ محدثین بہت بڑی تعداد میں گزرے ہیں جن کے حالات پر آئیمان مستقیم کو تسلیف فرمائی ہے تذکرت الحفاظ کتاب بقیدہ موجود ہے امام ونی فرام اللہ حافظ ازیم کی بھی استاد ہے ان کا ذکر موجود ہے تذکرت الحفاظ میں جا کر دیکھ لیں حجت کس علم کو کہتے ہیں اب حجت اس سے اوپر کا درجہ ہے پڑھیں حجت جس محدث کو تین لاکھ حدیث کا حدیث یہ حجت ہے اور اس سے اوپر کا درجہ اور آخری درجہ وہ کیا ہے حاکم وہ محدث ہے جس کو تمام حدیث سے معلومات حاصل یہ دنیا میں ایک ہی باز لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ تھے ایسے جھوٹ ہے اس کو بات تو استاجی حیدری شید ایک دن کہنے لگے یا سننی تم بھی بڑے سخی ہو اتنی بڑی شخصیت ہے اور شیعہ کے حوالے کر رہے ہیں تو اتنا بڑا محدث ہے اس نے حدیث لکھی ہیں کنٹر کے لاوہ دیگر القاب کا مستق قرار دیا گیا ہو حتی کہ وہ سب اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو اور اس کی تحقیقات کو بنظر اتمنان و اعتماد دیکھتے ہو جیسے سبحانسوری رحمہ اللہ شعبہ بن حجاج رحمہ حماد بن سلم رحمہ عبداللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ احمد بن حمد ونیفہ اور احمد کا ذکر تو نہیں ہے میں اس کا دفعہ دخل مقدر کرتا جاؤ جتنے حضرات میں ہیں ونیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے یہ صوفیان سوری رحمہ اللہ کے بارے حافظ زہبی نے سیار اعلام میں لکھا ہے جس کا فتح الباری کے مقدم حدیو ساری میں لکھا ہوا ہے امام بخاری فرماتے جب میں پیدا ہوا اور مجھے سب سے پہلے جو قائدہ پڑھا گیا وہ عبداللہ بن مبارک کی قدام تھی جیسے ہمارا بچہ بڑھا ہوتے وہ نرانی کہتا بڑھا تھی تو نرانی کہتا کہ جو امام بخاری نے پڑھا وہ جو عبداللہ تھی اور یہی عبداللہ بن بارک امام ونی فرم اللہ قفطان ٹھیک اسر حاضر میں امیر محمد جس نے فرمائی ہے وہ کون ہے حضرت تھانوی نے فرمائی ہے چنانچہ حضرت مولان زفر عمد عثمانی لکھتے محدث وہ ہے جو کچھ حدیث کا مطالعہ اور دروس اور تدریس کے ساتھ زیادہ تر مشغول رکی جو حدیث کے زیادی مشغول آیت کچھ حدیث کو محدث کے اطلاع بڑتا ہے حضرت حضرت رحم اللہ انہا لکھابات کی تجدید فرمائی ہے چنانچہ مولان زفر عثمان رحم اللہ اتنے محدث وہ ہے جو قدیم حدیث کے مطالعہ اور ترس تدریس کے ساتھ زیادہ تر اشتغال رکھے حافظ ایسا اشتغال رکھنے والا وہ عالم جو فن تحقیقات کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ حدیث کو سنتے ہی اس کی معلومات اس کو بتا دے کہ یہ حدیث سے خاص ہے یا حسان سے یا زیادہ محفوض ہے صحیح حسان حسن ہے اور یہ ضیاف نمبر نو فصل اصول حدیث میں احناف کی تصریفات یہ بہت اہم فصل ہے یہ تیرہ تصریفات یہاں بتائی ہیں جو اصول حدیث میں ہیں اور علماء احناف کی فصل نمبر نو اصول حدیث میں احناف کی تصریف حضرات احناف قطر اللہ سوادہ نے اپنے اصول حدیث زیادت رسول فقہ کے باب السنہ میں بیان کی ہے کیونکہ باب السنہ میں جو مذکور وہی ان کے حصول حدیث ہے اس کے باوجود کئی ایک حضرات نے اس حصول کو مستقل تصنیف میں بھی ذکر فرمایا ہے ذر میں ان کی چند تصنیف حدیث کیا جاتا ہے باب السنہ یہ جیسے مقالات موجود ہیں اور مستقل طور تو اس پر تصنیف بھی موجود ہے دیکھیں پہلی کتاب کس کی ہے علامہ اب الفیر محمد بن محمد بن حریف رحم اللہ دوسری امام تقید دین کی ہے اور تیسری اس طرح حضرت قاسب بن قتل بغ الحنف یہ قاسب بن قتل بغ حنف بہجت النظری شرح نقوة الفکر ہے کوسر النبی حلام عبدالعزیز فرحار وی رحم اللہ جو انہیں نبراس لکھی ہے ان کی قبر یہاں کوٹت دو میں کوئی ایک سو نواسی سار پہلے بندہ دنیا سے فوت ہوا ہے ذہین ترین شخص تھے دو ہاتھوں سے بیک وقت لکھتے بیک وقت دو ہاتھوں سے لکھنے والا چاہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو اس کی قبر پر جا کے اس کو فاتح کر دینا اللہ اس کو ذہان آدھ فرماتے یہ مکیدر جن وہاں پہرانوی ایک محلہ ہے کوٹت دوگ یا مبائن کی قبر محلو نبراس کر مسننف اوہ تیز کوسر النبی یہ سیکس کی کتاب ہے اب ہی چھپ دے یہ خواجہ خان محمد رحمہ کی لیبریری تھی کنیا شریف والی وہاں موجود ہوتی تھی مختودہ تھا آج کے لئے چھپ کے عام ہو رہی بیروت نے بھی اس کو چھاپ دیا زفر الامانی عبدالحی لکھ رحمہ رحمہ موجود امدت الاصول بھی ہے حضرت بحمد شاہ الہندی رحمہ اللہ مقدمہ فتو حلم یہ بھی پڑھنے کے قابل ہے علامہ شبیر عمد عثمان نے اس میں بڑی امدہ کلام کی ہے اور قوائد علوم حدیث مقدمہ حضرت زفر عمد عثمان کی ہے اور ابن ماجہ اور علم حدیث یہ یہ کتاب میں کچھ عرصہ پہلے خرید امام ابن ماجہ اور علم حدیث میں فیصل عباد کے کتب خانوں میں گھوم گھوم کہ حنفیوں کے پاس تھک گئے کسی حنفی کے پاس یہ کتاب مجھے غیر مقدوں کے مقد میں اور مولا وہ قادری ہمیں کٹھے تھے یہ غیر مقدوں کے مقد حدیث بندے کو دس طرح سا جاتی ہے مولا عبدالشید نومانی رحم مولا مکان امام ابی حنیف حدیث اس کی عربی میں کتاب ہے ابن ماجہ اور علم حدیث بہت بیاری کتاب اب اس کو جرعت کی ہے مکتب البشرہ کراچی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں چھا ملے نا تو اس کو ضرور ہی خرید ابن ماجہ اور دے گا اس کو بھی دے گی جزا کم اللہ روشنی والی اس پہ کیا روشنی لگی کال عباز الناس امام بخاری رحم حنفیوں پر حدیث نہیں کرتا یہ بات یاد رکھتے یہ ہمارے شیوخ العزیز فرماتے ہیں بڑے لوگ ہیں میں تو کچھ نہیں کہتا پہ علم چھوٹے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ امام بخاری نے کال عباز الناس کہ حنفیوں پر حد کی ہو یہ کون سی بات ہے کہ امام بخاری شگیر دے حنفیوں کا اور وہ حنفیوں کو اپنے مہتدلہ کر رہے تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کہ ہمارے پر پھٹ کر تو یاد رکھیں وہ حنفیوں کے مخالف نہیں ہیں میں نے کل آپ کو بچیوں کا آخری نساب ہے کتاب نکاس بخاری میں اس میں دو دلیلیں آپ کی سکر کی مجھے دو باب ایک باب میں دو دعوے کی ہیں ایک پہ حدیث لائیں ایک پہ نہیں لائے امام بخاری ایک پہ حدیث کیوں نہیں لائے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کے میں امام بخاری بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان تین واسطے ہیں ان بائیس روایات کو امام بخاری کی بخاری میں بڑا لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا لکھتے ہیں نا کیونکہ فخر کی چیز ہے تو بائیس روایات میں اٹھارہ روایات امام بخاری کو ہنفیوں کے واسطے سے ہنفیوں اور ایک روایت ابو عاصم النبیل سے حاق بن مخلط کے واسطے سے وہ بھی ہنفی ہیں یہ اکیس کے قریب بندی ہیں تو جس کے پاس سارا علمی احساس ہنفیوں کے ذریعے پہنجو وہ ہنفیوں کے ساتھ رات قیر سے کرے گا کالاباز الناس ہمارے کو خالف نہیں ہے اس وقت چند لوگ تھے امام مخلط اس کا رات کی اب وہ کون سے تھے ضروری تو نہیں کون سے دوں یہ کون کون سے عراب تھے آپ سب مجھ عراب کے نام بتا دیں گے تو ہر بندے کی تاجیر ضروری نہیں ہے امام بخار رحم اللہ فرماتے اکمت بالحجاز ستت عوام میں چھے سال مکہ مکرمہ اور مدینہ مناورم پڑھتا رہا چھے سال مکہ میں مدینہ پڑھتا مکہ میں کس سے پڑھا ابو عبد الرحمن المکری سے پڑھا یہ ابو عبد الرحمن البکری امام بخاری کا استاد امام وریفہ کا شگر دی یہ مکہ دخلتو الیل کوفت لا مہل مہد سے امام بخاری کہتے میں کوفہ اتنی بار اتنی بار گئے ہو میں گنی نہیں سکتا پتہ نہیں کتنی بار کوفہ تو سال حنفی تھا تو امام بخاری کوفے کس لے جاتے تھے امام بخاری تو پڑھنے جاتے تھے تو جو حنفیوں کے پاس پتہ نہ ہو وہ بخاری جاتا ہو تو مجھے کئی بار اتفاق ہوئے خدم بخاری میں جانے میں تو میں تو یہی گفت ہوں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ دوست کیسے پھر اس کے آٹھ دس پندرہ بیس مثالے میں دو تو ہمارے حضرات کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے بندہ کہہ رہا تھا کہ جس آدمی نے شراب پی اس کو کوڑے مانے گئے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ میرا نام عبدالقدیر ہے مجھے کوڑے لگے تو وہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو خود مان گیا ہم خود اپنے آپ کو ہاتھ بان کے بھر کھڑے ہوئے ہمارے بخاری کے استاد ہے ابو عاصم النبیل زہاق بن مخلط امام وریفہ کا شگر امام بخاری نے مولنا کی اسعاد بہت زیادے ہیں ابو حفظ قبیر امام بخاری کا استاد ابو حفظ قبیر امام یوسف کا شگر ہے اور امام یوسف امام وریفہ کا شگر یہ تو کتنے سارے بخاری استاد جی گھومن سب کا ایک بیان آپ سنے بخاری تیرہ یمیرہ کس علمان پہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں اور دیکھیں اس میں حالات کیسے پڑھتے امام بخاری امام بخاری رحمت نے جو کہتے ہاتھ کتنے ملانے چاہیے تو کہو نا امام بخاری نے ہنسیوں کی تاہیت کی غیر مکلدوں پہ چوٹ ماری یہاں کوئی نہیں کہتے امام بخاری فرماتے صحابہ کی عادت یہ تھی کہ سر پہ ٹوپی پہنت نماز یا پگڑی پہنت اب کہو غیر مکلدوں پہ چوٹ ماری ہنسیوں کی تاہیت کی سر پہ ٹوپی اور پگڑی پہننا چاہی امام بخاری فرماتے امام بخاری فرماتے داڑی مٹھی ہونی چاہیے غیر مکلد کے اتنی اب ہم کہیں نہ کہ بخاری نے غیر مکلدوں کو ٹڑڑا چڑھایا یہاں کوئی نہیں کہتا تو میں نے اس لئے آپ کو یہ حوالے چند بتا دی ہے تھا کہ آپ کے مقابلے یہاں خطہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مختی اور مجیر بھی ہو سکتے تو یہ چھوٹا موٹا اختلاف ہے یہ گھر کی بات ہے گھر کی معاملے سے بھالے جا سکتے اس کا معنی یہ نہیں ہمیں ایک بندہ غیر مکلد ایک مجھے کہل لگ اتنا آکر امام بخاری تمہارا ہے تو امام بخاری کہتے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے تم کیوں نہیں پڑھتے میرا ہے تیرا نہیں میں نے کہا ایک میں سینہ جھل کے بات کر میرے پاس اس کا جواب موجود ہے کہہ لیں کہ کیوں میں نے کہ امام بخاری نے محلہ اپنی فقہ پیش کر تو فقہ میں اختلاف ہم امام بخاری سے بھی کر سکتے اور امام شافی سے کر سکتے جو اس کا امام ہے تو فقی ہن واحد اشد الاش شیطان امین ایک فقی ہوں وہ شیطان پر بھاری ایک خزار عابد بھاری نہیں ہے تو اس کا کیا معنی فقی شیطان فقہ کا دوست دشمن ہے تو حضور فرماتے شیطان فقہ کا دشمن ہے تو اپنے بارے مخالف میں نے کہی امام بخاری کی فقہ ہے حجیث نہیں تو فقہ ہماری بھی ہے فقہ اس کی بھی فقہ کے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے تو نے تو مسئلہ حضور کا بنائے ہو تو امام مخالف نہیں ہے ایک مزے کی بات حضرت اکاروی کی کتاب ہے تریعہ کے اکبر بزبان سفدر یہ اندر بھی مجھ ہے تریعہ کے اکبر بزبان سفدر یہ ایک کتاب بارہ فرمکوں کی خلاف ہے حضرت اکاروی کو رہو یہ ایک اور ہے اس کا نام علمی مارک اور مجلس لطیف یہ بھی حضرت اکاروی کی چھوٹی سی کتاب ستر سفے میں نے اپنے سابیہ کے سال پہ پڑی تھی اور غیر مکندوں سے ترک پڑی بھی نہیں اور میں بخاری حل کر لیتا تھا سابیہ کے سال کی بات کر رہا ہوں حضرت اکاروی کو علم عطا فرمائے یہ لکھ لیں تریعہ اکبر بزبان سفدر اور دوسری لکھیں تجلیات سفدر یہ تریعہ جو ہے یہ ایک جلد میں اور تجلیات غالباً آٹھ جلدوں میں ساتھ یا آٹ جلدوں میں اور تیسری کتاب کا نام ہے علمی مارکے اور مجلس لطیفے یہ سترہ سی صفات پر مشتمل ہے علمی مارکے اور مجلس لطیفے لکھ 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 علوم آپ کو بتا رہا تھا امام بخاری کے حوالے سمجھو رکھنا حضرت اکاروی رامت اللہ نے جو زندگی کی آخری ختم بخاری کرایا ہے خیر المدارس ملتان میں اس پہ جو بیان کی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے خطبات امین صفدر اکاروی میں چھپ چکے ہیں اس پہ حضرت اکاروی ہوتا ہے اور عموم میں اسے بیان نہیں کہہ باب ونظر موازین القسط یوم القیام ون آمال بن آدم وقول حمجوز یہی پڑھ دینا وقال مجاہد القسط العدل بالرومی یہی سنا سنا کے پاس معاملہ ختم یہی روایت کلمت آنی اب حضرت اکاروی کہنے لگے یہ باب امام مخاری لائے ہیں اس باب میں آخری روایت لائے ہیں اب حضرت امام مخاری محلی روایت لائے ہیں اپنے استاد احمد بن اشکاب سے وہ محمد بن فزیل سے وہ امارت بن قاقہ سے وہ اب زرعہ سے وہ اب حرین سے کہتے ہیں یہ سارے استاد امام بخاری نے جو آخری سند میں ذکر کی ہیں یہ اس کو کسی اور سند بھی ذکر کر سند آخر میں ذکر کی ہو احمد بن اشکاب محمد بن فزیل عمارت ابن القاقہ ابو زرعہ یہ چاروں محدث کوفی ہیں امام حریفہ کے چاروں محدث کوفی ہیں امام حضرت ابو حریرہ مدنی ہیں تو امام بخاری جاتے جاتے کہہ گیا ہے کہ دین کوفہ بہل سنیلیتے ہے یہ جتنی آخرین کہتی اس کو آخرین کو بنے کسی اور کو بنا ہے اگر کوفہ والوں کا دین غلط ہوتا تو امام بخاری آخری راوی کوفی کیوں لات حضرت تو قاڑی فرمایا کرتے تھے اگر کوفہ کے محدثین صحیح بخاری سے نکال دو تو بخاری میں خاک بڑھنا شروع جائے گی تین سو کے اوپر محدثین کوفے کے ہیں جو اس بیت المقدس نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھی حقیدہ دوبان پہ یہ ہے کہ انبیاء قبر میں زندہ ہے قبر زمین پہ اور دروش ہی یہ سوال اس میں کچھ بھی نہیں ہاں میں واقعہ لکھا ہے حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے یہ دو دفعہ میراج ہوئے حضور یہاں سو کر حضور نے آسمان کی سیر کی ہے یہ خواب روحانی ہے اسے خواب منامی میراج منامی یہ بھی ہوا اور دوسرا میراج یا قزانی جسے جسمانی کہتے ہیں جاگنے کی حالت میں یہ حضور نے خود سفر فرمایا حقیقت میں یہ دونہ ہوئے اب سوال جو آپ کا ہے سوال یہ ہے کہ حضور ہے تو نکل کے بیت المقدس کیسے آ رہے یہی سوال ہے اب سنو میں کہتا ہوں انبیاء اکرام کی حضور نے امامت کی ہے تو حضور کو لقب ملا ہے امام الانبیاء امام الانبیاء کا کیا معنی کس کا امام نبیوں کا اگر خالی روحان کی امام ہوتے تو حضور کا لقب یہ نہ ہوتے امام ارواح الانبیاء امام حضور امام ارواح الانبیاء ایمام الانبیاء امام الانبیاء کا نفذ بتا رہے کہ نبی نے پیچھ نماز پڑھ اور نبی کسے کہتے روح اور جسم دونوں کے اب آپ کہیں گے وہ پیچھے آئے تھے تو قبروں سے نکل کے آئے تھے اس میں پڑھیں یہ اللہ لے کر گیا یہ کام میرے مولا کا ہے یہ تو قدرت کی بات ہے میں تو نہیں لے گئے انبیاء اکرام کی خدمت میں کہ آپ چلیں حضور کی پیچھے نماز پڑھیں جب اللہ رب رب عزت لے گئے تو آپ کون سے اشکال دیں اللہ قادر نہیں لے جانے نکل جائے تو کیا ہو گئے مفتی صاحب کہاں گئے کہو گے اور وہ کہہ کہ رہتا دیرے میں کبھی 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 نماز پڑھتے بیت مقدس حضور کے پیسے گئے ٹھیک ہے اس کا منہ یہ نہیں ایک بندہ مجھ ایک دن کہن لے گا کہ انبیاء اکرام قبروں میں بھی حضور نے کہاں میں نہیں گزرتے ہو حضور موسیٰ قبر میں نماز پڑھتے دیکھ پھر انبیاء اکرام بیت المقدس میں بھی تھے اور پھر انبیاء اکرام اوپر بھی تھے تو نبی ایک تین جگہ کیسے سمجھے حضرت موسیٰ کے بارے میں قبر میں نماز پڑھتے دیکھا پھر بیت المقدس گئے پھر آسمان پہ گئے کہتے ہیں حضور ادھر گئے تو ادھر بھی تھے ادھر گئے تو اوپر بھی تھے حضور موسیٰ حاضر ناظر ایک سوال میں کروں کہتے جی اگر کوئی تم سے پوچھ لے حضور پہلے قبر پہ پہ بیت مقدس میں پہ ایک جگہ گئے ایک واقت میں جگہ نہیں تھے میں نے کہ یہ جواب نبیوں کے سن کہ پہلے نبی ادھر تھے حضور چلے ہیں تو وہ بھی چلے حضور اوپر گئے تو وہ بھی گئے بس وہ ساتھویں اسمان سے آگے نہیں گئے حضور لا مکان تھے ان کا بھی میراج یاد رکھیں یہ موقف میرا نہیں اگر آپ کو کوئی اسے پوچھے رہے آپ کا موقف کیا ہے یہ موقف حضرت عدریس قاندل ویرہ مولا نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد جسمانی نماز مطبادر یہی ہے کہ جسم نماز پڑھنے ہے اور یہ صرف ان کا موقف نہیں ہے حضرت عدریس قاندل ویرہ دومت کا موقف نہیں ہے یہ حضرت مولانا ملہ علی قاری نے مرکات سر مشکات میں لکھا ہے کہ نماز جسم پڑھتی ہے روح نہیں پڑھتی نماز جسم کا کام ہے روح کا کام نہیں ہے یہ نماز ہوتی جسمانی یہ تو اس پہ قابلین کا موقف محدث کے قول کا اعتبار ہے بطور دلیل نہیں بطور تعید بطور تعید جسے صالح لل احتجاج کہتے ہیں وہاں نہیں ہوگا صالح لل اعتبار کہتے ہیں اعتبار ہو جاتا بطور دلیل نہیں ہوگا محدث کا قول بطور تعید ہوگا اقاید میں دلیل نصوص قطیہ نصوص قطیہ نصوص قطیہ کون قطیہ قرآن حدیث اور اجماع امت اجماع امت نصوص قطیہ قرآن اجماع امت قطیہ قرآن کی آیت بعض وقت منسوخ ہے ہے یا نہیں ہے نا تلاوتا باقی ہوتی ہے حکما منسوخ ہوتی یہ مطان الالحول غیر اخراج ایک سال اور عددت گزارے گی یہ آیت منسوخ ہے یا ناسک منسوخ ہے لیکن اس طرح حدیث پاک ہے کئی حدیث منسوخ ہیں یہ تحصیر میں مستل حدیث موجود ہے یہ حدیث منسوخ ہے حدیث منسوخ بھی ہے مدروق بھی ہے ضعیف بھی ہے اجماع ایک جزی ناج تک منسوخ ہے نہ مدروق نہ ضعیف اجماع ایسی حجت کہتے ہے اس کے لئے کہتے ہیں اس کی دعوت ہے اجماع منسوخ نہیں کرے قرآن پاک کے آیات تو منسوخ ہو جاتی ہے لیکن اجماع وہ حجت شریعہ ہے جس کی منسوخ یہ نہیں ہے یہ بھی نسک قدی میں شامل ہے اور اجماع امت کو نہیں مانے اس کے اوپر قرآن بھی ہے سورت آل امران سورت نمبر چار آیت نمبر ایک سو پندر اللہ کہتے ہیں ہم اسے جانے دیں گے جائے گے ساجی قمر سے اس کا مانا کرتے ہیں دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ملی جہاں جائے گا توبہ تو نہیں کرتا تو کمرائی میں جاتے ہیں دنیا میں توبہ کی ترمزی ترمزی فننار کے لفظ نہیں ہے فننار کے لفظ غالباً مشکات میں ہو یا داربی میں ہو ترمزی کے لفظ من شزا شزا بھی نہیں ترمزی میں یہ لفظ ہے تو من شزا شزا الان حدیث پاک میں یہ وجود ہے کہ جو آدمی جمعی امت سے کٹ گیا ہو جان نم آتے ہیں یاد رکھیں اور کوئی ہے سوا ٹھیک ہے چلے جزا لائلہ اللہ لائلہ اللہ 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 مارنا رب سوان لائلہ اللہ